الحمدللہ ہمارے انتہائی محترم جنہوں نے پروگرام کے لیے ہمیں یہ جگہ فرام کی اور سولیات دی کاری حسنات صاحب جامعہ سمانیہ کے جو ہے سربراہ ہیں مہمانانے گرامی جناب حکیم عمران ساکیت صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے معاوین ان کے مولانا زائی صاحب اور ان کے ساتھ جو معاملت پہ کریں گے رضوان ازگر صاحب محترم جناب سی ڈی اے کی جو ٹیم ہیں پاسٹر شفیق قول صاحب چیئرمن سی ڈی اے اور ان کے ساتھ پاسٹر جوشوا صاحب اور سینسن جان صاحب سامین میں بیٹھے تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اور سلامتیوں آپ سرپ مسلم ڈیبیڈ اکیڈمی کے فورم سے میں اس مانمت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مسلم ڈیبیڈ اکیڈمی کی طرف سے منقض کیے جانے والے مناظروں کے سیسلے کا آج دوسرا مناظرہ ہے جس کا علمان ہے مسیح کی ذات دوگانہ آج چھبیس اکتوبر بروس بودھ کو یہ منقض کیا جا رہا ہے سامین سے گزارش ہے اگر تو آپ میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوران مناظرہ خاموش نہیں رہ سکتا اور بولے بنا نہیں رہ سکتا تو یقین جانئے یہ محفل اس کے لئے ہرگز نہیں ہے اور اگر کوئی یہ ساتھی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے جذبات میں کابو نہیں رکھ سکتا دوران مناظرہ تو یہ محفل اس کے لئے بھی مفید نہیں ہے میں دونوں مناظرہ حضرات سے ایک بات کرنا چاہوں گا انتہائی ضروری بات ہے کہ دوران مناظرہ کسی مناظر کی گفتگو کے دوران اگر کسی دوسرے مناظر نے مداخلت کی دونوں میں سے بھی تو انتظامے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مداخلت کرنے والی مناظر کی ہار کا اعلان کرے گی اور مناظرہ روک دے اس کو یہ حق حاصل ہوگا سب سے پہلے تلاوت اکلام پاک کے لئے میں دعوت دوں گا کاری فضل الرمان صاحب کو کہ وہ آئے اور تلاوت اکلام پاک کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاہُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْطَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي مُجُوهِهِمْ مِنْ أَسَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَسَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَوَى فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَى فَاسْتَغْلَزَ عَلَى سُوقِهِ عُجِبُ الزُّرَّعَ لِيَغِيْظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ سمال فرمائے محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے اور اللہ تعالی اپنے پیغمبر کی بہچان اپنے ان کے ساتھیوں سے کروا رہے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں قافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہے اور رحماء بینہم اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں تراہم رکان سجدن یبتغون اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل چاہتے ہوئے اور فرمایا کہ ان کے جو عامال ہیں ان کے اثر ان کے چہروں پر نمائی ہیں اور اللہ پاک ایک مثال دے رہے ہیں کہ ان کی مثال تورات کے اندر بھی موجود ہے انجیل کے اندر بھی موجود ہے اور ایک مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح ایک آدمی نے کہتی بوئی اس کہتی سے اناج اس سے پل نکلا اور پل مضبوط ہوا اور وہ پل کسان کو بھلے نکلنے لگے اللہ پاک نے نبی پاک ساتھی کو اس لئے مضبوط کیا لیاغیز ابیہم الكفار تاکہ کافروں کے دل اس کے پر غصہ ہو جائے اور اللہ پاک ایک فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان کے طریقے پر چلے گا آمنوا عاملوا صالحات ایمان لے اور نیک عمل کرے گا ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر عظیم ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اب میں ترخواست کروں گا پاسٹر موبین اجاز صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے چل کلمات یہاں پیش کریں صدر محفیل پاسٹر موبین اجاز صاحب خدا مند کا شکر اس کی حمد اس کی تعریف ہو کیونکہ وہ زندہ ہے جلالی ہے اسی زندہ اور جلالی اور بابرکر نام میں آج کی اس گھڑی میں آپ سب کو اسلام سو میں مسلم ربیٹ اکیڈمی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ایسی صحت ماند محفل منقت کی جس میں ہمارے مہمان حکیم صاحب ہیں اور ادھر سے جوشفہ السلام صاحب ہیں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں تشریف آبری کی اور اس بات کے لئے شکر گزار ہوں زفر صاحب کا کہ جو بڑی کابش اور بڑی محنت کے ساتھ جو ہے ایسی محفلے جو ہیں وہ منقت کر رہے ہیں جن میں ہر ایک مقتبہ فکر کو اپنا نظریہ اپنا خیالات بیان کرنے کا پورا پورا موقع مل رہے ہیں جس میں سوال و جواب بھی ہیں جس میں آپ کو صاحب کے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے اور اس بات کے لئے زفر بھائی کا اور مسلم ربیٹ اکیڈمی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے صدارت کے لئے عزت فضائی کی اس بات کے لئے شکر گزار ہوں تو آپ صاحب آنے کا شکریہ اور جو سننے والے ہیں ان کا بھی شکریہ اور آپ صاحب اس پروگرام سے برکت پائیں آمین شکریہ بہت شکریہ پاسٹر موبین اجاز صاحب آپ کا مناظرہ کا فارمنٹ بتانے سے پہلے میں دونوں مناظرین سے شرائط مناظرہ کے متعلق جو اہم پوائنٹ ہیں تو وہ دوبارہ سے میں ان کو بتا دوں کسی بھی مناظر کا کسی بھی قسم کی تحضیق امیز رویہ جو ہے کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگا کسی قسم کی تحضیق امیز رویہ اس کا قول یا اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا تنقید علمی موضوعات تک محدود رہ کے کی جائے گی شخصی احترام کو ملوز خاطر رکھا جائے گا شخصی احترام اور مقدسین کا مناظر اپنے دائرہ اختیار میں یہ جو باتیں ہیں ان کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے اور ذاتیات پر بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی بالکل ٹھیک ہے شرائط مناظرہ میں مناظرے کا جو ہے فارمیٹ ہے وہ میں اس کے بعد بتاتا چلوں پہلے دونوں مناظرین پینتیس پینتیس منٹ اپنا دعویٰ اور مقدمہ پیش کریں گے اور اس کے بعد مقالمہ یو شروع ہوگا کہ پہلا مناظر بیس منٹ کا ریبیٹل پیش کرے گا اسی طرح دوسرا مناظر بیس منٹ کا ریبیٹل پیش کرے گا پھر پہلے مناظر کو دوبارہ ریبیٹل کے لیے پندرہ منٹ ملیں گے یہ دوسرا ریبیٹل ہوگا اور اسی طرح دوسرے مناظر کو بھی پندرہ منٹ ملیں گے پھر پہلے مناظر کو تیسرا ریبیٹل پیش کرنے کے لیے مزید پندرہ منٹ کا ٹائم دیے جائے گا اور اسی طرح دوسرے مناظر کو بھی ریبیٹل پیش کرنے کے لیے پندرہ منٹ کا ٹائم دیے جائے گا اس طرح یہ مقدمے کے علاوہ ریبیٹل سیشنس میں تین ہوں گے اس کے بعد جو ہے سوال جواب کا وقفہ ہوگا اور اس کے علاوہ حاضرین جو ہیں مسلم اور مسیحی سوال جواب کریں گے پانچ پس سوال جو ہے دونوں مناظرین سے کیے جائیں گے مہمانوں کا تعرف کراتا چلوں مسلم مناظرین محترم حکیم عمران ساکی صاحب ناظرین شعبہ ختم نبوت مرکزی جمعیت الہدیز گجراوالا چیف آرگنائزر شعبہ ختم نبوت تحریک دفاع اسلام و پاکستان زلہ گجراوالا سنگ کا تعلق ہے اور جو مسیحی مناظر ہیں پاسٹر اے پی جوشوہ صاحب کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کے وائس چیئرمن ہیں متعدد مناظرین کر چکے ہیں دونوں صاحبان سب سے پہلے میں دعوت دوں گا حکیم عمران ساکیب صاحب کہ وہ آئیں اپنا مقدمہ پیش کریں ان کے پاس پینتیس منٹ کا ٹائم ہے اور یہ بھی میں آپ دونوں صاحبان کو بتا دوں کہ ایکسٹر ٹائم برائے کرم کوئی نہ مانگیں ان تمام مرحل میں بات کرنے کے لئے کوئی بھی ایکسٹر ٹائم نہیں دیا جائے گا حکیم عمران ساکیب صاحب آئیں گے اور اپنا مقدمہ پیش کریں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي قَلَامِ الْمَجِيدِ بَلْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُ فِي دِينِكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ اَحْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ زَلُّ مِنْ قَبْلُ وَعَزَلُّ كَسِيرًا وَعَزَلُّ عَنْسَوَائِ السَّبِينَ اہلِ کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ تھے اور بہتوں کو وہ گمراہ کر چکے اور سیدھی راہ سے وہ ہٹ چکے قرآنِ کریم کے بعد بائبل میں سے میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا ایک قول پیش کروں گا تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو مطی پندرہ تین کے اندر سیدنا مسیح کا یہ فرمان ہے کہ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو ناظرینِ محترم آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ہمارے مسیحی بائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یسو مسیح کامل خدا ہے اور یسو مسیح کامل انسان ہے دو اس کی ذاتیں ہیں اس کو دو ذاتوں میں کہ وہ انسان بھی ہیں وہ خدا بھی ہے انکارنیشن کا یہ عقیدہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بائبل اس پوری بائبل کے اندر آپ پدیش کی کتاب سے لے کے ملاکی نبی تک پڑھئے نیو ٹیسٹامنٹ میں آئیں آپ جناب مطی کی انجیل سے آپ مقاشفہ تک پڑھئے کوئی ایک آیت کوئی ایک حکم اللہ تعالی کا کوئی ایک حکم ایسا کوئی ایک فرمان خدا کا ایسا نہیں ہے کہ یسو خدا بھی ہے انسان بھی ہے یسو کامل خدا ہے یسو کامل انسان ہے خدا کا کوئی ایسا فرمان نہیں ہے اللہ تعالی کے فرمان کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا خدا نے بائبل میں ایسا کچھ نہیں کہا تو کیا انبیاء جو آئے ہیں حضرت آدم سے لے کے حضرت یوہنہ یعنی حضرت یعیہ علیہ السلام تک کوئی ایک نبی آپ ایسا پیش نہیں کر سکتے اس بائبل میں سے جس نبی کے ذریعے سے یہ عقیدہ آپ کو ملے کہ یسو مسیح خدا ہے یسو کامل انسان ہے کسی نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی نبیوں کی تعلیمات کے بعد اگر آپ دیکھیں سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے تو اس بائبل کے اندر سیدنا مسیح کی تعلیمات یہ ہے کہ خدا واحد ہے خدا اللہ شریک ہے خدا کا کوئی شریک نہیں ہے خدا کی تعلیم اس بائبل میں یہ نبیوں کی تعلیم اس بائبل میں یہ اور جناب مسیح کی تعلیم اس بائبل میں یہ پھر یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ یسو جو ہے وہ خدا ہے یسو جو ہے وہ انسان بھی ہے یسو خدا بھی ہے جب خدا کا یہ حکم نہیں نبیوں کی تعلیم نہیں خود یسو مسیح کی تعلیم نہیں یہ عقیدہ کہاں سے آیا سوال پیدا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ آیا ہے بزرگوں کی روایتوں سے میں نے شروع میں انجیل سے سیدنا مسیح کا ایک کال پیش کیا تھا کہ تم بزرگوں کی روایتوں سے خدا کے کلام کو باطل قرار دے دیتے ہو تو نہ یہ خدا کا حکم نہ نبیوں کی تعلیمات نہ سیدنا مسیح کی تعلیمات میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ سیدنا مسیح کے ہواریوں میں سے کسی ہواری کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ یسو کامل خدا ہے یسو کی دوری شخصیت ہے یسو خدا بھی ہے یسو انسان بھی ہے یہ مسیح کے ہواریوں میں سے بھی بائبل آپ کی کتاب مقدس آپ کی کوئی ایک قول نہ خدا کا فرمان نہ انبیاء کی تعلیم نہ سیدنا مسیح کی تعلیم اور نہ مسیح کے ہواریوں کی تعلیم میں سے ایک اپنی کتاب سے بھی پیش کرنے سے دنیا مسیح جو ہے وہ آجز ہے پھر یہ عقیدہ کہاں سے آیا میں نے ارز کیا کہ بزرگوں کی روایتوں سے یسو مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے دراصل یہ عقیدہ جو ہے یہ ان کے جو بزرگ تھے نا مجالس مختلف جو منقد ہوتی رہی ہیں تو خلقی دونیا کی جو مجلس ہے اس مجلس کے اندر یہ عقیدہ گڑا جاتا ہے کہ یسو کامل خدا بھی ہے یسو کامل انسان بھی ہے یہ اس مجلس میں یہ عقیدہ بنایا جاتا ہے اگر آپ مقدس اثناثیس کا عقیدہ پڑھیں گے تو مقدس اثناثیس کی شک نمبر 39 اور 30 میں رزوان بھائیں یہ کاموسل کتاب اثناثیس کی شک نمبر 39 اور 30 کے اندر جب آپ پڑھیں گے عالمی کونسلی صفحہ نمبر 16-17 وہ بھی لے کریں ادھر دیکھیں نہیں اس کو چھوڑیں وہ عالمی کونسلی لے کریں یہ جناب آپ یہ عقیدہ پڑھیں گے جب اثناثیس کا تو اثناثیس کی یہ کاموسل کتاب ہے اور دوسری کتاب یہ عالمی کونسلی مجھے دے دیں صفحہ نمبر 16-17 یہ بھی لے اس کی جب آپ شک نمبر 39 اور 30 جو ہے وہ آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اتقاد رکھیں تھلٹی یہ ہے کہ ہم اتقاد رکھیں اور اقرار بھی کریں کہ ہمارا خداوند یسو مسیح جو خدا کا بیٹا ہے خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے یہ جب آپ اثناثیس کا عقیدہ پڑھیں گے تو اثناثیس کے عقیدے کی شک نمبر 30 یہ جناب بعد میں بنایا جاتا ہے تو یہ آپ عالمی کونسلی کتاب عالمی کونسلی کتاب صفحہ نمبر 16-17 صفحہ نمبر 16-17 کے اوپر لکھا ہے کہ 438 اسمی میں افسس کی کونسل میں یہ وضع ہوا اور 400 قیامن میں یہ زبردستی منوایا گیا جب آپ عالمی کونسلیں کی اس میں 431 کی کونسل پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ عقیدہ کہ یسو کی دو ذاتے ہیں وہ انسان بھی ہیں وہ خدا بھی ہیں یہ 431 میں یہ عقیدہ جو ہے نا یہ بنایا جاتا ہے اس سے پہلے یہ اس کا کوئی تصور اور وجود نہیں تھا اور یہ حکومت کے زور پر ملکہ نے یا اس کو زبردستی جو مسلک کیا اور جو اس کے انکاری تھے ان کو بتی قرار دیا گیا انہیں جلا وطن کر دیا گیا یہ آپ کی کتاب عالمی کونسلیں 431 اسمی میں تو جناب میں نے عرض کیا نہ یہ خدا کی تلیم نہ نبیوں کی تلیم نہ یسو مسیح کی تلیم نہ یسو کے ہواریوں کی تلیم تو پھر یہ عقیدہ کہاں سے آیا یہ پیغانیزم سے مستار لیا گیا ہے قدیم دیومالائی مذہب جو تھے جو بہت پرست تھے قدیم جو تھے وہ یہ اس طرح کے بونڈے سے عقائد رکھا کرتے تھے نہیں پانی کی نہیں ضرورت یہ لے دیں میں کبھی دوران میں پانی نہیں پیتا تو سب سے پہلے اگر آپ مسیحی بائیوں سے پوچھیں نا کہ کیتھولک کا بائبل کہیں گے ہم نہیں مانتے یہ کیتھولک کی بائبل کیتھولک کا عقیدہ کہیں گے ہم نہیں مانتے یہ ان کا ہے تو یہ عقیدہ بنایا ہوئی کیتھولک کا ہے اتنا سیس کا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ جب اتراز کیا گیا بھئی آپ تو کیتھولک کی بائبل نہیں مانتے آپ تو کیتھولک کی عقائد نہیں مانتے تو یہ تسلیس کا عقیدہ اور یہ دوری ذات کا عقیدہ یہ تو کیتھلک کا اس اطراز سے بچنے کے لئے جواب یہ دیا گیا جی کیتھلک سے مراد رومن کیتھلک نہیں ہے یہ عالمی کیتھلک یہ ایک بونڈا سا جواب ہے کوئی بات بنتی نہیں ہے تو یہ جو تھے رومن بوت پرست یہ ان کی اختراعات ہیں اور بدتی لوگوں کا بنایا ہوا یہ عقیدہ ہے جنابے والا رسولوں کے نقشے قدم صفحہ نمبر دوسروں آٹھ مجھے نکال کے دیں ایک بڑی اہم بات نکایا کونسل بلائی جاتی ہے تین سو پچی سیسویں میں تین سو پچی سیسویں میں نکایا کونسل بلائی جاتی ہے یہ رسولوں کے نقشے قدم کتاب اور تین سو پچی سویں تک اتھنا سیس نے اس عید نامہ جدید کو تسلیم نہیں کیا اس نے کہا میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا جب تک یسو کی علوہیت اس میں شامل نہیں کرتے میں نہیں مانتا اتھنا سیس نے عقیدہ یہ جو یہ اہد نامہ جدید ہے اس کو قبول کیا کب تین سو نکتر اسویں میں اور تین سو پچی سیسویں میں یہ جو اتھنا سیس کا عقیدہ ہے یہ مسلط کر دیا گیا تھا اپنا عقیدہ منوانے کے بعد تین سو نکتر اسویں میں مقدس اتھنا سیس نے اس اہد نامہ کو قبول کیا اس وقت تک اس نے اس اہد نامہ کو قبول ہی نہیں کیا جب تک مقدس اتھنا سیس کا بنایا ہوا عقیدہ تسلیم نہیں کیا جاتا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہمیں آج ان میں جو آپس میں منادرے ہوتے ہیں تسلیسیوں میں اور جو تسلیس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ایک سو سولہ آئیتے ہیں انہوں نے گھر کے جناب تسلیسیوں نے شامل کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اتھنا سیس تسلیم نہیں نہ کر رہے تھے اس عید نامہ کو تو وجہ اس کی یہی تھی تو جنابِ اللہ آج جو ونس والے ہیں اور یونیٹیرین والے ہیں اور تسلیسی یہ آپس میں جب ان کی ریبیٹ ہوتی ہے نا تو وہ پھر ان پر الزام لگاتے ہیں کہ تم لوگوں نے ایک سو سولہ آئیت گھر کے تسلیس کی اور یسو مسیح کی علوہیت کی اس میں شامل کی ہوئی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتھنا سیس نے اس وقت تک عید جدیر کو قبول نہیں کیا جب تک جنابِ اتھنا سیس کا عقیدہ مان لی لیا گیا نکایہ کونسل میں مسیح کو ابناللہ بنایا گیا اکنون بنایا گیا چار سو اکتیس میں نستوریس کا نظریہ جو ہے وہ رد کر دیا گیا اور استمبول کے بشک کی گدی جو ہے وہ چھین لی گئی یہ کونسل سیاسی مقاصد کے لیے بلائی گئی تھی اور چار سو چونتی اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا کہ مسیح خدا ایک ہی شخص ہے جس میں دو یعنی انسانی اور الہی ذاتیں مجود ہیں یہ میں عالمی کونسلے کا صفحہ نمبر 116 پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر 116 عالمی کونسلے تو یہ عقیدہ جو ہے چار سو سولہ صفحہ نمبر سولہ خاندی سولہ صفحہ نمبر سولہ یہ جناب صفحہ نمبر سولہ ہے عالمی کونسلے کتاب ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو سال بعد چار سو چونتی اسویں سے دو سال بعد جو ہے اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ مسیح خدا ایک ہی شخص ہے جس میں دو یعنی انسانی اور الہی ذاتیں مجود ہیں اس کونسل نے آنے والی کونسل کا راستہ بھی ہموار کیا جو بیس سال بعد منقد ہو تو بھئی یہ جو ہے چار سو چونتی سیسویں میں عقیدہ بنایا گیا ہے اس عقیدے سے جناب مسیح بے خبر تھے اس عقیدے سے جناب مسیح کے جو ہواری تھے وہ بے خبر تھے اور اس عقیدے سے کلیسیہ کے جو اولین بزرگ تھے وہ بے خبر تھے یہ بیدتی بزرگوں کا بنایا ہوا آپ کے بزرگ ہیں چلے میں احترام کرتا ہوں تو آپ کے بزرگ ہیں بہرحال یہ ان بیدتیوں کا یہ لیا کہاں سے انہوں نے بتپرستوں سے یہ انہوں نے جناب ایک تو جناب پال ہیں سخت مخدوش قسم کی شخصیت ہیں متنازع ترین شخصیت ہیں اور جناب مسیح کے اقوال کے فرمودات کے تلیمات کے مخالف اگر جناب پال آپ کو جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں اس پر ہماری ڈبیٹ ہو چکی ہے پہلے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ابتداء جو ہے نا اس کے لیے راہ موار جناب پال نے کی تھی ہاں کیوں راہ موار کی تھی ان کا مقصد کیا ہوتا تھا انہوں نے خود بائبل کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ میں سب کے لیے سب کچھ بنا ہوا کیوں کسی بھی طرح یہ مسیح کو قبول کریں خطرے کا انکار کرتے ہیں کریں شریعت کا انکار کرتے ہیں کریں ٹھیک ہے جیسے بھی ہو میں سب کے لیے سب کچھ بن جاتا ہوں وہ کم از کم مسیح کو قبول کریں تو جناب پال نے اپنے خطوط کے اندر ان کے ایسی باتیں جو آپ کو ملتی ہیں نا کہ علوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اگرچہ اس کا مطلب کچھ ہو رہا ہے اور مسیحوں کے جو یونیٹیریان ہے اس کی تفسیر اور کرتے ہیں تسلیسی اور تفسیر کرتے ہیں قطع نظر اس بیعت سے تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں جناب پال کی تو جناب پال نہ مسیح کے ہواری تھے اور نہ کوئی ان کی ایک متنازع شخصیت ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہ گاروں کی طرح مجھ پر جو ہے نا وہ الزام لگایا جاتا ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ یونان کا فلسفہ اس زمانے میں مشہور و معروف تھا اور ینانی فلسفہ کے اندر جو تھا وہ جنابے والی یہ یونانیوں کا یہ فلسفہ تھا افلاتون کے وہ پیروکار تھے اور افلاتون کا فلسفہ ایک مشہور چیز ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مہیتِ خداوندی جو تھی ڈیوائن نیچر کی تین حسیتیں تھی افلاتون کے نظریے میں یہ جنابے اس زمانے میں وہ بتپرست ہیں سارے جانتے ہیں ان کے ہاں ان بتپرستوں کے ہاں خدا کی جو مہیت تھی اس کے مہیتِ خداوندی میں تین حسیتیں تھی نمبر ایک فرسٹ کاز اس کا جو تھا وہ سبب اول اور دوسرا جو تھا حکمت و کلام اور تیسرا روحِ قوینات یہ افلاتون کا فلسفہ ہے یہ میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ شاید اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہے آپ افلاتون کا فلسفہ پڑھ لیں اور مجھے یہ رسولوں کے نقش قدم کتاب ذرا دے دیں جی تو جنابے والا یہ اس کا وہ جو بتپرست تھے جناب یونان کی ان کے اندر یہ بات معروف تھی ان کا بنایا ہوا یہ عقیدہ تھا تو صفحہ نمبر ایک سو نتیس اس کا ذرا نکالیں اچھا اب انہوں نے یہ کیا کیا کہ یونانیوں سے متاثر ہو کے یہ جناب میں مسیحوں کی کتاب پڑھ رہا ہوں رسولوں کے نقش قدم پڑھ رہا ہوں اور یہ ذرا سنیں یونانی فلسفر کلمہ سے وہ عقلِ کل سمجھتے تھے جس کی بنا پر ساری کائنات مرتب اور بامقصد ہے مسیح کے زمانے میں یونانی مائل یہودیوں نے اس خیال کی مزید تشریح کی ہے اور کہا کہ یہی عقلِ کل خدا کی حکمت ہے یعنی کسی نہ کسی عد تک مجسم حکمت امثال آٹھ بائیس اور اکتیس میں یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ حکمت گویا ایک شخصیت ہے مسیح کے طور پر خداون نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے اس وقت ماہر کاریگر کی منند میں اس کے پاس تھی اور میں ہر لوگ اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شاد مان دیتی تھی یہ مسیح کی کتاب سے انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ یہودیوں نے یہ فلسفہ یونانیوں سے لیا اسی طرح پرانے ایدنامہ میں غیر ملہم کتاب حکمت جو ہے اس کے اندر بھی اس کا بیان موجود ہے تو یہ جنات اس کے صفحہ نمبر ایک سو تیس کے اندر تھوڑا آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے کافی سے زیادہ فلسفر اور اہل فکر کلمہ کو انجانے خدا اور مادی اور فانی انسان کے بیچ میں ایک قسم کی درمیانی ہستی سمجھتے تھے یہ یورانی فلسفہ ہے تو اس خیال سے تھوڑا آگے بڑھنا مشکل تو نہ تھا کہ کلمہ خدا اور انسان کے بیچ میں واحد درمیانی ہے جس طرح کہ یوہنہ ایک چودہ اٹھارہ میں مذکور ہے اچھا صفحہ نمبر ایک سو اکتیس میں مزید ذرا آگے پڑھیں آپ تو دلیلیوں نے اس حقیقت پر بہت زیادہ زور دیا کہ مسیح خدا کا کلمہ ہے اور اس وقت تک جبکہ آری بیدت کی وجہ سے مسیح کی ابنیت پر زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت ملوم ہوئی مسیح کے کلمہ انہیں پر کافی زور تھا کیونکہ واقعی یہ کہ ہم اثر نظریہ سے تعلق رکھتا تھا یہ یونانیوں سے لیا گیا یہ ابتدام اقلام تھا یہ اقلام کا یہ سارا فلسفہ یہ یونانیوں سے مخوض ہے اور یہ اقرار آپ کی کتاب کر رہی ہے اچھا آگے جناب اگر آپ دیکھیں بدھ مذہب کو لیں تو یہ انکارنیشن کا عقیدہ جو ہے بودیزم میں بھی یہ مجود آپ کو بینی نظر آئے گا ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا تو جب آپ دیکھیں گے نا کہ میرے ہمسایہ ملک میں ہندوستان میں میں قریب کی بات کرتا ہوں جو میرا خیال ہے آپ نے ڈراموں میں دیکھی ہوگی ہمارے ہمسایہ ملک ہیں تو آپ نے ان کی باتیں سنی بھی ہوں گی ہندو ہمارے قریب میں رہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے آپ سننے لئے جب کائنات کے گیر مشخص روح نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو اس کے سرادہ سے صفت فیل وجود میں آیا یہ ہندووں کا عقیدہ ہے جس نے انسانی روپ دار لیا اس صفت فیل کو براہما کہا جاتا ہے یہ جناب ہندووں کا عقیدہ ہے اس فیل کو براہما کہا جاتا ہے تو وہ انسانی روپ میں دنیا میں آیا براہما کہایا حقیقت میں خدا تھا یہ بتپرستوں کا عقیدہ ہے آگے آپ چلیں تو پھر کائنات نے کائنات وجود میں آگئی تو کائنات اپنے وجود کی حفاظت اور بقا کے لئے تو اس غیر مجسم روح سے صفت حفاظت مجسم ہوئی جس کا کام کائنات کی حفاظت کرنا ہے اس خدا مجسم کو وشنو کہا جاتا ہے یہ دوسرا روپ اس نے دارا انسانی شکل میں انسانی روپ میں وہ کامل خدا اور کامل انسان بن کے دنیا میں آیا وہ وشنو کہلاتا ہے یہ ہندووں کا عقیدہ ہے اور نمبر تین کے اوپر جب کائنات کے فنا ہونے کا جو متاج تھی تو صفت حلاقت مجسم ہوئی وہ صفت حلاقت جو ہے کامل خدا اور کامل انسان بن کے دنیا میں آئی اور وہ شیوہ کہلاتا ہے شیوہ تو یہ تین روپ خدا کے وشنو اور براہما اور شیوہ وہ یہ ہندووں کا عقیدہ ہے بتپرستوں کا عقیدہ ہے آپ کیوں دین کو چھوڑ کے انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ کے خدا کی تعلیم کو چھوڑ کے آپ بتپرستوں کی تعلیم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اچھا اچھا با جے جے تو میرا خیال ہے آپ لکھ کے پرچی پر کر دیا کریں پلیز آپ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے اچھا یہ آپ ہندووں کی مشہور کتاب جو نا ریگوید اور کورما پدما پرانا اور اپنشد اس میں تفصیلات اس کی موجود ہیں تو یہ بتپرستوں کا جناب شویق کمل صاحب کی کتاب یہاں سلیبی کلمات پڑھی ہوئی ہے تو جناب شویق کمل صاحب سی ڈی اے کے چیر میں وہاں پر موجود ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ بھئی یہ بتپرستوں کے عقیدیں ہیں یہ جناب کی سلیبی کلمات کتاب ہے تو میں انہیں وہ یاد کروائے دیتا ہوں سلیبی کلمات کا صفحہ نمبر جو ہے نا وہ دو سو اٹھائی ہے صفحہ نمبر دو سو اٹھائی اتار کا نظریہ بھی کموں بیش اس سے ملتا جلتا ہے تجسم کے بارے میں جناب شویق کمل صاحب اطراف حقیقت کے جی میں پڑھنے لگا ہوں جناب کیا ہو گیا کہیں تو آپ کو بیج دوں سر انہوں نے کیا میں نے مخاطب نہیں کیا کتاب کے مصنف کا نام لیا یاد میں نے کتاب بھائی آپ چھپ کریں میں نے کتاب کے مصنف کا نام لیا آپ ذرا گوھر تو کریں یہ جناب صفحہ نمبر دو سو اٹھائی ہے تجسم اور آوہ گون میں فرق انوان کے تحت جناب شویق کمل صاحب لکھتے ہیں کہ اتار کا نظریہ بھی کموں بیش اسی سے ملتا جلتا ہے کسی انسان کی اچھائی اور اچھے کردار کی وجہ سے بھگوان اس میں سما جاتا ہے یا خدا اصلاح مخلوق کے لیے انسان کے کسی جنم میں داخل ہو کر دنیا میں آ جاتا ہے جناب کی صلیبی کلمات تو بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ لیا گیا ہے بتفرستوں سے ہندووں سے ان لوگوں سے انہوں نے لیا ہوا ہے یہ آپ کو بھی جناب اس بات پہ آپ جو ہے آپ جانتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ خدا اللہ محدود ہے کیا خدا حفیل حقیقت زمین پہ سما سکتا ہے خدا کو آپ نے سمجھا کیا ہے کوئی چھوٹی سی چیز ہے کوئی جن نے بڑاو ہے کوئی بدرو ہے خدا معاذ اللہ کیا سمجھا ہے آپ نے خدا کو آپ کبھی بائبل کو پڑھ کے دیکھیں تو بائبل کے اندر خدا کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے یہ سایہ 66 بات کے آپ ذرا پڑھیں تو خدا کہتا ہے آسمان میرا تخت ہے زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی اور تم نے پانچ چھے فٹ کے ایک بندے کے اندر خدا کو داخل کر دیا اور خدا بنا دیا جناب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ ناممکن سی بات ہے اور عمال سات انچاس اگر آپ پڑھیں تو جناب آپ یہ سایہ کے بعد آپ عمال پڑھیں تو آسمان میرا تخت ہے زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے اب آپ دیانت داری سے بتائیں کہ وہ جو خدا بند قدوس اتنا بڑا ہے کہ زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے جیسے میرے پاؤں کے نیچے کوئی چوکی ہو تو زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے تو تمہیں لوگ کہتے ہیں کہ یسو خدا ہے کوئی بات تو تیہ کرنے والی آپ خدا رہا کچھ خیال کریں خدا خالق ہے میں تھوڑا سا تقابل کہ یہ دیتا ہوں جناب مسیح کی ذات کا اور جناب مسیح کی ذات کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میں بائبل سے پیش کروں گا اپنی بات نہیں کروں گا سن لیں یہ سایہ چتالیس چوبیس ہے میں ہی خدا ون سب کا خالق ہوں ہی ہی سن لیں لفظ ہی کو گور کیجئے ہی تخصیص کے لئے آیا کرتا ہے تخصیص کر دی گئی ہے کہ میں ہی خدا ون سب کا خالق ہوں میں ہی اکیلہ آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں کون میرا شریک ہے یہ سایہ چتالیس چوبیس کے اندر ہے اور امثال بائیس دو کے اندر سب کا خالق خدا ون ہی ہے اب یہ منطقی بات ہے پلیز آپ ذرا ایستہ بات کریں بھئی بات یہ ہے کہ جوز کل میں سے کوئی جوز خارج نہیں ہوا کرتا خدا کہتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق میں ہوں اس کائنات میں سے یسو کو اور مریم کو نکال کے دکھائیں کیسے نکالتی ہیں کوئی ہے تخصیص کہ میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا مگر یسو کو میں نے پیدا نہیں کیا کیونکہ وہ خود خالق ہے کوئی تخصیص نہیں ہے خدا کہتا ہے میں ہی سب کا خالق ہوں یہ تمہاری بائبل کہہ رہی ہے اچھا اب جنابے آپ تھوڑا ذرا آگے چلیں مسیح کون ہے خدا کون ہے خالق جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا مسیح کون ہے عمال اکتیس سات سن لیں جس میں وہ راستی سے دنیا اس نے ایک دن ٹھیرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر سب پر ثابت کر دیا ہے یہاں دو باتیں ہیں نوٹ کریں نمبر ایک یسو آدمی ہے نمبر دو خدا نے یسو کو مردوں میں سے جلایا خدا وہ ہے جس نے یسو کو پیدا کیا اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی دوسرا خدا وہ ہے جس نے مردوں میں سے یسو کو زندہ کیا خدا کا اور جی یہ میں ابھی پڑھوں گا ابھی آپ رکھیں اچھا اب آپ دیکھیں بائبل یہ سایہ 29 سولہ ذرا گوھر سے سنیئے آہ تم کیسے ٹیڑے ہو کیا کمہار مٹی کے برابر گنا جائے گا ابھی میں نے پہلے پڑھی کہ یسو مخلوق ہے آپ کی بائبل سے پڑھی نا تو اب بائبل کہہ رہی ہے کہ کمہار مٹی کے برابر بھی گنا جائے گا یا مسنو اپنے سانے سے کہے گا کہ میں تیری سنت نہیں کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تُو کچھ نہیں جانتا یہ سایہ 29 سولہ ہیں میرے پیارے مسیحی بائیو خدا کو پہچانو خدا خالق ہے یسو مخلوق ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ نہ ملاو یہ بہت بڑا شرک ہے جو ناقابل معافی ہے خدا انسان نہیں ہے یہ آپ کی بائبل کہہ رہی ہے حوالہ نوٹ کریں گنتی گنتی اور گنتی 23 19 کے اندر ہے ایک سیمول 15 29 کے اندر ہے کہ خدا انسان نہیں ہے میں انسان نہیں خدا ہوں حوسیہ 11.9 کے اندر چوتھا حوالہ نوٹ کیجئے کہ وہ میری طرح آدمی نہیں وہ خدا ہے میری طرح آدمی نہیں عیوب 32 کے اندر چار حوالے خدا انسان نہیں ہے خدا آدمی نہیں ہے عمال 37 یسو آدمی ہے اور جناب ایک تیمیتیس دو پانچ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ درمیانی بھی ایک یعنی یسو مسیح جو انسان ہے جو انسان ہے اچھا درمیانی یہ ایک بڑا چکر ہے درمیانی انہوں نے پتا کیا درمیانی کہ ادھا انسان تے ادھا خدا یہ درمیانی اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے اصل بات میڈییٹر ہے جب آپ پڑھیں گے نا اس کے تو لکھا ہے فار دیر از ون گارڈ اینڈ دیر از ون میڈییٹر تو یسو میڈییٹر ہے بھئی درمیانی کا یہ مطلب ہے تو نبی جو ہوتا ہے وہ انسان اور خدا کے بیچ میں درمیانی ہوتا ہے کیوں نبی شافع ہوتا ہے کیوں نبی پہ خدا کا کلام آتا ہے اور وہ کلام لے کے امت کو سناتا ہے اس لیے بے سیٹے میڈییٹر ہیں یسو تو یسو انسان ہے بائبل کہتی ہے خدا انسان نہیں ہے بائبل کہتی ہے کہ یسو انسان ہے آپ نہ مانیں آپ کی مرضی آپ بزرگوں کی روایتوں پر عمل کریں آپ کی مرضی آپ خدا کا کلام مانیں تو خدا انسان نہیں خدا کا کلام مانیں یسو انسان ہے اچھا خدا بے نیاز ہے شہنشاہ ہے حی القیوم ہے یہ تین صفتیں بائبل بیان کر رہی ہے ذرا سنیے دانیل کی کتاب ہے اور لکھا ہے کہ اتناسیس کے عقیدہ پر توقل کرنے والوں ذرا سنو سنو لکھا ہے اس حی القیوم کی حمد و سنا جس کی سلطنت عبدی جس کی مملکت دائمی اور زمین کے تمام بشندے نچیز گنے جاتے ہیں اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے خدا کی یہ صفات تمہاری بائبل کے اندر بیان ہوئی ہے دانیل کی کتاب ہے چار بات کی پینتیس آیت ہے حی القیوم اس کو کہتے ہیں جو زندہ ہو قائم ہو جس کے لیے موت نہ ہو اور یسو مسیح کے بارے میں تمہاری چار انجیلیں متفق ہیں دشمنوں نے ان کو پکڑا گرفتار کیا اسے مارا اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا اس کے موہ پہ تھوکا اور پتہ نہیں کیا 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 اور پھر وہ اہلی اہلی لیماش بکتنی کہتے ہوئے مر گیا تو جو مر جائے وہ خدا نہیں ہوتا تمہاری بائبل کہتی ہے خدا حی القیوم ہے اور وہ بادشاہ ہے کسی کا متاج نہیں کائنات اس کی متاج ہے میرے بائیو قرآن کریم کہتا ہے اللہ لا الہ اللہ حی القیوم میں اللہ کو حی القیوم مانتا ہوں آپ کی بائبل کہتی ہے کہ خدا حی القیوم ہے لہٰذا اس بات پہ اتفاق کرو تم کہتے ہو یسو کو موت آئی میرا عقیدہ یسو کو موت آئے گی جس کو موت آئے وہ مخلوق ہوتی ہے جس کو موت آئے وہ خدا نہیں ہوتا وہ انسان ہوتا ہے تو اس میں بیان کیا گیا ہے خدا شہنشاہ بادشاہ یسو اتنے مجبور ہیں اتنے مجبور ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں ابن آدم کے پاس سر دھرنے کو جگہ نہیں ہے اتنا مجبور ابن آدم ہے اور ابلیس لے گیا ابلیس کہتے ہیں یسو خدا ہے یر کیا ہوگی میں حران ہوتا ہوں کہتے ہیں کہ یسو کو ابلیس لے گیا چالیس دن کے لیے ابلیس آزماتا رہا اور ابلیس نے دنیا کی سلطنتیں دکھائیں تو یہ دنیا کی ساری سلطنتیں میں تجھے دے دوں گا جی تو میری اگلی دلیل جو ہے اس سلسلے کی وہ یہ ہے کہ بائبل کہتی ہے کہ خدا جو ہے وہ لا تبدیل ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میرا دعویٰ نہیں ہے آپ پڑھیں زبور ایک سو دو ستائیس کے اندر تو لا تبدیل ہے اور یقوب ایک سترہ کے اندر ملاکی تین چھے کے اندر میں خداوند لا تبدیل ہوں یہ آپ کی بائبل کہہ رہی ہے جگہ جگہ میں نے تین حوالے جو ہے وہ پیش کی ہیں اور نیو ٹیسٹامنٹ میں سے کہ یقوب ایک سترہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے معلوم ہوا خدا کون ہے جو لا تبدیل ہے یسو کون ہے بائبل کہتی ہے کہ یسو جو ہے وہ پہلے کلمہ تھا کلمے سے تبدیل ہو کے وہ جناب مجسم ہوا تبدیلی تو آگئی مجسم ہو کے عورت کے پیٹ میں پڑا حمل کے لفظ ہے مریم حاملہ ہوئی بائبل کہہ رہی ہے اور بائبل کہہ رہی ہے کہ جب اس کے وضع حمل کا وقت آیا انہوں نے اسے نکال کہ چرنی میں رکھا کتنی حیاتیں یسو بدل رہے ہیں اس کے بعد وہ اپنی لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی اور یسو کی حیاتیں دیکھے کتنی بدل رہی ہیں پھر پرورش پائی پلے بڑے بچے تھے جوان ہوئے کتنی حیاتیں ان کی تبدیل ہو گئی تو بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا اللہ تبدیل ہے معلوم ہوا کہ یسو خدا نہیں ہے کیونکہ یسو کی تو کئی حیاتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں یسو انسان ہے اس سلسلے میں میری اگلی دلیل جو ہے تیسری دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ خدا کی منند کوئی نہیں بائبل کہتی ہے خداوند ہمارے خدا کی منند کوئی نہیں ہے خروج آٹھ دس کے اندر ہے خروج نو چودہ کے اندر ہے استثناء تیس چھبیس استثناء تیس سنتیس زبور سیونٹی ون نائنٹین کے اندر زبور ایٹین نائن کے اندر انجیل کہتی ہے خدا کی منند کوئی نہیں ترات کہتی ہے زبور کہتی ہے انبیاء کے صحائف کہتی ہیں اور نیو ٹیسٹامنٹ انجیل کہتی ہے خدا کی منند کوئی نہیں ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں قرآن کہتا ہے اس کی منند کوئی چیز نہیں ہے کوئی اس کی منند نہیں ہے میرے بھائیوں کہ یسو کی منند کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یسو کی منند کوئی نہیں ہے یسو جب ہم استثناء 18-18 کی بات کریں خدا موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ میں تیری منند ان میں ایک نبی برپا کروں گا تیری منند ان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پشین گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے مسیح کٹھے ہوئی نہیں نہیں یہ پشین گوئی یسو کے بارے میں یسو موسیٰ کی منند تھا اب کہیں گے کہ یسو موسیٰ کی منند تھا تو تم نے خود یسو کو موسیٰ کی منند بنا دیا اب ہمیں بتا دو کہ موسیٰ بھی کامل انسان اور کامل خدا تھا پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ موسیٰ بھی کامل انسان تھا موسیٰ بھی کامل خدا تھا کیوں یسو موسیٰ کی منند یہ آپ بیان کرتے ہیں یہ آپ کی بائبل پیان کرتی ہے کہ یسو موسیٰ کی منند ہے تو عمال کی کتاب کی اندر تو آگے آپ چلیں ایک کرنٹ ہیوں پندرہ پنتالیس کے اندر پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح یہ یسو کے بارے میں ہے جناب پال جو ہیں جناب مسیح کو یسو کی منند قرار دے رہے ہیں حضرت آدم کو پہلا آدمی اور حضرت مسیح کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا آدمی پچھلا آدمی اس کو کہہ رہے ہیں اور ابن آدم آپ اگر دیکھیں میں نے جتنا کاؤنٹ کیا ہے تو تقریباً ایٹی سیکس مرتبہ یسو مسیح کے بارے میں بائبل ابن آدم ابن آدم ابن آدم ابن آدم کہہ رہی ہے تو گویا یسو کو اقرار ہے کہ یسو جو ہے وہ ابن آدم ہے اور یہ خدا لا تبدیل ہر خدا کی منند کوئی نہیں ہے تو یسو کی منند تو آدم کو بھی منند قرار دی جائے ہیں موسیٰ کو بھی یسو کی منند قرار دیا جا رہا ہے تو کوئی بات بنتی نہیں آپ کی اب رانیوں پانچ چھے آپ دیکھیں ملک صدق کے طور پر ابتک کاہن ہیں ملک صدق کو یسو کو ملک صدق کی منند قرار دیا گیا ہے تو لہٰذا مسیحی دوستو خدا رہا خدا کو پہچانے ہیں خدا تو خدا بدی سے ازمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو ازمایا جا سکتا ہے یقوب ایک تیرہ یسو کو شیطان چالیس دن ازمایتا رہا مطی چار ایک تا ایک لوکا چار ایک تا تیرہ اور شیطان ازمایتا رہا یارو میں نے دیکھا نہ نبی ہے ہے میرے نبی کا ایک صحابی ہے جس گلی سے گزر جائے شیطان اس گلی سے گزرائی نہیں کرتا اور تم نے جناب یسو کو شیطان کے ساتھ بے دیا چالیس دن تک وہ ازمایتا رہتا ہے ان کو ازمایش کرتا رہتا ہے وقت ختم ہو گیا میری کچھ باتیں ہیں وہ اگلی کرن میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا شکریہ جی بہت شکریہ یہ تھے حکیم عمران ساکیت صاحب انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا اب میں دعوت دوں گا پاسٹر اے پی جوشوہ صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنا مقدمہ پیش کریں پاسٹر اے پی جوشوہ صاحب ان کے پاس پینٹیس منٹ ہے خدا ویسوسی کے نام میں تمام معززین مستر چیئرمن اور منتظم پاسٹر شفیق کنول چیئرمن سی ڈی اے اور زفر اکبال صاحب جو اس سارے انتظام کو کرنے والے ہیں منتظم ہیں میں ان کی خدمت میں مولانا صاحب کی خدمت میں حاضرین کی خدمت میں اسلام ارز کرتا ہوں سو آج کا جو ٹاپک ہے دہری ذات مسیح کی دہری ذات یا دول نیچر آف کرائیسٹ ہے سو حکیم صاحب کا یہ چیلنج تھا کہ ڈول نیچر جو ہے یہ ایک ناقابل قبول ایک نظریہ ہے جو کہ مسیح کی ڈول نیچر کی یہ تردید کر رہے تھے تو اس چیلنج کو میں نے قبول کیا اور آج اسی سسلے میں یہاں پر یہ مناظرہ منقد ہوا ہے سو مسیح کی شخصیت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح کی شخصیت یعنی مسیح کی ہین حیات ہی میں جب مسیح اپنی خدمت انجام دے رہے تھے تو اسی وقت سوال یہ اٹھا تھا کہ یہ کون ہے تو یہ کویسچن جو ہے یہ سوال جو ہے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس سوال کا جو جواب ہے وہ مختلف طریقوں سے عام طور سے جو دیا گیا وہ ایک الگ جو ہے وہ ایک میار ہے کسی نے اسے کہا کہ یہ بڑھائی کا بیٹا ہے اس کے بھائی اس کی بہنیں سو کسی نے اسے کہا کہ یہ نبی ہے تو یہ سارے اس سوال کے جواب میں ہمیں یہ بیانات نظر آتے ہیں لیکن بائبل مقدس جو کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کتاب مقدس جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے جس میں سے ہم مسیح کی شخصیت کے بارے میں جانتے اور پہچانتے ہیں یونہ کی انجیل کے سطر پہ باب میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی اس بات میں ہے کہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسو مسیح کو جانے جسے تُو نے بھیجا ہے سو خدا یسو مسیح کی شخصیت کے حوالے سے اور بھی زیادہ غلط فہمی آتی بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ باپ کی پہچان اور بیٹے کی پہچان جو ہے یہ ہمیشہ کی زندگی کی بنیاد ہے جہاں ایمان اور عمل کی بات ہے وہ ہمیشہ کی زندگی مسیح کی پہچان پر بھی انیس آر کرتی ہے سو کسی نے مسیح کو ایلیہ کہا کہ وہ یا یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی تو نہ مسیح ایلیہ تھے نہ مسیح یرمیہ تھے یا نبیوں میں سے کوئی تھے سو اس کا جو حوالہ ہے کتاب مقدس کا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یونہ آٹھ اٹھاون کے مطابق مسیح یسو نے ایک دعویہ کیا اس سے پیشتر کے ابراہم پیدا ہوا میں ہوں یہ یونہ کی انجیل کے آٹھویں باب کی اٹھاون بھی آیت ہے بائبل دیجئے اور اسی باب میں مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ جیسے شخص کی قتل کی کوشش پر تو گریک ورڈ جو ہے شخص کے لیے جو لفظ گریک ورڈ آیا ہے وہ انتروپوس ہے انتروپوس انسان تو یہ وہ حوالہ ہے جہاں مسیح یسو کا جو دعویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابراہم سے پہلے ہیں لوگوں نے کہا کہ ابھی تیری عمر تو پچاس برس ہوئی ہے تو ابراہم سے پہلے کیسے ہے تو یہاں مسیح جس حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ اپنی علوہیت اور عزلیت کے حوالے سے یا ان کی جو ڈیوائن نیچر ہے اس کے حوالے سے میری بھائی بیگ میں ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ جیسے انسان کی قتل میں ہو قتل کی کوشش میں ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسیح جو ہیں وہ ابراہم سے پہلے ہیں ٹھیک ہے نجی اور اگر وہ ابراہم سے پہلے ہیں تو وہ پھر انسان نہیں ہو سکتے اور اگر وہ انسان ہیں تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتے اصلی نہیں ہو سکتے تو محصوف نے اپنے مناظرے میں روایتی جو باتیں تھی وہی حوالہ جات وہی اعتراضات جو پہلے بھی ہو چکے وہی دھورا دیئے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں تھی جو موضوع سے متعلق نہیں تھی ہندوئزم بھی بیچ میں آ گیا پھر اس میں یونانی فلسفہ بھی آ گیا چلیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے اس حوالے سے یسو مسیح کے خدا اور انسان ہونے کا یہ بزرگوں کی روایت سے ہم نے اخص نہیں کیا ہے کتاب مقدس کے بیانات اور اقوال سے ہم نے اس بات کو سیکھا ہے اور سب سے پہلا جو حوالہ ہے مسیح کے خدا ہونے کا یہ بزرگوں سے مراد پتہ نہیں کیا لے رہے ہیں وہ کون سے بزرگ ہے جو نے یہ کہا کہ مسیح خدا اور انسان ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے یوہنہ کی انجیل کے پہلے باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے ابتداء میں کلمہ تھا ابتداء میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ اور کلمہ خدا تھا یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی جو کچھ پیدا ہوا اس کے وسیلے سے پیدا ہوا اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور پھر اسی تسلسل میں آگے جا کر پھر یوہنہ رسول یہ بیان کرتا ہے اور کلام مجسب ہوا فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال تو محصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بزرگوں کی روایت نہیں بلکہ کتاب مقدس کا یہ بیان ہے اور پھر رومیوں کی خط کے نمے باپ کی پانچی آیت میں لکھا ہے کہ جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا اور اسی تسلسل میں اگلی آیت کا ایک ٹکڑا ہے وہاں لکھا ہے کہ مسیح جو سب کے اوپر ابت تک خدا محمود ہے تو یہاں پر بازی طور پر یہ بائبل مقدس آپ ہمارے لئے کوئی کرائیٹیریا مقرر نہیں کر سکتے یہ پولوس کا کلام ہے یہ اس کا کلام ہے وہ اس کا کلام ہے ہم کتاب مقدس کی پہلے آیت سے لے کر آخری آیت تک کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ حوالے ہیں جن حوالوں میں مسیح کے خدا ہونے کی اور پھر مقاشفہ کی کتاب میں دو مقامات پر خداوند یسو مسیح نے اپنے لئے جو جو دعویٰ کیا ہے وہ ہے کہ میں اول اور آخر انا ہوا الاول والآخر میں اول اور آخر عیسیٰ نبی کے صحیفے میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں پر خدایی دعویٰ ہے یہ میں اول اور آخر مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اول اور آخر پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مر گیا تھا اب سوال ان کا آیا ہے بیچ میں کہ اگر وہ اول اور آخر ہے خدا ہے تو مر نہیں سکتا اور اگر مر جائے تو خدا نہیں تو یہ جو بیلنس ہے یہ کہ ایک مقام پر مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں ابرہام سے پہلے ہوں پھر مسیح کہہ رہے ہیں میں انسان ہوں مجھ جیسے انسان کی تو یہ گاڈ مین کا جو ایک ایمان ہے ہمارا وہ ہمارا ہماری اخترار نہیں بلکہ کتاب مقدس کے اکوال اور بیانات ایک اور حوالہ میں آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گے جہاں پر ان دونوں باتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے فلپیوں کے نام لکھا گیا پول صورت خط دوسرا باب اور اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ سلیبی موت گبارہ کی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے عالی ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک گھٹنا چھکے خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسو مسیح خدا بند ہے آپ نے ذکر کیا ایٹی سکس ٹائمز چھاسی مرتبہ یا اٹھاسی مرتبہ ابن آدم کا لفظ مسیح کے لیے آیا ہے لیکن یاد رکھئے کہ سات سو سے زائد بار مسیح کے لیے لفظ کیوریوس آیا ہے یہاں جو ہے کہ یہ جو سجدہ کیا جا رہا ہے زمینی اور آسمانی مسیح کو سجدہ کر رہے ہیں اور مقاشوہ کی کتاب میں اس پرستش کا جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے حمد عزت تمجید عبادت شکر گزاری برے کے لیے ہیں تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہاں اگر یہ اس قسم کی جو عبادت یا پرستش ہے یہ صرف خدا ہی کی ہو سکتی ہے محض انسان کی نہیں تو یہاں پر اس حوالے میں یہ لکھے ہیں اگرچہ خدا کی صورت پر تھا یعنی مسیح کے حوالے سے اس کی پری اگزسٹنس کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ پہلے سے ہے لیکن اس نے کیا کیا ہے اپنے آپ کو خالی کیا ہے خالی کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس نے کوئی اپنے اندر سے کوئی ذاتی یا صفاتی طور پر کچھ اپنے اندر سے مائنس کیا ہے نہیں بلکہ اپنے آپ کو الہی منصوبہ نجات میں اپنے آپ کو اس منصوبے میں قربان ہونے کے لیے پیش کرنا ہی در اصل اس کا اپنے آپ کو خالی کرنا ہے سو یہاں پر جو برابر ہیں ایکول ہیں وہ ذات میں ایکول ہیں پھر ہم آگے پیڈٹی کا جو تفصیص کا جو انتظامی پہلو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے تابع ہو کر کام کر رہا ہے حتیٰ کہ صلیبی موت بھی اس نے دوارہ کی اور پھر لکھیں کہ اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے آلہ ہے تاکہ مسیح کے نام پر ہر ایک گھٹنا جو کہ یہاں پر خدا کی صورت مسیح کو کہا گیا ہے وہ خدا کی صورت پر تھا وہ مجسم ہوا لکھا ہے یہاں پر اس نے خادم کی صورت اختیار کی ہے تو خدا کی صورت سے مراد یہاں پر دیوائن نیچر ہے اور خادم کی صورت سے مراد یہاں پر ہیومن نیچر ہے یعنی خدا اور انسان ہونے کا جو حوالہ ہے وہ ہم نے خود سے نہیں بلکہ کتاب مقدس سے ہی جو ہے سیکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جات ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں پھر یسائی نبی کا صحیفہ جو ساتھوہ باب اس کی چودویں آیت ہے وہاں مسیح کے لیے جو جو پریڈکشن ہے جو پرافیسی ہے وہ ایمانویل کی ہے خدا جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ یسائی نبی کا صحیفہ ساتھوہ باب چودویں آئے ایمانویل خدا ہمارے ساتھ تو اس ساتھ کا جو ایک تصور ہے ساتھ ہونے کا ذکریہ دو دس میں بھی لکھے ہیں کہ خدا تمہارے درمیان سکونت کرے گا لیکن کس طرح سکونت کرے گا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا یونہ رسول کہہ رہا ہے کہ اور کلام مجسب ہوا وہ جو خدا کی صورت پر تھا یونہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابتدام میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا تو یہاں پر کلمہ جو ہے اس کے لئے گریک ورڈ لوگوس ہے اور اس کے ساتھ آرٹیکل ہے تخصیص ہے الکلمہ یعنی وہ من کلمات اللہ میں سے نہیں کلمات میں سے ایک نہیں ہے بلکہ وہ اپنے جہور میں الکلمہ ہے خاص کلمہ ہے پھر لکھائیں کہ وہ خدا کے ساتھ یعنی اسے شخصیت حاصل ہے وہ پراس پراس کا جو پریپوزیشن ہے حرفیں جا رہا ہے یہاں پر وہ استعمال ہوا ہے روبرو تھا تو ایک شخصی دوسرے شخص کے روبرو الہی ذات میں بیٹا باپ کے روبرو ہے خارج ذات نہیں ہے اور پھر بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی ذات میں کیا ہے وہ خدا ہے تھیوس لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ تعرف جو ہے کلمہ کا دیا گیا اور پھر لکھائے کلام مجسم ہوا کلام مجسم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے صرف خدا تھا بس بعد اس تجسم عملے تجسم کے بعد پھر وہ انسان بھی ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحلیل ہو کر یا تبدیل ہو کر مرکب بن گیا یا خدا سے انسان بن گیا تو پھر وہ خدا ہی نہیں رہتا پھر تو ہمارا یہ کہنا کہ وہ پرفیکٹ گارڈ اور پرفیکٹ مین ہم تو یہی کہیں گے وہ مین ہے جب وہ انسان بن گیا تو پھر وہ خدا نہیں رہتا بدل کر اپنی حیت بدل لیں اور آپ ہی نے تین چار حوالے دیئے بہت بہت شکریہ کہ خدا لا تبدیل ہے امیوٹیبل ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا لا تبدیل ہے تجسم میں ہر کس خدا میں تبدیلی استحالہ نہیں ہوتا خدا خدا ہی رہتا ہے اور انسان انسان ہی رہتا ہے خدا ذرا سا بھی مخلوق نہیں انسان ذرا سا بھی غیر مخلوق نہیں انسان مخلوق خدا خالق ہے لیکن ان دونوں ذاتوں کا ان دونوں نیچس کا جو اتحاد ہوا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے ہائپوسٹیٹک یونین کہ کلمے کی یا خدا کے بیٹے کی یا خدا کی شخصیت وحدہ میں الہی شخصیت وحدہ میں دو ذاتوں کا اتحاد ہے اس میں ہم تبدیلی کو نہیں مانتے نہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اس میں زم ہوا نہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ تبدیل ہوا خدا خدا ہی رہا اور انسان انسان ہی رہا اس کی بہت سی مثالے بھی ہمارے پاس ہیں لوہیں کو اگر آگ پر رکھا جائے لوہا اپنے اندر آگ تو پوری طرح سے اپنے اندر جذب کر لینے کے بعد شولہ آتش ہی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لوہا اپنی ماہیت میں لوہا اور آگ اپنی ماہیت میں آگ ہے انسان کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا انسان صرف رو نہیں ہے لطیف نہیں ہے انسان قصیف بھی ہے جسمیت بھی رکھتا ہے روحیت کا بھی حامل ہے جسمیت کا بھی حامل ہے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان فانی ہے انسان فانی ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں انسان غیر فانی ہے تو یہاں پر سمجھنا پڑتا ہے یہاں تعویل ہے کہ فانی ہے یا غیر فانی ہے تو بھائی ایک ہی شہر ایک ہی وقت میں فانی ہے غیر فانی تو نہیں ہے لوجک تو اس کو قبول نہیں کرتا یہ تو غلطی ہے یہ آپ کی غلطی ہے یہ تو میری بات آپ یاد رکھئے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ انسان فانی ہے تو جسمیت کے اعتبار سے غیر فانی ہے تو روحیت کے اعتبار سے ہے کیونکہ انسان روح و بدن کا مرکب ہے روح و بدن اس میں پائی جاتی ہے جسمیت بھی پائی جاتی ہے روحیت بھی پائی جاتی ہے روح غیر فانی ہے بدن فانی ہے یہ دو باتیں ہمیں اس میں نظر آ رہی ہیں اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی مثال کافی ہے اچھا دوری ذات کا حوالہ میں دے رہا تھا یہ سایہ نبی کے صحیفے میں سے ساتھ میں باب کی چودھوی آیت میں پھر لکھا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ذاتیں ہیں اور شخصیت ایک ہے خدا ہمارے ساتھ ہے قلام مجسم ہوا تو اس نے انسانی ذات کو اختیار کیا ہے انسانی شخصیت کو اختیار نہیں کیا ہے کہ کوئی انسان تھا تو پھر بسیع اس کے اندر داخل ہوا نہیں یہ اتحاد ہے انسانی ذات کے ساتھ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا اور وہاں پر لفظ سوما آیا ہے سوما جو ہے یہ ایکچول یہ سوما ساکس جسم فلیش اور پنیومہ روح بدن جان یہ تبادلہ پذیر الفاظ ہے جیسا کہ مثال کے طور پر خروش کی کتاب میں لکھا ہے کہ جتنی جانیں مصر میں پہنچی وہ ستر تھی ٹھیک ہے جی پھر چھٹے باب میں پیدائشی کتاب کے چھٹے باب میں لکھا ہے کہ ہر بشر نے اپنا طریقہ کار بگاڑ لیا ایک جگہ جان کہا جا رہا ہے پھر بشر کہا جا رہا ہے پھر لکھا ہے روحوں کو ازماؤ تو مراد ایک ہی ہے انسان روح کہہ لیجئے جسم کہہ لیجئے یعنی یہ سندوخلی یہ ایک figures of speech میں جیسے پر ہیڈ کہا جاتا ہے یہاں کھانا جو ہے پر ہیڈ اتنا ہے تو ہیڈ کا ذکر کرنے سے مراد یہ لیجئے کہ صرف آپ صرف کی جزو کی بات کر رہے ہیں نہیں جزو سے کل کی بات آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سومبہ اختیار کیا سے مراد انسانی ذات کو اختیار کیا ہے جب انسانی ذات کو اختیار کیا ہے تو دو ذاتوں کا اتحاد ہے hypostatic unit ہے خدا انسان نہیں ہے ہم بھی نہیں مانتے کہ خدا انسان ہے اور انسان خدا ہے نہیں خدا خدا ہے انسان انسان ہے دیکھیں کہ خدا نے انسان کو اپنے سے کچھ ہی کم تر بنایا اگرچہ خدا کی صورت پر ہے لیکن کچھ کم ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی صفات ہیں جو خدا ہی کے اندر ہے اور انسان کو اسے نہیں دی سنتا ہے اسے سننے والا بنایا ہے دیکھتا ہے تو اسے دیکھنے والا بنایا ہے سمی و بصیر بنایا ہے لیکن وہ کن معنی میں سمیع اور بصیر ہے وہ ایک الگ بابلہ ہے وہ اپنی شان کے شایع سمیع اور بصیر ہے اور انسان جو ہے لیکن اس کی مشترک صفت جو ہے وہ خدا اور انسان میں ہمیں نظر آتی لیکن عزلیت جو ہے وہ ہمیں انسان میں نظر نہیں آتی صفت خالقیت انسان میں نظر نہیں آتی صفت لا محدودیت انسان میں نظر نہیں آتی صفت علمیت کل انسان میں نظر نہیں آتی یہی ہے فرق انسان اور خدا کا تو جہاں خالقیت نظر آ جائے جہاں لا محدودیت نظر آ جائے یعنی صفات غیر مشترکہ جہاں نظر آئے جس بھی چیز میں نظر آئے گا تو لا بحالہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ خدا ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور یہی بات ہم کرتے ہیں اچھا اب خدا ہمارے ساتھ ہے میرے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہے اب ایک چیز انسانوں میں مشترک ہے وہ ذات ہے ایک مختلف ہے وہ شخصیت ہے یعنی زفر جو ہے وہ سرمد نہیں ہو سکتا سرمد زفر نہیں ہو سکتا لیکن دونوں انسان ہیں دونوں میں جو صفت مشترک ہے وہ انسانیت ہے مسیح یسو نے انسانی ذات کو اختیار کیا انسانی شخصیت کو اختیار نہیں کیا ہمارے ساتھ یعنی ہمارے ساتھ جو ہے تو اس میں جو ہیومن نیچر جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یعنی انسانی ذات کے ساتھ خدا متحد ہوا ہے پھر یسائی نبی کے صحیفے کے نوے باب میں لکھا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ تو یہاں پر لڑکا اس کی انسانی ذات کو اور بیٹا اس کی الہی ذات کو جہاں ابنِ خدا ابنِ آدم آیا ہے وہاں ابنِ خدا بھی کسرت سے آیا اور جب ابنِ خدا کہا گیا مسیح نے اپنے بیٹے ہونے کی بات کی تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ تو خاص خدا کو باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے پھر ایک مقام پر لکھا ہے کہ تو خدا بناتا ہے یعنی اس میں اعتراض بھی ہے اور اعتراض بھی ہے کہ اگر تو خاص معنی میں خدا کا بیٹا ہے تو پھر تو شیر کا بچہ شیر ٹھیک ہے نہیں پھر انسان کا بچہ انسان اور خدا کا بیٹا اگرچہ ہم اس کو کسی اور معنی میں بیٹے کے حوالے سے وہ خیر ایک الگ مفہوم ہے ہمارا بیٹا جسمانی طور پر نہیں لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں تو خدا کا بیٹا خدا ہی ہوتا ہے شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے پھر عبرانیوں کے خط کے چوتھے باپ میں لکھا ہے کہ جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں اسی طرح وہ بھی خون اور گوشت میں شریک ہوا تاکہ اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں ہیں یہاں انسانی ذات کو اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے اور پھر اس کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ ہے موت کی تباہی موت کو شکست دینے کے لیے اور ابلیس کو شکست دینے کے لیے خون اور گوشت میں شریک ہوا خون اور گوشت سے مراد بھی انسانی ذات ہے انسان ہاں جی اچھا اب یہی جو میں بات کر رہا تھا کہ اعتبار ہے پولوس حصول بھی کہتا ہے کہ جسم کے اعتبار سے گویا ان میں موجود تھا روح کی اعتبار سے ان میں موجود تھا جسم کے نہیں تو جسم اور روح کا جو اعتبار ہے وہ سمجھنا پڑے گا ہاں میں کہ جسم اور روح کا اعتبار بائبل مقدس یہ ٹائم کر رہی ہے پترس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا اگر یہ ہم بات مان رہے ہیں اگر یہ ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے یہ بات تو یہ ہوائی خلائی بات نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہم مان رہے ہیں جو لکھا ہوا جسم کے اعتبار سے مارا گیا رومیوں کے خط میں لکھا ہے وہ جسم کے اعتبار سے دعود کی نسل سے ہے سو مسیح کے دو اعتبار جو ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے الوحی اعتبار اور انسانی اعتبار اسی کے لئے ہم نے ایک جو استلاح ہے وہ استعمال کی ہے دول نیچر آف کرائیس دوہری ذات یا ذات دوگانہ پھر ریبٹل میں میں آپ کو بتاؤں گا کامل خدا اور کامل انسان کے حوالے سے آپ نے جو کچھ بھی کہا تو ریبٹل میں میں اس کو بتاؤں گا میں اچھا پھر مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کے بارے میں جب بات کی تو ڈوکیتیزم ڈوکیتیزم ابتدائی بدعاق میں سے ایک ہے جنہوں نے کہا کہ جن کا فلسفہ یہ تھا کہ خدا مادہ برا ہے میٹر برا ہے اسے خدا اختیار کیسے کر سکتا ہے لہٰذا انہیں تجسم کا انکار کر دیا انہیں کہا نہیں کہ خدا جسم میں نہیں آ سکتا ہاں وہ جو نظر آتا تھا وہ جھلک تھی وہ جھلک تھی دوکیتیزم جو تھے وہ مسیح کے انسان ہونے کو نہیں مانتے اس کی انسانی ذات کی حقیقت کے منکر تھے پھر جب آگے بات بڑھتی ہے تو ایریس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ مسیح ہاف گارڈ ہاف مین ہے آدھا خدا سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر عزلیت تو نہیں تھی لیکن صفت خالقیت اس کے اندر تھی یہی اس نے بسٹیک کی کہ صفت خالقیت ہو ہی نہیں سکتی انسان کے اندر کسی مخلوق کے اندر یہ وصف ہے ہی نہیں کہ وہ خالق کر سکے اور عوازلی ہو اور عبدی بھی ہو اول اور آخر ہونے کا خاصہ انسانی خاصہ نہیں تو اس نے ہاف گارڈن ہاف مین کا نظریہ پیش کیا کلیسیا نے تین سو پچیس عیسوی میں اس کی تصحیح کی تھی اس بدت کا جو ہے وہ قلعہ کامہ کیا ہے کہ وہ تامل خدا اور قامل انسان آپ کہہ رہے ہیں چار سو اکتیس عیسوی میں یہ تیہ ہوا یہ تو تین سو پچیس اور تین سو پچیس سے پہلے بھی جو ہے وہ سکولرز جو ہے وہ تھیو انتروپوس کی بات کر رہے تھے گارڈ مین کی بات کر رہے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا حوالہ بھی میں آپ کو دے دوں گا آپ کو پتا نہیں ہے اس بات اپولینیری نظم جو ہے یہ صرف مسیح کو خدا مان رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انسانیت میں سے اس کے پاس صرف بدن تھا وہ گارڈ ماسکیورڈن تھا یعنی کوسٹیوم پہنے ہوئے وہ خدای تھا اور یہی بات ہے صورت المائدہ میں تہتر بھی آیت میں لکھائیں لَقَدَ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيْحُ وَعِسَىٰ بَنُ مَرِیَمْ کفر بکتے ہیں وہ یہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ ابن مریم اللہ ہے صرف وہ اللہ ہے اور یہ کتابوں میں اسلامی بکس میں بھی یہ تفریق کی گئی ہے ان نظریات کی یوتیخیسزم یوتیخیس وہ شخص تھا جس نے مسیح کی دونوں ذاتوں کو مکس کیا ہے تو یہ دول نیچر کا جو ایک بحث ہے یہ تو ایک کرسٹولوجیکل جو یہ ڈیبیٹ ہے یہ ہسٹوریکل ہے اور کئی سالوں پر محیط ہے یہ ایک دن کا دو دن کا تین دن کا معاملہ نہیں ہے یہ اس نے دونوں ذاتوں کو مرکب کر دیا اسے کہا کہ انسانی ذات اس کی لاحی ذات میں زم ہو گئی لہٰذا وہ صرف خدا تھا اور پھر مونوفیسٹیزم یوتیخیانیزم مونوفیسٹیزم اپولینیریانیزم اپولینیریانیزم جو ہے مسیح کی ذات میں صرف بدن کو مانتے تھے لہٰذا ایناتھیما یعنی انتبام بدتیوں پر لانت کی گئی کہ جو اس کو صرف خدا مانتے ہیں جو اس کو صرف انسان مانتے ہیں یونیٹیریانز جو تھے مونو آرکین دینمیسٹکس جو تھے پولوشینز یہ مسیح کو صرف انسان مانتے تھے کہ وہ صرف انسان ہے اور وہ خدا نہیں ابونی یہ صرف انسان مانتے تھے نیزرین جو کل آئے ہوئے تھے وہ بھی یہی بات کرتے ہیں جوڑ رہے ہیں اپنے آپ کو وہ تو خیر مٹ گئے ختم ہو گئے ابونی بھی ختم ہو گئے نیزرینز بھی ختم ہو گئے ان تمام تر تعلیمات کو چرچ نے ریجیکٹ کیا تھا ریجیکٹڈ تھیوریس تو بتائے گا کہ مسیح صرف خدا نہیں ہے مسیح صرف انسان نہیں ہے مسیح دونوں ذاتوں کا مرقب نہیں ہے مسیح خدا اور انسان گارڈ مین ہے مقدس اگریشیس جو ہے وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ڈوال نیچر جو ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چلے گا ابھی سلسلہ ڈوال نیچر کا میں آپ کو بتاؤں کہ ڈوال نیچر جو ہے اب اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ خدا کی جسمیت کا قائل ہے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے آزا کا ذکر ہاتھ پاؤں ساکھ ہاتھوں کا ذکر ہے تو یہ لٹرل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم رکھتا ہے اور نور بھی ہے ڈوال نیچر اچھا اب قرآن مجید کتابی صورت میں بھی ہے ٹھیک ہے جی کتابی صورت میں ہے جو بھی میٹیریل ہے یہ مخلوق ہے اور کلام نفسی جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے سادر ہو کر لکھا گیا ہے وہ کلام نفسی اور وہ غیر مخلوق ہے ڈوال نیچر ہے اس میں اچھا جو فرشتے صورت البقرہ میں جن فرشتوں کا ذکر ہے ہاروت اور ماروت کا دو فرشتوں کا جن کا تعلق بابل سے بتایا گیا ہے مجھے آپ نے بتایا ہے کیا وہ ڈوالٹی نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ اپنی ذات میں فرشتہ ہے ظاہر میں وہ بشر ہے پھر تین فرشتے جو بابا برام کے پاس آئے قرآن میں جیت کے بتا وہ کیا تھے کیا تھے انسان نظر آ رہے لیکن اپنی حقیقت میں ڈوالٹی نظر آ رہی ہے پھر مقصہ بریم پر جو روح ظاہر ہوئی اور وہاں پر دکھا ہے کہ وہ پورا بشر بن کر جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے وَتَمَسْلَ لِهَا بَشْرًا سَوِيًا مکمل بشر بن کر اس کے سامنے اب وہ ظاہر میں کیا ہے بشر ہے اور حقیقت باطن میں کو کیا ہے روح ہے وہ کون سی روح ہے اس پر اسلامی پوائنٹ آف یوز بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں وہ کون ہے روح لکس کے حوالے سے بھی یہ بات ہوتی خیر میرا ٹاپک نہیں اس میں بات نہیں کرونا تو ڈوالٹی جو ہے وہ تو نظر آتی ہے پھر آپ کہتے ہیں لا تغلوفی دین اکم یا احلال کتاب لا تغلوفی دین اکم کہ اپنے دین میں غلوف نہ کرو ٹھیک ہے نا کہ تم مسیح کو بڑھا چڑھا کر خدا مت بناو لیکن یاد رکھیں کہ ہم نے مسیح کو انسان سے خدا نہیں بنایا ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا انسان بنا ہے ہم نے نہیں بنایا ہے اس کو کہ وہ انسان بنا پھر خدا نہ رہے یہ بھی نہیں ہم مانتے کہ تم نے اسے اچھا اگر غلوف بنا ہے تو پھر تقصیل بھی بنا ہے جس طرح یہودیوں نے اسے نبی بھی نہیں مانا اور آپ اس کو مسیح کو صرف انسان مانتے ہیں مَلْمَسِيْحُ عِيْسَ بَنُ عُمْرْيَمِ اللَّا رَسُولِ کہ مسیح کا بیٹا سغائے رسول کے اور کچھ نہیں تھا لیکن قرآن مجید میں جو حوالہ جات ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ وہ کلمہ ہے کلمت اللہ ہے کلمت اللہ روح اللہ کلمت منہو اس قالت الملائکتو یا مریمو ان اللہ یبشرو کی بھی کلمت من من حُسْمُ الْمَسِيْحُ عِيْسَ بَنُ عُمْرْيَمِ حُبْرَ مَرْيَمِ تو تجھے ایک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام عیسیٰ ہے تو کلمہ سیغیتانیس ہے عربی زبان میں یا مذکر کے طور پر استعمال ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کلمہ جو ہے اس کی حیثیت لفظی نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت جوہری ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کلام مجسم ہوا تو اس متجسد کلام کا نام یسو مسیح ہے جو بحثیت خدا اور بحثیت انسان ہے وہ کہتا ہے کہ میں ابراہم سے پہلے ہوں میں اول اور آخر ہوں میں ابتک تمہارے ساتھ ہوں بحثیت خدا پھر کہتا ہے میں ابتک تمہارے ساتھ نہ رہوں گا بحثیت انسان مجھ سے پہلے آئے بحثیت انسان جو مجھ سے پہلے آئے چور اڈاکو ہے بحثیت انسان تو ڈویلٹی جو ہے کرائیس میں نظر آ رہی ہے تو وہ ہم کتاب مقدس کے مطابق ہی اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائے ہوئے اور اس پر ہم بات کرتے ہیں اور پھر اگر آپ پوری بات کرتے ہیں پوری تفہیم کی جب بات کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ پوری تفہیم جو ہے وہ میں قرآن مجید پڑھتا ہوں تفسیر پڑھتا ہوں تو وہاں پر بار بار مجھے ملتا ہے واللہ ہو علم واللہ ہو علم حالانکہ آسان کر دیا گیا قرآن بہت زیادہ آسان کیا گیا اس کے باوجود آج تک تینی ہوا ذلکر نین کون تھا بتائیے ایکزیکٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں کئی نظریات ہیں وہ خورس ہے سکندر اعظم ہے کئی ایک جو پرسنیلٹیز ہیں ان کے بارے میں آج تک تینی ہو سکا کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے ذلکر نین کون تھا نہیں پتا واللہ ہو علم آیات متشابہات کیا بات کرتے ہیں آپ تو صرف کرشینیٹی کی بھی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ اسلام میں کیا ہے کہ چند آیات ایسی جو متشابہات ہیں جن پر ایمان رکھا جاتا ہے صرف آیات متشابہات اور پھر ایک وقت میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث کرنا کفر کہا گیا ہے کہ خدا کی ذات پر بحث کرنا کفر ہے اب مجھے بتائیے کہ اللہ کے بارے میں آپ آپ یہ جو مسلم سکولرز ہیں جو پہلی بات ہوئی کہ قرآن مجید کی میں بات کروں گا لیکن مسلم سکولرز میں میرے پاس کتابیں موجود ہیں یہاں پر فسوس الحکم اور امام جامی رحمت اللہ علیہ حوالہ جاتا میرے پاس موجود ہیں بھی کتاب کھولنے میں ٹائم صرف ہوگا اس لیے میں حوالہ آپ کو دے دوں گا وہ انسان کامل کی بات کر رہے ہیں اور صوفیزم میں جو انسان کامل کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھائک وقت الہی اور انسانی صفات کائنادار ہو وہ انسان کامل ہو سکتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کامل سوائے مسیح کے اور کوئی نہیں ہے اور پھر مشرب بسنی کے جو رائٹر ہیں میں آپ کو اس کا حوالہ دے دیتا ہوں یہ میں جو دے دیگا فسوس الحکم فسوس الحکم دی دیگا اور انعام اکبال اور مسیح اسطلاحات یہاں پر اسلامی سکولرز یہ کہتے ہیں کہ سید وحید الدین صاحب مشرب سنی میں فصل نمبر تین صفحہ نمبر چار پر رقم تراز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختصر اپنا اعتقاد ہم یہ لکھتے ہیں کہ کتاب بائبل میں مجموعہ تورات و انجیل وغیرہ کا بہت حق ہے اور سسلہ انبیاء بنی اسرائیل میں خصوصاً ذات حضرت مسیح علیہ السلام کی ایسی ملکی صفات ہیں کہ اگر ہم ان کو خدا نہ کہیں تو ان کو مجرد آدمی بھی نہیں کہہ سکتے ان کی صفات عام ظاہرہ قوت بچری سے بہت زائد ہے اور سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ان کو ہم ایک آدمی میں اللہ تسلیم کر لے اور قرآن شریف میں جو ذکر ان کا بلفظ قلمت اللہ و روح اللہ کے ہے سوائے اس سے سوائے اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو اس نے ملکی صفات مطلب فرشتوں کی صفات ہے چلنے خیر ہمارا اس بات سے ہم کہتے ہیں خدا ہی صفات ہے چلنے میں یہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ اسلام میں جو ایک لائن نہیں ہے اسلام کے اندر بے شمار نظریات اور پھر یہی نہیں پھر حضور کی شاد میں جو نظریات بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ نور و بشر ہے ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ حضور صرف بشر ہے لیکن ایک فرقہ جو ہے وہ ڈویلٹی مانتا ہے تو یہ نہیں کہ یہ کوئی انوکھا ہم نظریہ مان رہے ہیں ڈویلٹی کا کائنات میں بھی مثالیں موجود ہیں انسان کی اپنی ذات بھی یہ مثال موجود ہیں پھر فیزکس ان کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں کہ ڈویلٹی ان یونٹی پوسیبل ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی آفاقی یا کوئی اور پھر قرآن میں چیز میں آپ کے اپنے جو ہیں وہ حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھیں جہاں پر اچھا یہ کتاب ہے فسوس الحکم اگرچہ آپ اس کو نہیں مانتے لیکن باہرحال یہ اسلام کے مجموعی حیثیت سے جو ان سے متفق ہیں جو ان کے مسلک کیا ہیں ان کے لیے چلے ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا وہ مسیح کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو میں بہت تسر پڑھوں گا اس کو پس عیسیٰ علیہ السلام کا جسم جبریل کے نفخ وہمی پانی اور مریم علیہ السلام کے اصلی پانی سے بنا اور عیسیٰ علیہ السلام دو جہت سے بشر کی صورت پر ہوئے ایک جہت ان کی ماں کی طرف سے تھی دوسری جبریل سے تھی خیر یہ ڈوالٹی جو ہے یہ وہ نہیں جو ہم مانتے ہیں بلکہ باہرہ اس میں ایک ترم جو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ دو جہت ہیں لاہوتی اور ناسوتی ہم یہی کہتے ہیں کہ مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری میں وہ روٹی ہوں لکھے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سیوائے اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم دے سکتے ہیں پھر آپ نے جو بزرگوں کی جو بات کی مسیح کو سمجھتے کے لیے جو ہماری انڈرسٹیننگ ہے چیلسیڈونین کاؤنسل کا ذکر کیا تو اس پہ یہ انڈرسٹیننگ ہے یہ ہم نے گھڑا نہیں ہے یہ گھڑا نہیں ہے یہ تو بائیبل مقدس کی تعلیم ہے اور یہ وہ کاؤنسل تھی جس میں انڈرسٹیننگ جو ہے وہ دی گئی ہے لیسیا کو کہ مسیح جو ہیں پانچ نقات پیش کیے گئے کہ جیزیس ہس ٹو نیچر ہی اس گارڈ اور میں کہ یسو دو ذاتوں کا حامل ہے خدا اور انسان ایچ نیچر اس فول انکمپلیٹ کی اپنی ذات وہ مکمل ہے ہر ایک ذاتوں میں سے مکمل ہے دونوں ذاتوں میں وہ مکمل ہے ہی اس فولی گارڈ اور فولی مین کامل خدا اور کامل انسان ایچ نیچر ریمینس ڈسٹنکٹ اور دونوں ذاتیں جو ہیں وہ امتیاز رکھتی ہیں کرائیسٹ اونلی ون پرسن مسیح شخصیت کے اعتبار سے ایک ہے تنکس دیٹھ اونلی ون نیچر ننٹلیس اونلی ون نیچر کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو مسیح کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں شکریہ جی ناظرین یہ تھی جوشفا صاحب مناظرے کا پہلا مرحلہ اکترام پہ ہوا اور اب ہم مناظرے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جو ہے ریبٹل سیشن سب سے پہلے میں دعوت دوں گا حکیم عربان ساکیب صاحب کو کہ وہ آئے اپنا پہلا ریبٹل پیش کریں ان کے پاس بیس منٹ کا ٹائم ہے جی الحمدللہ آپ نے یہ دیکھ لیا جیسا کہ میں نے شروع میں یہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ یہ ایک آیت خدا کے کلام سے بائبل میں سے پیش نہیں کر سکتے کہ خدا نے کہا کہ میں جو ہیں وہ انسان بن گیا یسو جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے ایک آیت پیش نہیں کر سکتے یسو مسیح نے کہا کہ میں کامل خدا ہوں اور کامل انسان ہوں ایک قول پیش نہیں کر سکتے ہواریوں میں سے کہ کسی جناب مسیح کے کسی ہواری نے یہ فرمایا ہو کہ جناب مسیح جو تھے وہ کامل خدا اور کامل انسان تھے اچھا جو انہوں نے کیا نا ذاتی تفسیریں کچھ عید نامہ قدیم سے اور کچھ بزرگوں کی روایتیں میں اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ جو ہے وہ نسے سری سے بنا کرتا ہے عقیدہ ایسے ٹامک ٹوئیوں سے نہیں بنا کرتا ذاتی تفسیروں سے عقیدے نہیں بنا کرتے اور یہ بزرگوں کے اقوال سے عقیدے نہیں بنا کرتے عقیدے کے لیے سری نس کا ہونا لازمی ہوتا ہے آپ نے ایک بھی سراحتاً ایک عید بھی پیش نہیں کی اور نہ پیش کر سکتے ہیں ریبرٹل جو ہے انشاءاللہ بھی دو ریبرٹل باقی ہیں تو میں ان کے جو اترازات ہیں ان کا جواب آئندہ دوں گا ابھی میرا مقدمہ جو ہے اس میں کچھ باتیں باقی ہیں وہ اپنی مکمل کرنا چاہوں گا میں تقابل کر رہا تھا کہ خدا کی ذات کیا ہے اور یسو مسیح کی ذات کیا ہے اب آپ بائبل کھولیں گے تو خدا جو ہے بائبل کے اندر خدا قادر مطلق ہے اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو خدا سے ناممکن ہو آپ پدیش کی پہلی کتاب کھولیں تو دیکھیں خدا کہتا ہے ہو جا کوئی بھی کام ہو زمین بنانا نہیں ہے آسمان بنانا ہے کسی مخلوق کو پیدا کرنا ہے تو وہ فقط اتنا کہتا ہے ہو جا تو وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو وہ قادر مطلق ہے جبکہ یسو مسیح کیا ہے یسو مسیح کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا یوہنہ کی پانچ تیس کے اندر خدا قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے مگر یسو جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا دو مقابیوں آپ ایک چوبیس پچیس آپ کھولیے اے خداوند خالقِ کل اے محیب اے جبار اے عادل اور رحیم تو اکیلا اکیلا سن لے تو اکیلا منام ہے تو ہی اکیلا عادل اور قدیر ہے وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے یہ صفات خدا کی ہیں اور یسو مسیح کیا ہے یسو مسیح کو کسی نے کہا کہ نیک استاد تو حضرت مسیح اس کو جواب دیتے ہیں کہ تُو مجھے کیوں نیک کہتا ہے اور نیک تو کوئی بھی نہیں سوائے ایک خدا کے یہ متی انیس سات کے اندر مرکز دا سٹھارہ کے اندر اگلی بات ہے علمِ غیب کی یار پلیز آپ ایستہ بات کریں مجھے ڈسٹرب نہ کریں آپ ایستہ بات کریں علمِ غیب کی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے مگر مسیح ابن مریم جو ہے وہ بائبل کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا وہ ہر چیز کے جاننے والے نہیں ہیں مسیح نے جو خبریں دیں وہ خبارِ غیب ہے اظہارِ غیب ہے انبیاء کے پاس وہی آتی ہے مگر وہ از خود غیب کا علم نہیں رکھنے والے آپ دلیل سنیئے متی چوبیس چھتیس کے اندر ہے یسو مسیح کے پاس کوئی آتا ہے اور وہ آکے کہتا ہے کہ اے مسیح وہ قیامت کی گھڑی کب ہوگی تو حضرتِ مسیح اس کو جواب دیتے ہیں کہ اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا ان الفاظ پر گوھر کیجئے نہ آسمان کے فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا جانتا ہے مگر صرف باپ جانتا ہے خدا عالم الغیب ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور یسو مسیح اپنے بارے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کا علم مجھ کو نہیں ہے نہ آسمان کے فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا جانتا ہے صرف باپ جانتا ہے مسیح اور خدا کے تقابل میں ایک اور بات خدا حی القیوم ہے زندہ خدا ہے میں نے اہدنامہ قدیم سے ایک اہد پیش کی تھی اب نیو ٹیسٹیمنٹ سے ایک تموتیس ایک سترہ کے اندر رب کی صفحات کیا ہے کہ رب عزلی ہے پہلی صفت عزلی ہے آپ نے کہا نا مسیح عزلی مسیح عزلی نہیں ہے پھر میں وہ ریبٹل میں جواب دوں گا غیر فانی ہے یہ آپ کی بائبل کہہ رہی ہے کہ رب غیر فانی ہے اور اس کی اگلی جو تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ نادیدہ ہے نادیدنی خدا ہے اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہے اور میں اتفاق کرتا ہوں قرآن کہتا ہے لا تدرے کو ہلا بسار آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں آپ کی بائبل کہتی ہے خدا نادیدنی ہے اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہے یسو مسیح کو آزاروں نے دیکھا لاکھوں نے دیکھا اس حال میں دیکھا کہ وہ ماں کے ریم میں حمل میں ہیں پیدا ہوتے ہیں چرنی میں ہیں پلے ہیں بڑے ہیں اور آپ کے بقول تو وہ سولی پہ بھی چڑے ہیں تو خدا نادیدنی ہے لہٰذا یسو کو خدا کہنا یہ ایک آپ کی بائبل کے بھی خلاف ہے اور چوتھی صفت جو بیان کی گئی ہے واحد خدا ہے واحد احد ہم بھی کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں قل ہو اللہ احد بائبل بھری پڑی ہے کہ خدا واحد ہے خدا اللہ شریک ہے تو آپ کی پہلی صفت کہ وہ غیر فانی ہے جسے موت آجائے وہ معبود نہیں ہے اور آپ دیکھیں چاروں جیلے کہتی ہیں یسو کو موت آئی اہلی اہلی لماش بکتانی کہتے ہوئے اس نے جان دے دی اور رومیوں چار چونتیس کے اندر نوٹ کریں میرا والا ہم اس خدا پر ایمان لائے جس نے ہمارے خداوند یسو کو مردوں سے جلایا خدا کون ہے جس نے مردہ یسو کو زندہ کیا یہ آپ کی بائبل کہہ رہی ہے رومیوں چار چونتیس کے اندر خدا وہ ہے جس نے مردہ یسو کو زندہ کیا وہ خدا ہے ہز کی اہل اٹھائیس نو میرے فاضل دوست یہ والا نوٹ کریں اور اس کو آپ نے جواب دینا ہے ہز کی اہل اٹھائیس نو کیا تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں کہے گا کہ میں الہ ہوں حالانکہ تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں الہ نہیں بلکہ انسان ہے کتنی بڑی بات ہے کہ جو قتل ہو جائے جسے مار ڈالا جائے جس کی توہین کی جائے جس کی تحقیر کی جائے اور اسے سوری پہ لٹکا کے بھی اگر مدد وہ خدا ہے آپ کی بائبل کہہ رہی ہے کہ قاتل کے ہاتھ میں تو الہ نہیں ہے اچھا اب ہمارا سوال بنتا ہے سلیب پر کون مرا یسو انسان مرا یا یسو خدا مرا یہ میرا سوال نوٹ کریں اگر یسو انسان مرا کفارہ بکار ہے خدا مرا تو آپ کو اپنی بائبل کا انکار کرنا پڑے گا خدا حیل اللہ یموت ہے میں کتنے حوالے دے چکا ہوں اگلی یہ میں نے تقابل پیش کیا خدا کی صفات کا اور یسو مسیح کی صفات کا اب میں آتا ہوں خدا کی تعلیم نبیوں کی تعلیم اور یسو مسیح کے تعلیم خدا کے بارے میں کیا ہے چند حوالے آپ کی نظر کروں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی ذاتی تفسیریں اپنے بزرگوں کی روایتیں ان کو چھوڑ دیں میں نے چیلنگ کیا تھا نا کہ پوری بائبل میں سے ایک آیت آپ پیش کرنے سے آجا جائیں کہ مسیح کامل خدا اور کامل انسان ایک پیش کر دے نہیں کر سکتے ذاتی تفسیریں گمراک ان تفسیریں ان کا کیا حاصل ہے ان کی کیا باتیں ہیں عقیدہ نسے سری سے بنا کرتا ہے عقیدہ تامک ٹوئیوں سے اور ذاتی تفسیروں سے نہیں بنا کرتا سنیں استثناء چھے چار مشہور ترین کلمہ یہود کا کلمہ توحید آپ کی بائبل کرنے اچھا شما یا اسرائیل یہوہ ایلوہینو یہوہ ایخات سنیں اسرائیل یہوہ ہمارا خدا ہے یہوہ واحد ہے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یسو مسیح کے پاس مسیح کی تلیم کیا ہے یہودی لوگ یسو مسیح کے پاس آتے ہیں یسو سے آکے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا کہ خدا کے بارے میں تو حضرت مسیح جو ہیں وہ ان کو جواب دیتے ہیں تو حضرت مسیح نے وہی کلمہ توحید پڑا یہوہ ایلوہینو یہوہ ایخات مسیح نے یہودیوں سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں میں انسانی جامعے میں آگے ہوں انہوں نے کہا نہیں خدا تمہارا ایک ہے واحد ہے اللہ شریک ہے جو آسمانی ہے کیا مسیح نے جوٹ بولا کیا مسیح جوٹ بولتے تھے کیوں مسیح نے کہا کہ تمہارا خدا جو ہے واحد ہے ایک ہے تمہارا باپ وہ ہے جو آسمانی ہے آپ پڑھیں استثناء 4.35.47 کے اندر خداوند ہی خدا ہے اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں کیسے انکار کریں گے آپ اس بات کا خداوند آپ نے تین بنائے ہوئے یسو بیٹا روح القدس اور خدا ان تینوں کے مجموعے کا نام کرنے کی بات کریں بائبل کہتی ہے خداوند ہی خدا ہے اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں ہے بائبل کہہ رہی آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جمع لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے ہم کہتے ہیں بائبل کی اس بات پر ایمان لے کے آؤ یہ سایہ 46 نو کے اندر لکھا ہے میں خدا ہوں کوئی دوسرا خدا نہیں میں خدا ہوں اور مجسا کوئی نہیں ہے ابھی یہ کہہ رہے تھے ان بیچاروں کا حال یہ ہے کہ سر ڈامتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں پاؤں ڈامتے ہیں سر ننگا ہو جاتے ہیں ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے یسو خدا ہے ہم کہتے یسو خدا بن گیا ہم کہتے ہیں خدا جو ہے وہ یسو بن گیا حیرت والی بات اب بھئی اپنے عقیدہ تسلیس کا آپ نے انکار کر دیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ تین اکنوں ہر تینوں مل کے ایک خدا ہے باپ بیٹا روح القدس تو آپ نے یہ بات کر کے کہ خدا جو تھا وہ خود ہی بیٹا بن گیا آپ نے عقیدہ تسلیس کے اوپر چھوڑی پھیر دی سوچا کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اب دو سیمول ساتھ ستائیس پڑھیں حضرت دعود فرماتے ہیں کہ خداون کوئی تیری منند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں آپ نے یسو کو خدا کی منند بنایا روح القدس کو خدا کی منند بنایا ان دو قنوم کو خدا کی منند بنایا تو سیمول دو ستبائیس کے اندر حضرت دعود کا فرمان ہے خدا کی منند کوئی تیرے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں یسایہ چتالیس چوبیس کے اندر میں ہی خداون سب کا خالق ہوں میں ہی اکیلہ اسمان کو تاننے اور زمین کو بچانے والا ہوں کون میرا شریک ہے کیسے تم مریم کے بیٹے کو خدا کا شریک بناتے ہو تم اپنی بائبل کے ساتھ کفر کر رہے ہو سیدنا مسیح بنی مریم کی تعلیم سن لو میں قرآن کی بات کرتا ہوں قرآن کہتا ہے وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ عَوْبُدُ اللَّهِ رَبِّ وَرَبَّكُمْ یہ قیامت کی بات ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت مسیح سے سوال کریں گے مسیح بے سیجتے مجرم خدا کے سامنے کھڑا ہے سوال ہوگا اَعَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَخِذُونِ وَأُمِّيَّ إِلَاحِن کہ تُو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو کہ میں خدا ہوں تو جواب کیا دیں گے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ تُو جانتا ہے اور مسیح کا جواب کیا ہے وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ عَوْبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ مَائِدَا کے اندر آتا ہے اچھا آپ کہیں گے یہ قرآن کریم کی بات ہے میں نہیں مانتا ٹھیک ہے آپ قرآن کریم کو نہیں مانتے اگر یہی بات میں آپ کی بائبل سے دکھاؤں تو پھر تو آپ کو ماننا چاہیے نا سنے اوالہ نوٹ کرے میرا یوہنہ بیس سترہ کے اندر حضرتِ مسیح فرماتے ہیں میں اپنے باپ اور تمہارے باپ باپ ہونے میں بھی کچھ تخصیص نہ رہ گئی اپنے باپ اور تمہارے باپ اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں یعنی یسو کا خدا وہ ہے جو آسمان پر ہے اور سب کا وہ باپ ہے جن معنوں میں بیٹا اور باپ بائبل میں عیدنامہ قدیم میں کہا جاتا ہے یہ جو خاص معنی آپ دیتے ہیں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے تو حضرتِ مسیح کہتے ہیں کہ میں اپنے خدا اور تمہارے خدا مجھے بتاؤ یار خدا کبھی کوئی خدا ہوتا ہے کوئی کرنے کی بات کیا کرو یہ یوہنہ بیس سترہ کے اندر لکھا ہوا ہے اور سیدنا مسیح کے پاس یہودی آکے سوال کرتے ہیں کہ اے مسیح سب حکموں سے پہلا حکم کونسا ہے تو حضرتِ مسیح نے کیوں نہ ان سے کہا کہ میں خود خدا ہوں میں انسانی جامعے میں آگیا ہوں مسیح نے فرمایا کہ شما یا اسرائیل یہوہ الوہینو یہوہ ایخاد کہ سب حکموں سے پہلا حکم یہ ہے کہ یہوہ الوہینو یہوہ جو ہے وہ ہمارا خدا ہے اور یہوہ ایخاد اور وہ واحد ہے اکیلا ہے یکتا ہے تنہا ہے اچھا متی چار دس میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یسو کی شیطان سے عزمیش ہوئی خدا کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ خدا کو کبھی کوئی عزمار نہیں سکتا اور شیطان جنابِ مسیح کو عزماتا ہے چالیس دن تک عزماتا رہتا ہے تو یسو کی حصیت اور خدا کی حصیت جنابِ یسو مسیح کے بقول وہ کیا ہے آپ یوہنہ سترہ چار کے اندر دیکھو حضرتِ مسیح فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ توجہ خداِ واحد اور برحق کو اور یسو مسیح کو جسے تُو نے بیجا ہے بیجا ہوا خدا کا نبی ہے خدا کا ایلچی ہے خدا کا جو ہے وہ پیغمبر ہے اور خدا وہ ہے جو واحد ہے مسیح فرماتے ہیں کہ خداِ واحد پر ایمان لاؤ جو برحق ہے اور یسو کو جسے خدا نے ہی بیجا ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بائبل کی تلیم دے رہے ہیں کہ بائبل یہ کہتی ہے خدا ایک ہے اور یسو آدی ہے یہ کہہ رہے ہیں نا اب انہوں نے کہا اب انہوں نے کہا کہ جو خدا تھا وہ یسو بن گیا اب یسو کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کی مانوں کہ جنابِ مسیح کی مانوں سنیں ذرا متی 23 9 10 کے اندر ہے حضرتِ مسیح کہتے ہیں تمہارا باپ باپ بے مانی خدا ہے بائبل کی اسطلح کے مطابق تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے تین نہیں دو نہیں کوئی اتحاد نہیں کچھ تسلیس نہیں تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے نہ تم حادی کہلاؤ تمہارا حادی ایک ہی ہے یعنی یسو مسیح مسیح نے یہ کہہ دیا کہ میں حادی ہوں میں خدا نہیں ہوں حادی ہوں اور خدا تمہارا وہ ہے جو آسمانی مسیح کہتے ہیں میں حادی ہوں اب انہوں نے کیا کیا مسیح نے کہا تھا کہ تمہارا خدا ایک ہے جو آسمان پہ ہے انہوں نے خدا بنا لیا یسو کو حادی بنا لیا اجنابِ پال کو اور بیدتی کلیسیہ کو اوہ خدا کے بندو نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ اس کا نتیجہ جناب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بائبل کے اندر بیان کیا ہے حضرتِ مسیح نے ابھی میں نے قرآن کے والے سے آپ کو بتایا نا تو حضرتِ مسیح انکار کر دیں گے بائبل میں بھی یہ بات لکھی ہے اس دن وہ حضرتِ مسیح کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے ہم نے تیرے نام پر بڑے موجزے کیے تو ہمارا خدا ہے اور وہ کہیں گے میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اے بدکاروں میں تمہیں نہیں جانتا اچھا تو آگے آپ جناب سنیں کامل خدا یسو کو ثابت کرنا یہ میرا چیلنج ہے اور پوری دنیا مسیحیت کو میرا چیلنج ہے آج سے نہیں مدت کا چیلنج ہے اور تم خدا ثابت کرتے ہو میں چیلنج سے کہتا ہوں ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو بائبل میں سے یسو کو کامل انسانی ثابت کر دی کامل انسان کا معنی یہ کرتے ہو کہ جس میں کوئی گناہ نہیں جس میں کوئی عیب نہیں اچھا یہ مجھ پہ الزام لگا فتوے مجھ پہ لگا کہتے ہیں کہ امران ساکب جو ہے یسو مسیح کی توہین کرتا ہے سنو میں کہتا ہوں جو سیدنا مسیح کی توہین کرتا ہے وہ واجبال قتل ہے کسی کی جرت ہے ان کی توہین کرے ہاں تمہاری بائبل ان کی توہین کرتی ہے تمہاری بائبل گلتیوں تین تیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا وہ جو خدا ہوتا ہے وہ لانتی ہوتا ہے اور جناب شفیق کامل صاحب کی کتاب ہے یہاں مجھے دے دیں ذرا اس میں انہوں نے ایک پشین کوئی نکل کی سلیبی کلمات میں یسو مسیح کے بارے میں وہ دیں جی مجھے دیں ذرا دیں اچھا انہوں نے ایک پشین کوئی نکل کی اہد نمہ قدیم سے پتہ ہے کیا مردود مردے گامناک نہ اس کی کوئی صورت ہے نہ اس کی کوئی صورت ہے اور نہ اس کی جناب یہ اس کا صفحہ نمبر ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر نکال کے اچھا یہ انہوں نے نکل کی مردود مردے گامناک لوگوں سے رکوش یہ سارا کوئی یہ اس کی صفتیں اور گلتیوں تین تیرہ کے مطابق لانتی اب بائبل بائبل کہتی ہے کہ یسو نے شریعت کے حکام کی خلاف ورزی بائبل سے ثابت ہے گناہ کس کو کہتے ہیں شریعت کے حکم کو توڑنا ثابت کے حکم کو توڑنا بائبل سے ثابت ہے اور میں پینا بائبل کہتی ہے یسو کاہن تھے بائبل کہتی ہے کاہن کو رواہ نہیں کہ انگور کھائے اور یسو انگور کا شیرہ پیتے ہیں اور شراب پیتے ہیں حد ہو گئی ہے یار یہ خدا ہے تم کامل انسان ہی ثابت کر دو تم خدا ثابت کرتے ہیں پھر تو اپنی بائبل میں سے یاد رہے مجھ کو کوئی نہ کہے کوئی مجھے نہ کہے مجھ پہ فتوہ نہ لگائے چیلنج میرا یہ ہے تمہاری بائبل نبیوں کی توہین کرتی ہے تمہاری بائبل یسو مسیح کی توہین کرتی ہے تم بائبل میں سے یسو مسیح کو کامل انسان ہی ثابت نہیں کر سکتے ہو یہ میرا چیلنج ہے اور ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو میرے اس چیلنج کو توڑے بائبل سے یسو مسیح کے گناہ ثابت ہیں لہذا کامل خدا تو وہ ثابت نہیں ہوتا ہے کامل انسان بھی تمہاری بائبل سے وہ ثابت نہیں ہوتے ان کی عظمت پڑھ نہیں ہے تو آؤ قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے کہ مسیح کی عظمت کیا ہے مسیح کی حقیقی تعلیمات کیا ہے تمہاری اس گڑھ بڑھ کے باوجود ان کی حقیقی تعلیمات موجود ہیں میں نے حوالے دیئے ہیں آپ سن چکے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں میں آپ سے درد دل سے میں گزارش کروں گا میرا وقت کتنے 30 سیکنڈ میرا وقت پورا آگیا یہ جناب پادری شفیق کونل صاحب کی جو کتاب ہے نا یہ میں بس یہ حوالہ پڑھوں گا صفحہ نمبر اس کا 62 ہے لیں جی سن لیں یہ یسو مسیح کی صفت ہو رہی ہے نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوب صورتی جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حقیر مردود مردے گمناک اور رنج کا آشنا تھا ایمان سے بتائیں یہ کامل انسان کی صفت ہے مردود ہو حقیر ہو رنج کا آشنا ہو لوگوں کا ردہ ہوا ہو یہ کامل انسان کی صفت ہے کوئی بات کرنے والی بھائی جی شکریہ یہ تھے حکیم عمران ساکیب صاحب انہوں نے اپنا پہلا ریبٹل پیش کیا 20 منٹ کا اب میں دعوت دوں گا اے پی جوشفہ صاحب کو کہ آئیں اور اپنا پہلا ریبٹل پیش کریں ان کے پاس 20 منٹ ہے سو ریبٹل ٹائم موصوف نے بڑے جوش و خروش خروش کے ساتھ تقریباً یہ جو وقت انہوں نے لگایا ساری جو ہے وہ آوٹ آف ٹاپک جسٹ بیٹنگ آراؤنڈ دہ بوش ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈول نیچر ہے ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ خدای جس طرح سے آپ وہ پرانے جو مناظرے آپ کے وہ وہی آپ نے بہتر تو یہ تھا کہ آپ ڈول نیچر پہ بات کریں آپ دوبارہ جو ہے وہی ایک یک طرفہ باتیں کر رہے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کے اپنے عقیدے کے بھی خلاف ہیں جیسا کہ آپ نے کہا جی مسیح جو ہے وہ گنے گار ہے تو یہ تو آپ کا عقیدہ بھی نہیں ہے اور بائبل مقدس بھی یہ کہتی ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ رہا بائبل یہ کہ رہی ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور پھر مسیح کے لیے لفظ کو دوس آیا ہے آپ اس کو کہنے ہیں وہ شراب پیتا تھا وہ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے بتائیں چلیں یونہ کی انجیل میں جہاں سب پی رہے تھے بتائیں کہ وہاں کہاں لکھا ہوئے کہ مسیح جو ہے وہ بھی شراب پی رہے تھے وہاں شراب لفظ ہی نہیں ہے آئین آس ہے میں کا ذکر ہے وہاں پر تو جو چیزیں مطلب زمین پر حرام ہیں پھر وہ جنت میں جا کے حلال ہو جائیں گی وہاں پر آپ خور بھی آپ کو ملے گی شراب بھی آپ کو ملے گی تو وہاں کیا آپ گنے گار نہیں ٹھہریں گے تو اصول اللہ تعالیٰ کے اصول کیا بدل جاتے ہیں سبین اور آسمان پر آپ کا یہ کام تھا کہ آپ یہ بتاتے کہ ڈوال نیچر جو ہے وہ نہیں ہے آپ نے وہ ساری باتیں پرانی دکیہ نے اسی باتیں ساری جو ہیں وہ دھورائی ہیں پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بائبل سے حوالہ نہیں دیا میں نے سب سے پہلے بائبل اس لیے کھولی تھی تاکہ آپ بعد میں ہمیشہ یہ ان کا تکیہ کلام ہے ہمیشہ یہ کہتے ہیں بائبل میں سے کوئی حوالہ نہیں دیا لیکن میں نے بائبل میں سے ہی حوالہ جات دیئے یونہ کی انجیل میں سے حوالہ دیا خطوت میں سے حوالہ دیا سو سائلنٹ کریں ہاں میں سائلنٹ کریں بائبل میں سے حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور پھر آپ یہ کہنے کہ کسی نبی نے یہ تعلیم نہیں دی تو میں نے آپ کو بائبل میں سے اہد نام اعتیق میں سے تین حوالے دیئے یہ سائلنٹ کے صحیفے میں سے دو حوالے ایک ذکریہ کی کتاب میں سے حوالہ دیا خدا کا کوئی شریک نہیں ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذات واحدہ میں بات کر رہے ہیں قانیم سلاسہ کے جب آپ اس کے مقابلے میں دوسری بات اسی طرح کی کسی ذات کی بات کریں گے تو یہ شرک ہے خدا اور اس کے کلمے میں شرک کیا ہے خدا اور اس کی صفات میں کیا شرک ہے پھر تو آپ بھی مشرک ہیں پھر اللہ کی صفات میں یا تو آپ یہ بتائیں کیا ہے کہ خدا کی صفات جو ہیں اس کی ذات سے الگ ہے یا اینِ ذات ہے یہ بہت بڑا کوئسچن ہے آپ بتائیے متاثنہ جو ہے جو توحید مانتے تھے اس میں انہوں نے صفات کا انکار کیا ہے جب آپ صفات کا انکار کر دیں گے تو ایسے خدا کا ماننا نہ ماننا ایک برابر ہے اچھا بزرگوں کی روایت جو ہے وہ میں نے پیش کی کہ یہ وہ ایمان تھا جس پر بزرگ قائم رہے ہیں آپ یہودی روایت کی بات کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے جس طرح روایات سے کلام کو ٹال دی انہوں نے کلام ہی کو بیان کی ہے انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں کی ہے اگر وہ مسیح کو خدا کہہ رہے ہیں مسیح کو انساد کہہ رہے ہیں تو بائبل کے مطابق ساتھ باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک نظریاتی جنگ کی جس کی رودات جو ہے میں کرسچن ہسٹری میں ملتی ہے مسیح نے بھی اپنے خدا ہونے کا ذکر کیا اس نے اپنے انسان ہونے کا بھی ذکر کیا رسولوں نے بھی خدا ماننا ہے انسان ماننا ہے پھر بزرگوں نے اس ایمان کو جو ہم نے مسیح سے پایا کتاب مقدس سے پایا اس پر انہوں نے قائم رہنے کے لیے ان تمام لوگوں لوگوں کا مقابلہ کیا نظریاتی مقابلہ کیا جو مسیح کی ذات کے خلاف بات کر رہے تھے آپ پتہ نہیں کیسے طرح سے آپ نہیں ہیں وہی بات کر رہے ہیں تھیوس بھی وہی کہہ رہے ہیں کریوس اچھا توما نسول جو ہے وہ یہ کہتا ہے جب مسیح نے کہا کہ میری پسلی میں ہاتھ ڈال ہاتھوں کے اور پسلی میں ہاتھ ڈال تو وہ کیا ہی قرار کرتا ہے اے میرے خدا مند کریوس اے میرے خدا تھیوس تو یہ رسول ہی ہے نا یہاں کو غیر رسول نہیں ہے یہ مسیح کا رسول ہے اچھا اتناسیس کا عقیدہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے وہ وہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چار سو اکتیس سے پہلے جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان کا جو نظریہ ہے وہ سامنے نہیں آیا چار سو اکتیس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چار سو اکتیس سے پہلے ہی جو ہے وہ آریگن وہ شخص ہے جس نے یہ بات کی انتروپ تھیو انتروپوس یہ آریگن کا یہ حوالہ ہے اور دے پرنس کتاب ہے اس کی اندر آریگن وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ تھیو انتروپوس ہے گاڈ مین ہے اور اس کا جو عرصہ ہے وہ ایک سو پچاسی بادس بسی ہے یہ چوتھی آپ کہہ رہے ہیں چار سو پینتیسی اسوی پہ جا کے کامل خدا اور کامل انسان آپ کا تو ہسٹری کا نالیج ہی بہت کمزور ہے سیکنڈ بشپ یہ اگنیشیس جو ہے انتیوخ کے جو بشپ ہیں اگنیشیس جن کا سن ایک سو اے آٹھ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے اس کو خدا بھی مان رہے ہیں اس کو انسان بھی مان رہے ہیں اور یہ حوالہ جو ہے یہ اپسل میں سمرنا کو جو انہوں نے خط لکھا اس کے اندر یہ بوجود ہے اور وہ بحث کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تیڈیوس انترپوس ہے یہ تو ایک سو اسی کی اور آپ تو چار سو پینتیس کی یا چھتیس کی وہ بات کر رہے ہیں پانچویں صدی کی بات کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اگنیشیس کے بعد جو ہے وہ کلیمنٹ آف روم جس کا تعلق جو نانوے ایسی بی سے ہے وہ مسیح کے کامل خدا اور کامل انسانوں نے کی بات کر رہے ہیں مقدس میں خدا آپ نے حوالہ دیا ہے دو پانچ میں تیس کے ختمے سے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے یعنی یسو مسیح جو انسان ہے پھر خدا یسو مسیح خود اپنے آپ کو انسان کہہ رہے ہیں پھر اول اور آخر وہ کہہ رہے ہیں میں اول اور آخر ہوں مجھے بتائیں کہ خدا کے علاوہ اول اور آخر کون ہوتا ہے یہ اس سے زیادہ آپ کو کہا چاہیے مسیح کا قول ہے یہ میں اول اور آخر ہوں قرآن میں جید پڑھئی ہے آپ کو پتہ لگا ہے اللہ کا یہ دعویٰ ہے خدا کا یہ دعویٰ ہے پھر آپ نے لفظ اسمال کی ہے بھونڈے یا تائد یعنی آپ بیعث کر رہے ہیں منجے میں مناظر ہیں بات ہوتی ہے ترتیب سے ہوتی ہے طریقے سے ہوتی ہے لڑائی نہیں ہو رہی یہ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ ہماری نظریاتی جو ہے وہ ایک اختلافات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن آپ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹانگے کھول کے پھر میں میرا حکیم سے نہیں یہ میرے خیال میں رویہ درست نہیں ہے پھر آپ کو کیتھولک اور رومن کیتھولک کا نہیں پتا ہے میرے بھائی کیتھولک بحثیت مجموعی جتنا چرچ ہے وہ سارے کیتھولک ہے رومن کیتھولک پارٹ آف چرچ ہے آپ کو یہ ڈیفرنس اس لیے نہیں پتا کیونکہ آپ نے باقاعدہ طور پر مسیحت کو ابھی تک پڑا نہیں ہے یہ جیسے رومن کی اخترارات ہیں رومیوں کی اخترارات کیسے ہیں یہ بائبل مقدس جو ہے یہ وہاں سے جتنے بھی لوگ خام رومی تھے یا غیر رومی تھے غیر یہودی تھے ہندو تھے عرب تھے سولہ ممالک سے تو لوگی دے پینٹیکوس کے دن وہاں پر موجود تھے پھر نکائے کی کانسل میں آپ کہہ رہے ہیں جی ابن اللہ بنایا اور الہ بنایا گیا ہے نکائے کی کانسل جو ہے تین سو پچیس ایسیوی میں ہوئی ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں بائبل کے حوالہ جات اور بزرگوں کے حوالہ جات جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خدا ہونے کا مسیح کے خدا ہونے کی بات ہے یہ تین سو پچیس ایسیوی کے بات نہیں پہلے سے موجود ہے عالمی کانسلیں جو ہے وہ اٹھی ٹھیک ہے آپ وہ کتاب ایک رکھی بھی ہے کہ اولین بے خبر تھے اولین بے خبر نہیں تھے خبردار کرنے والے تھے کہ مسیح خدا اور انسان ہے انہوں نے تو ہمیں بتایا ہے پھر پولوس کیا بڑے عجیب لفظوں میں ہم نے تو آپ کے کسی بزرگ کی توہین کبھی بھی نہیں کیا ہے ہم تو عزت کرتے ہیں سب کی لیکن آپ پولوس اصول کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ایک بزرگ ہے جن کے ساتھ ہمارے جذبات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں لہذا آپ کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے پھر یونانی فلسفے کا آپ نے ذکر کیا یونانی فلسفے کے تو ابھی دودھ کے دات میں نہیں ٹوٹے تھے جب حکمت کے حوالے سے آپ نے تو خود حوالہ دیا ہے وہ رسولوں کے نقشے قدم پر جو حوالہ ہے وہ بھی آپ غلطی کوٹ کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ان کی مخالفت میں لکھا گیا ہے معازنہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگوس کو کیا مانتے تھے اور لوگوس در حقیقت بائبل مقدس میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ اسے ایک سریعہ مانتے ہیں ایک قوت مانتے ہیں ایک صفت مانتے ہیں ڈیمی گوڈ مانتے ہیں لیکن یونان رسول نے بتایا ہے کہ لوگوس تھیوس ہے اینو لوگوس تھیوس یہ کلام خدا تھا اور پھر آپ یہ بتائیے دربیانی جو ہستی ہے کلمے کا ذکر جو ہے آپ قرآن میں بھی ذکر ہے کلمے کا یہ تو سورة اللہ سام ہے کلمت من اس وروہ من تو عربیق میں جو کلمہ جو کلمہ جو لفظ ہے اس کے لئے گریک ٹرانسلیشن جو ہے وہاں پر لوگوس لفظ ہے آپ دیکھ لیا کریں نا کبھی تو اگر کلمہ جو ہم نے یہ یونانیوں سے لیا ہے یہ تصور لیا ہے تو میرے بھائی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ کلمہ ہی جو ہے وہ درمیانی ہو کر کائنات کی تخلیق دکھا ہے وہ جس دن کہتا ہے ہو جاتا ہے تو یہ جو کہہ کر کلام کر کے کلام کے وسیلے سے ایک کائنات کی تخلیق نظر آ رہی ہے تو کیا آپ نے وہاں سے یہ اخص کیا بدھ کا ہمارے اس انکارنیشن بدھ جو ہے پتہ نہیں وہ انکارنیشن مانتے ہیں نہیں مانتے بہرحال یہ بھائی ہندویزم میں برحمہ وشنو اور شیو برحمہ جو ہے ایکچلی وہ کریئٹر اس کو کہتے ہیں لیکن وہ مرتب ہے کیونکہ ہندویزم میں مادہ جو ہے وہ ازلیہ اور وہ صرف مادے کو ترتیب دینے والا ہے ٹھیک ہے برحمہ کا اتار نہیں ہے وشنو کے اتار اور اتار اور پاسس صاحب کی جو کتاب میں ابا گون کا جو نظریہ اور تجسم کے بارے میں موازنہ کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ابا گون کئی بار ہوتا ہے ابا گون میں ایک انسان بار بار جو ہے وہ جسم یہاں کوئی روپ لیتا ہے لیکن ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے آپ کتاب کو کوٹ کرنا تو سیکھیں پہلے اس کی پوری عبارت پڑھیں پھر دیکھیں محسنیف کی کیا مددہ ہے پھر آپ بار بار ان کی کتاب اٹھا کے اور ایسے ہی مطلب اس کو بلا سمجھیں آپ اس پر استدلال کرتے ہیں یہ اچھا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ ہم نے وہاں سے اخص کی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ انبیاء میں سے ہجرے اسمت کا بوسا کس نے لیا تھا یہ تو بدپرستوں کا وہ مقام تھا جہاں وہ بدپرستی کرتے تھے ننگے تواف کرتے ایک ہی تفریح تھی جو آپ نے ان سے چھین لی اور وہاں پر وہ یہ ساری حرکتیں وہ کرتے تھے مرد اور عرد ننگے ہو کر وہاں تواف کرتے تھے حج بھی ان کا پھر ہجرے اسمت کا وہ سارا سلسلہ وہ سارے انہی کی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے فٹ کے خدا کے اندر انسان کے اندر خدا کو ہم نے گھسا دی ہے ہمارا ایسا کی دہ نہیں ہے یہ ہمارا دعوی دی ہے اب مجھے یہ بتائیں میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جس خدا کو آپ نے جسم کے اندر گھسا دی آپ نے خدا کو جسم کے اندر گھسا ہے ہم نے نہیں آپ اس کو limited کرتے ہیں آپ اس کے آزا میں اس کو مقید کرتے ہیں آپ اس کے نزول کی بات کر رہے ہیں کہ وہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور پھر جو ہے ہاں جی اب یہاں پر لکھ رہے ہیں پاسدر شفیق قبل کہ آبا گون تناسخ یا اتار محض نظریات ہیں جو انسان کے ذہنی اختراب پر ببڑی ہیں ان سے اقیدت بدوں کو طفل تسلیہ تو دی جا سکتی ہے لیکن پروردگار عالم کی طرف سے زائد امید مردوں کی قیامت گناہوں کی معافی نجات کی خوشخبری اور ہمیشہ کی زندگی کی یقین دیانی مفقود ہے اور پھر ہندو درم کے مطابق یہ عمل مسلسل ہے ہمارا دعویٰ یکسر فرق ہے بھئی وہ تو تردید کر رہے ہیں آپ اطلی اس کتاب کو اتنا رگڑا دیتے ہیں اس کتاب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جی اس کتاب میں لکھا پہلے سمجھ تو لیں مسننف کا مدہ کیا ہے تو وشنو کے اوطار ہیں بھائی آپ اپنا ہندوئزم بھی ٹھیک کریں آپ کا ہندوئزم کا جو نالج ہے وہ بھی بہت ہم نے گسایا نہیں ہے مسیح کو اس کو قید کر دی اچھا جب اللہ تعالی سرکسس کے مطابق جھاڑی میں سے کلام کرتے ہیں آواز آتی ہے تو کیا اللہ جو ہے وہاں پر آکے مقید ہو جاتا ہے وہاں قید ہو جاتا ہے جھاڑی کے اندر پھر جب اللہ تعالی کے آزاں ہیں اور جب وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو پھر کیا وہ تخت اس سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا عرشی اس سے چھوٹا یا بڑا ہے یہ آپ کے نظریات ہیں کہ اللہ تعالی کے دو ہاتھ ہیں اور وہ دونوں ہاتھ دینے ہاتھ ہیں اس طرح کے نظریات جسمیت کے آپ قائل ہے قرآن مجید میں خدا کے وجہ کا ذکر ہے خدا کے ہاتھوں کا ذکر ہے خدا کی ساکھ کا ذکر ہے آپ نے اس کو خدا کو انسانیت میں ہم نے نہیں ہم تو کہہ رہے اتحاد ہے خدا خدای ہے میری جسمیت میری روح کے اندر ذرا سے بھی داخل نہیں ہے میرا جسم میری روح کے اندر ذرا سے بھی داخل نہیں ہے میری روح میرے بدن کے ساتھ متحد ہے جس طرح لوہا آپ کے ساتھ متحد ہو کر اپنی ذات میں مکس نہیں ہوتا اسی طرح ہم نے خدا کو مسیح کے اندر قید نہیں کیا ہے متجسم ہے کہ وہ وہاں ہوتے ہوئے سارے کا سارا وہاں ہوتے ہوئے آسمانوں پر بھی سارے گسار ہے ہم اسے limited نہیں کرتے آپ christian theology سے واقف نہیں پہلے christian theology پڑھیں آپ یسو آدمی ہے مسیح کو جلایا بھائی ہم یہ مان تو رہے کہ مسیح کامل انسان ہے تو بحثیتیں بحثیتیں انسان جو ہے یہ بیانات دیے جا رہے ہیں پھر آپ کے ہاں یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے تھے مقصہ مریم اور اس کا بیٹا کھاتے پیتے تھے تو اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہو سکتے اسی ہے کہ وہ کھاتے پیتے تھے انسانی خواست بتا رہے تو کسی کے کھانے پینے سے اس کے انسانیت کی تو تصدیق ہو جاتی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ انسان ہے لیکن اس کی الوہیت کی تردید نہیں ہے روحیت کے کاموں اس کے روح ثابت کر دینے سے انسان میں روح ثابت کر لینے سے جسمیت کا انکار نہیں ہے جسم ثابت کر لینے سے روحیت کا انکار نہیں ہوتا ہے کہ وہ کھاتے پیتے تھے یہ ان کی انسانیت کا ثبوت ہے کہ مسیح انسان تھے کھاتے پیتے تھے انسان تھے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کھاتے پیتے تھے لیکن صرف انسان نہیں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حوالہ جو ہے گنتی کے حوالہ دے دیا اب پورا حوالہ نہیں پڑتے دیکھیں ان کی دیانت داری دیکھئے کہ پورا حوالہ نہیں انہوں نے پڑا یہ کہنے جی خدا انسان نہیں ہے ہم بھی نہیں کہتے کہ خدا انسان ہے یک وقت دو ذاتوں کا یہی ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں دو ذاتیں ہیں خدا انسان نہیں کہ چھوٹ بولے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنا ارادہ بدل لے انسان کی طرح نہیں ہے اس کا کریکٹر انسان کی طرح نہیں ہے انسان بدل جاتا ہے اپنے ارادوں میں اپنی باتوں میں لیکن وہ لا تبدیل ہے ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ خدا لا تبدیل ہے اچھا آپ کہہیں جی بزرگوں نے کٹھا کیا مجھے بتائیے کہ یہ جو حضور کو جو حکم ہوا وہ تو یہ تھا اقراح بسم ربک اللہ زی خلق کہ پڑ جس نے خلق کیا تو یہ جو لکھا گیا یہ کنوں نے لکھا گیا یہ بتائیے مجھے حدیثیں کنوں نے لکھی جو مر جائے وہ خدا میں نے آپ سے ارس کیا کہ دو ذاتیں جہاں ہو وہاں دو اعتبار ہیں جہاں ایک ہی ذات ہو وہاں اعتبار نہیں ہوتا تو مسیح کی جو پیدائش اور اس کی وفات ہے وہ جسم کے اعتبار سے بتائی گئی ہے ہم کب کہہ رہے گی کہ خدا مر جاتا ہے مرنے کے بعد تو انسانی روح بھی جو ہے وہ موجود رہتی ہے تو خدا کو کیسے آپ مار سکتے ہیں اعتبار ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ دے کے میں نے آپ سے پہلے ارس کیا تھا کہ انسان فانی کہا جاتا ہے کہ انسان فانی ہے انسان غیر فانی ہے لیکن کس اعتبار سے وہ فانی اور کس اعتبار سے غیر فانی یہ بات پہلا آدم مقصہ مریم سے جسم لیا انسانی ذات اختیار کی ہے کوئی خدا کی ماند نہیں ہے ہم کب کہتے کہ خدا کی ماند کوئی دوسرا خدا دوسری ذات جو ہے وہ خدا کی ماند ہے پھر موسیٰ مسیح کی ماند نبی ہے اس کے تین عوضیں نابی سے بڑھ کر بانتے پھر پہلا آدم اور دوسرا آدم وہ آزنا جو دیکھئے یہی پر بات بالکل کھل جاتی ہے پہلا آدم دوسرا آدم ایک زمینی ایک آسمانی مشترک کیا چیز ہے آدمیت مختلف کیا ہے شخصیت ایک کی آسمانی شخصیت ہے اور ایک کی زمینی شخصیت ہے ایک آسمانی آسمان سے آیا ہے اس نے تجسم کے ذریعے سے انسانی ذات کو اختیار کیا انسان بنا اس طرح سے نہیں کہ وہ بدل کر خدا رہتے وہ انسان پھر آپ بلکہ صدق کے طور پر ابتک قائن ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں خدا کو کبھی آزمائے نہیں گیا لیکن اس آزمائش میں یہ دیکھیں نا کہ ابلیس کی اور یہ تو صرف باتیں ہی ہو جاتی ہیں دور دور سے ہی لیکن ایک میدان میں پتہ لگتا ہے کہ کون طاقتور ہے مسیح یسو نے ابلیس کو میدان میں لا کر وہاں پر اس میدان میں اس کو شکست دی اور کہا کہ اے شیطان دور ہو اس نے کئی حربیں آزمائیں مسیح کو ہرانے کے لیے لیکن مسیح وہاں پر کامیاب رہے بحثیت انسان خدا کو نہیں آزمائے جاتا لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسیح کی آزمائش لیکن سب باتوں میں ہماری طرح آزمائیا گیا تو بھی بے گنا رہا اچھا آپ پھر ساری جتنا بھی آپ نے یہ آپ کا ری بٹل تھا لیکن آپ نے اس میں ایس ڈی بیٹر آپ نے اپنے مقدمے کو زیادہ سی بات ہے جب آوٹ آف ٹاپک بہت سارا کٹھا کر دیا جائے تو پھر وہ اس ٹائل میں اس کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کو کور نہیں کر پائے لہٰذا آپ کی جتنی جو باتیں جو آپ نے کلیم کیے ہیں وہ سارے کلیم سارے کے سارے یہاں مردود ہو گئے کہ بزرگوں نے اس کا تین چار سو پہنتیس سے پہلے تو کامل خدا اور کامل انسان کا ذکری نہیں تھا ان بزرگوں کو آپ پڑھیں چرچ ہسری پڑھیں یہ بحث پڑھیں پھر آپ کو پتہ لگے گا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا انسان ہے انسان خدا ہے بھائی وہ اتحاد ہے خدا اور انسان مسیح کو خدا بائبل کہہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ موضوع تصریص کا نہیں اور آپ نے تقابل بھی کیا کافی لمبا چوڑا تقابل کیا آپ نے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے مسیح جانتے نہیں ہیں آپ کو پھر اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی باتیں آپ نے اچھا مسیح کے لیے لکھا ہے کہ وہ ابتداء میں کلمہ تھا اول اور آخر ہوں یہ کیا ہے مسیح عزلی نہیں ہے بحثیت انسان کب وہ عزلی ہو جائے گا ٹھیک ہے غیر فانی ہے خدا غیر فانی ہے یہی میں نے آپ سے عرص کیا تھا کہ بحثیت انسان آپ اس کو آپ فانی اور پھر نادیدنی کلمہ نے جب تجسم لیا ہے تو پھر بھی وہ اپنی اصلی ذات میں نادیدنی ہے تجسم نہیں اور فلپس یہ کہا کہ اے خدا مند باپ کو میں دکھا تو مسیح نے یہی کہا تھا کہ میں ہوں اس کا آئیدہ دار جس نے اگر باپ کو دیکھنا ہے تو میری صفات میں اور میرے کریکٹرز میں اس کو دیکھ سکتا ہے پھر موت کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں تو موت اس کی جسم کے اعتبار سے ہے علوہیت کے اعتبار سے نہیں ہے میں تو آپ سے پہلی میں نے یہاں پر آ کر میں نے پریزنٹیشن میں یہی کہا کہ جو مرج ہے وہ خدا ہی نہیں ہے ہمارے اب یہ کلیم ہی نہیں ہے جی پہلا ریبیٹل سیشن ایک رتام ہوا اور دوسرے ریبیٹل کے سٹارٹ سے پہلے شروع کرنے سے پہلے اگر کوئی حوالہ حکیم صاحب آپ کو چاہیے تو آپ آ کے مانگ سکتے ہیں جی آپ حوالہ پوچھئے اور وہ آپ کو جواب میرے فاضل دوست نے قرآن کریم سے ایک حوالہ دیا ہے سورہ تاہہ آیت نمبر گیارہ تب بارہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ لکھا ہے خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں نظر آیا خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں نظر آیا قرآن کریم سے یہ آیت جو ہے گیارہ اور بارہ جو ہے وہ پڑھ دیں اگر ان الفاظ میں نہیں ہے تو اپنا یہ قرار کریں کہ آپ نے جھوٹا حوالہ دیا شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے حوالہ دیا ہے سورت القصص کا جہاں جھاڑی میں سے آواز آئی ہے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا ریکارڈنگ میں کہ میں نے جلتی جھاڑی میں خدا آیا یہ کہنا اس میں سے آواز آئی ہے تو اس کی آگے میں بات کر دوں گا سورت القصص آئیت نمبر 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 ناظرین دوسرے ریبٹل کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے حکیم عمران ساکیت صاحب آئیں گے اور اپنا دوسرے ریبٹل پیش کریں گے ان کے بعد پندرہ منٹے کوئی ایکسٹر ٹائم نہیں بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اکت رہوں بھی نہ نکلا اب میں آگے آپ کی خدمت میں ریبٹل کے لیے آپ کہہ رہے سے ریبٹل نہیں دیا دیکھتے جائیں اب سنتا جا اور شرماتا جا آپ جو ہیں گلت بیانیوں سے بڑا کام لیتے ہیں جیسے آپ نے قرآن کریم کا گلت حوالہ دیا تو ویسے ہی آپ نے دعویٰ کیا کہ سات سو مرتبہ بائبل میں آیا ہے کہ یسو کو انہوں نے سجدہ کیا یہ آپ نے ایک گلت بیانی کی ہے یسو مسیح کو جو سجدہ کرنا آپ سن لے ذرا سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی میں فرق ہے بائبل کے اندر بادشاہوں کو ایسا سجدہ کیا جاتا تھا اور بائبل کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت جناب حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام آپ اپنی بائبل دیکھیں آپ ان کو سجدہ کریں یہ سجدہ عبادت نہیں ہے اور سات مرتبہ سجدہ کرتا ہے جناب عیساء جناب عیساء کو جناب یقوب سجدہ کرتے ہیں سات مرتبہ تو کیا سجدہ کرنے سے آپ جو ہے وہ عیساء کو خدا بنا لیں گے بھئی یہ سجدہ عبادت نہیں ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے یہ کسی کے سامنے جھکنا ہے تظیماً بادشاہوں کے سامنے جھکا جاتا ہے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں کہا جاتا ہے جناب آپ کے پاؤں لاغوں جھکے تو یہ وہ ہے یہ سجدہ عبادت نہیں ہے یہ واضح کر لیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے سجدہ تعظیمی جائز تھا مگر امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی سے بھی منع کر دیا گیا ہیں اچھا انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ بیٹا باپ کے تابعہ کر کام کر رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ خود ہی باپ ہے وہ خود جو ہے وہ آکے وہ مجسم ہو کے خدا بن گیا ہے کبھی کہتے ہیں وہ بیٹا ہے کہ وہ باپ کے تابعہ ہے تو دو تو آپ بنا رہے ہیں میں تو نہیں بنا رہا یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ بیٹا باپ کے تابعہ کر کام کر رہا ہے کون باپ ہے کون بیٹا ہے یہ آپ بتا دیجئے گا جنابے والا اچھا یہ آپ نے کہا کہ ہر ایک گھٹنا یسو کے لیے جھکے یہ تحریف کی گئی ہے اید نامہ قدیم میں لکھا ہوا ہے یسائیہ پنتالیس تئیس کے اندر ہر ایک گھٹنا خدا کے آگے جھکے اصل ایت یہ ہے یسائیہ پنتالیس فورٹی فائی میں ٹوانٹی تھری ورس ہے تو یہ ہر ایک گھٹنا خدا کے آگے جھکے رومیوں میں جنابے پال نے یہ اید نامہ قدیم کی عبارت میں تحریف کر کے یسو سے منصوب کر دی اور یہ جھوٹ ہے خدا کے لیے ہر گھٹنا جھکتا ہے آپ ہندووں کو دیکھیں وہ سب سے بڑا وہ خدا آسمانی جو ہے اس کو مانتے ہیں کہ پرمیشور اس کو کہتے ہیں وہ اس کے لیے جھکتے ہیں آپ خدا کے لیے جھکتے ہیں میں جھکتا ہوں یہودی جھکتے ہیں وہ نہیں یسو کی عبادت کرتے تو یہ جھوٹ ہے جناب بنائی ہوئی گپ ہے کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے اچھا انہوں نے یہ بات کی یہ سایہ سیون اور سات کی چودہ کی ایمانوئیل کے بارے میں ایمانوئیل کا یسو سے کوئی پشینگوئی کا یسو سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دکھائیں جی یہ کدھر ہے پہلی بات تو یہ ہے رزوان بھئی ادھر نکال میرا یہ یہ سایہ کا ایمانوئیل ایمانوئیل والی بات اچھا پہلی تو بات یہ ہے ایمانوئیل کی پشینگوئی جو ہے وہ مستقبل کے سیگے سے نہیں ہے بلکہ ماضی کے سیگے سے ہے اور یہ پشینگوئی اسی زمانے میں پوری ہوئی اور وہاں کماری کا لفظ تحریف کا شاخصانہ ہے وہاں جو ہے بطولہ کا لفظ نہیں ہے بلکہ وہاں علمہ کا لفظ ہے ایک جوان عورت کا لفظ ہے اور اس کو اس پشینگوئی کو اتنی مدت میں پورا ہونا تھا جتنی مدت میں کوئی عورت حاملہ ہوکے بچہ جنتی ہے تو یہ تو وہیں تفصیلات موجود ہیں آپ سینہ زوری سے اس کو جناب یسو سے منصوب کرتے ہیں تو اس کا کوئی یہ سیگہ ماضی کے ساتھ ہیں مستقبل کے ساتھ نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جناب جو ہے اس کا یسایہ کے ساتھ آپ تقابل کر کے دیکھ لیں ملوک ہے باب اٹھارہ انیس ہے اور یسایہ کا باب جو ہے سنتیس چھتیس ہے اس میں تقابل کر لیں یہ اس کا یسو سے کوئی تعلق نہیں ہے سیرے سے نکال لیں اچھا ایک ملو انہوں نے کہا خدا انسانوں کے مشابہ ہے یہ بلکل جوٹ ہے بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا کی منند کوئی نہیں ہے یہ بھی بات گلت ہے کلمہ لگوس یسو القلمہ ہے یہ مجھے کموسل کتاب دیں ذرا بھئی کلمہ خدا ہے یا خدا کا کلمہ یہ یوہنہ کی ذاتی اختراہ ہے یہ مسئیبت یہ ہے ایک تو آپ کو نہ اپنی کتابوں کا علم ہوتا ہے نہ آپ کی بائبل کا علم ہوتا ہے نہ اپنی کتابوں کا علم ہوتا ہے یہ ذرا سنیں کلام کا مطلب کیا ہے اور کلام کس کو کہتے ہیں نئے آدنامہ کا یونانی لفظ لوگوس بہت ہے میں اس کے معنی کلام ہیں خیال کو لفظوں کا جامع پہنانا لوکا ساتھ ساتھ اور لوگوس یونانی فلسوے کی ایک اسطلاعہ بھی تھی جسے فیلو اور دوسرے علماء نے رواج دیا یہ آپ کہہ رہے تھے نا یونانیوں سنی لیا یہ دیکھیں کموسل کتاب بھی اس کا اقرار کر رہی ہے اچھا ایک وی ایک حوالہ ہے یہ سنیں جناب یہ آپ کی کتاب ہے دل تھام کے سنیں اور یہ پڑھا کریں ہمارے لئے مسئیبت یہ آپ اپنی کتابیں بھی پڑھیں تمہاری کتابیں بھی پڑھیں سن لیں تاپ گیا پانی پیار اٹھا اچھا یہ انہوں نے کیا وہ نہ مناظر ہے بھئی آپ ان کو میری طرف نہ آئے نا ادھر جائیں آپ ادھر جائیں ان کو روکیں یہ سنیں دیکھیں آپ کہا شفیق اور صاحب مداختہ اور حکیم صاحب اگر کوئی اسی بات تو سامنے بیٹھا وہ میں یہ جناب سنیں یہاں ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا یہ کموسل کتاب ہے صفحہ نمبر 853 ہے یہاں صاف طور پر یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یسو بزات خود کلام ہیں یہ بات یوہنہ انجیل کے دباچے میں بلکل صاف ہے لیکن یا یوہنہ اسی قسم کے خیالات کے مہور کے گرد گردش کرتا ہے اور وہ لکھنے آئے کہ یوہنہ کلام کو اتنی وست دیتا ہے کہ یہ زندگی کے ہر پہلو کو جس کا تجربہ رسول اللہ نے خداون کی زندگی میں کیا اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے کلام کو فال تشخص بنانا یوہنہ کا ذاتی خیال ہے یہ کوئی خدا کی کہ یہ بات نہیں ہے یہ آپ کی کتاب ہے میں نہیں کہہ رہا اس کا ذاتی خیال اور میں کیا کہتا ہوں بزرگوں کی رویتیں تم بزرگوں کی رویتوں پر عمل کرتے ہو یہ یوہنہ کا ذاتی خیال ہے بھئی اچھا انہوں نے کہا تھیو اس کا لفظ استعمال ہوا بات یہ ہے دیتے ہیں دوخہ یہ بازی گر کھلا اگر آپ بائبل پڑھے تو بائبل کے اندر بادشاہوں کو بھی خداون کہا جاتا تھا بڑوں کو بھی خدا خداون کہا جاتا تھا مگر حقیقی خدا جو تھا وہ اسمانی اس کو یہہوہ کہا جاتا تھا تو یہ ترجمے میں گڑھ بڑھ کر کے خدا خداون کے لفظ سے یہ دوخہ دیتے ہیں خداون کا لفظ تو کموسل کتاب میں ایک لمبی فریست موجود ہے کس کس کو خدا خداون کہا جاتا رہا ہے بائبل میں تو یہ کوئی بات نہیں ہے دوسرا والا انہوں نے یہ سایہ نو چھے سے لکھا کہ اس میں لکھا ہے جی وہ خدا قادر عبدیت اور امن کا بھائی ان باتوں کا یسو مسیح سے کیا واسطہ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے یہ بات جو ہے یہ ہزکیاہو کے بارے میں ہے یسو کے بارے میں نہیں ہے اہمی یہ تکے اور پچر ہیں اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عقیدہ کے لیے نسے سری کا ہونا ضروری ہے عقیدے کبھی بھی ذاتی تفسیروں سے نہیں بنا کرتے ہیں یہ بھی آپ کا اہمی اہد نامہ قدیم سے اہد نامہ قدیم میں کہاں ذکر ہے جناب ایسی باتوں کا تو وہ جو حضرت مسیح کے ماننے والے تھے یہودی جو تھے ان کو علم نہ ہوا حضرت زکریہ کو علم نہ ہوا حضرت یائیہ کو اس بات کا علم نہ ہوا مسیح کو اس بات کا علم نہ ہوا آج آپ پہ یہ تفسیریں اتر رہی ہیں عقیدہ نسے سری سے بنتا ہے اس یسائیہ کے نو چھے کا تعلق کوئی نہیں ہے یسو مسیح سے اچھا یہ کہتے ہیں کلمہ مرکب نہیں ہوا کلمہ تبدیل کو لہو کر اپنی حیث بدل کر انسان ہو گیا لے جی اپنی حیث بدل ان کے الفاظ آپ سن لیں اپنی حیث بدل کر انسان ہو گیا تو خدا اللہ تبدیل ہے آپ بائبل کے ساتھ کفر کر رہے ہیں کلمہ خدا کا جو کلمہ ہے یسو کلمہ نہیں ہے کلمے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخلوق ہے یہ جو زمین ہے بائبل پڑھ کے دیکھیں خدا نے اسے کہا ہو جاؤ اور زمین بن گئی کیا وہ کلمے سے نہیں بنی زمین کلمے زمین کو بھی خدا مان لے اسمان کلمے سے بنا اس کو بھی خدا مان لے ساری مخلوقات جو ہیں وہ خدا کے کلمے سے پیدا ہو گئی ان کو بھی مان لے کلمہ حکم ہے بھائی آپ کا موصل کتاب دیکھ لیں وہ خدا کا حکم ہے اور وہ حکم کیا ہے ہو جاؤ کن فا یا کون اچھا یو انہ سترہ کا انہوں نے والا دیا تو جو خدا واحد اور برحق اور یسو مسیح کو جانے بلکل یسو نے خدا کو الگ بیان کیا اپنی ذات کو الگ بیان کیا جو تیرا بیجا ہوا ہے تو جب آپ یونانی میں دیکھیں گے اپاسٹل یہ رسالت کے لیے ہے رسول کے لیے ہے باپ کو پہچانو اور بیٹے کو پہچانو یہ کنفیوز گئے کبھی کہتے ہیں کہ باپ ہی جو ہے وہ جناب وہ خدا بان گیا یسو کی صورت میں کبھی کہتے ہیں باپ الگ گیا بیٹا الگ گیا یہ آپ کی دو باتیں ہیں سرہ سر سنگ ہو یا سرہ سر موم ہو جائے یہ کیا ہے دو رنگی نہیں چلے گی جناب ابراہیم سے پہلے میں ہوں یہ ان کی ایک اہم بات ہے جی ابراہیم سے پہلے میں ہوں اس سے کیا تعلق ہے دو ذاتوں کا بھئی ابراہیم سے پہلے میں ہوں وہ نکالیں جی وہ جو ہے مطالعہ تی شاہد صفحہ نمبر انیسوڑ تالی مطالعہ تی شاہد نکالیں صفحہ نمبر انیس سوڑ تالی نکالے ابراہیم سے پہلے میں ہوں یہ نہیں ہے کہ ابراہیم سے پہلے میں مجود تھا یا میں پہلے مجود تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ تمہارا باپ ابراہیم میرے دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یو انہ آٹ ستاون تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا اب مطالعہ اشایت صفحہ نمبر انیس سوڑ تالی اس کی تفسیر سن لیں ابراہیم دیکھا اور خوش ہوا یسو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے دیکھا خدا نے میرے ابراہیم کے ساتھ جو خدا نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوں گے یہ ہے اس کا مطلب آپ نے اس سے جناب پتہ نہیں کیا آخذ کر لیا اچھا اس سے پیشتر کے ابراہیم تھا یہ ایک تمثیلی بات ہے جس کا مطلب خدا کے علم و منصوبے میں تھا وہ آپ کی کتاب یہی بات کہہ رہی ہے تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ نے کوئی ایک عید پیش نہیں کہی کہ یسو کی دو ذاتیں ہیں وہ کامل انسان اور کامل خدا بس تکے اور ذاتی تفسیریں اچھا جی آپ نے بار بار لکھا کلمہ کا تذکرہ کیا اس کا میں جواب دے چکا ہوں اچھا انہوں نے کہا جی یونانیوں کا فلسوہ اندووں کا فلسوہ فلان فلان یہ تو ہمارا اس سے فرق ہے بھئی فرق ہو لیا ان سے یہ ہے اس میں تھوڑی ترمیم کر لیا ایک ہی بات ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسم کے روح سے مسیح خدا محمود ہے انہوں نے کہا یہ یسو کا کلام ہے یہ آپ نے حوالہ مجھے لے کے دینے کدھر گئے اسمان صاحب یہ بھی انہوں نے جھوٹا حوالہ دیا ہے کہ یہ یسو کا کول ہے یہ بھی حوالہ دو حوالہ انہوں نے لے کے دینے ہیں یہ پلوس کا کلام ہے اور یہ آپ یسو کی طرف منصوب کر رہے ہیں یسو کہہ رہے ہیں خدا واحد ہے جو اسمانی ہے اور میں تمہارا ہاتھ دی ہوں تو یہ جو بات ہے یہ جناب پال کی ہے خدا محمود وغیرہ یہ وہ میں اول و آخر ہوں میں مر گیا تھا یہ مسیح نے کہا یہ مسیح کا کلام ہے یہ مسیح کا کلام نہیں ہے بھئی یہ مقاشوہ آٹھ دو آٹھ میں ہے یہ مسیح کا کلام نہیں ہے یہ بھی آپ نے غلطہ والہ دیا ہے یہ مسیح سے منصوب ہے مسیح کا کلام نہیں ہے فلپیوں دو خدا کو برابر رکھنے کی صورت نہ سمجھا بلکہ خود کو خالی کر دیا اور موت گوارہ کر لی تو آپ نے خود یہاں اس بات کی نفی کر دی کہ جو اختیار خدا نے یسو کو دیئے تھے وہ اس سے خالی ہو گیا جسے اختیار دیے جائیں وہ خدا نہیں ہوتا لوقہ دو چالیس کے اندرہ وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے ممور ہوتا گیا اور خدا کا فضل جو تھا اس پر تھا یہ کیا خدا کا فضل ہے جو حکمت قوت سے خالی تھا اور اسے یہ سب حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا متاجہ ہونا پڑا اگر یسو خود خدا تھا اور خدا ایک ہے تو پھر کون سا خدا ہے جو یسو پر فضل کر رہا تھا دوسرا والا نول کرے مطیب پندرہ چوبیس کے اندر جنابِ مسیح فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی بیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا آپ کہتے ہیں یسو ہی خدا تھا سمجھ نہیں آتی آپ کہتے ہیں اس کے دوز آتے تھیں اب رانیوں پانچ ساتھ لکھا ہے کہ یسو کی اور خدا کو پکارتے اور تجائیں کرتے تھے دعا کرنا یسو کا ثابت ہے سجدہ کرنا ثابت ہے رو رو کے دعائیں کرنا ثابت ہے اور اگر یسو خود خدا تھا تو کس خدا سے وہ دعائیں کرتا تھا اور یسو مسیح کہتے ہیں کہ جو کلام تم سنتے ہو وہ کلام میرا نہیں ہے وہ کلام خدا کا کلام ہے وہ باپ کا کلام ہے جیسا باپ مجھ کو کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں تو بھئی یسو خود خدا ہے تو وہ کونسا باپ ہے کونسا خدا ہے جس کا کلام وہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے یہ مہینہ چودہ چوبیس کے اندر ہے اچھا جی خدا ہمارے ساتھ یہ سایہ ساتھ چودہ کلام مجسم ہوا انسانی ذات کے ساتھ اتحاد یہ آپ کی ذاتی تفسیریں ہیں خدا ہمارے ساتھ یہ اس کو یہ میٹافورک ہے اسے لٹرل نہیں لیا جا سکتا اور دوسری بات یہ یسو کے بارے ہے بھی نہیں ہے آپ کوئی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ یسو کے بارے میں اچھا عبرانیوں کا انہوں نے والا کہ اجناب پال کے حوالے جو ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں پال نے بھی میرا چیلنج ہے جناب پال سے حصابت کر دیں انہوں نے کہا یسو کامل خدا اور کامل انسان آپ نہیں حصابت کر سکے نہ خدا کا کلام نہ نبیوں کا کلام نہ یسو کے کلام سے اور نہ جناب پال کے کلام سے بھی نہیں حصابت کر سکے ابھی تک ابھی کچھ ریبرٹل کی باتیں آہندہ میں کروں گا شکریہ اکھین صاحب جو دو حوالے آپ کو جوسر صاحب کے درکار ہے وہ آپ صرف حوالے بیانتے ہیں ایک قرآن کریم کا حوالہ جو انہوں نے کہا کہ خدا جو تھنا وہ آگ میں نظر آیا ایک وہ پڑھ دیں اور دوسرا انہوں نے جو مکاشوہ میں میں اول اور آخر تھا یہ یسو نے کہا یہ جناب پڑھ دیں یسو کا کلام انہوں نے کہا یہ یسو نے کہا یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یسو نے کہا یہ جھوٹا جی ان دو حوالوں کو اگر آپ پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آ کے اپنی دلیل واپس لیں ریبرٹل سیکشن سے پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہیتور کی طرف آگ دیکھی آگ دیکھی اپنی بی بی سی کہنے لکے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے سننے ہاں وانہ سننے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہیتور کی طرف آگ دیکھی اپنی بی بی سے کہنے لکے ٹھہر میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تو ایک یہ جلتی بھی جھاڑی ہے اور اس میں سے آواز آئی ہے میں نے یہ کہا تھا جھوٹا یہ آپ کی عادت ہے کہ یہ آپ میں نے تو نہیں کہا کہ یہ جو کہا ہے کہ مسیح نے شراب پی میں نے تو نہیں کہا آپ کا جواب ہو گیا دوسرے کا جواب آپ سے جواب دیتا دوسرا آگ دیتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تشیر نگرسی جلتی جھاڑی میں سے آواز آئی میں نے یہی کہا تھا اگر کوئی بھی حوالہ اگر میں نے کوئی بسکوٹ کیا تو میں ضرور اس کا اقرار کرتا کنداز بن چکا یہ جھوٹا حوالہ ہے یہ کیا بات ہے آپ کسی حوالے کے بلایاں نہیں بندل کے لیے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھا مکاشوہ کی کتاب پہلا باب اس کی بارے میں آئے سیکنڈ آبالہ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے مو پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامعہ پہنے ہوئے سونے کا سینہ سینے پر باندے ہوئے تھا اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانت سفید تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے شولے کی مانت تھیں اور اس کے پاؤں اس خالس پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی اور اس کے دینے ہاتھ میں سات ستارے تھے اس کے موں سے ایک دو دھری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آف تاب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے کہا یہ کہہ کر مجھے اپنا دینہ ہاتھ رکھ کر خوف نہ کر اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دینہ ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں عبل اور آخر ہوں میں عبل اور آخر ہوں مقاشفہ یہ بڑھنی بڑھن میں جا مجھے وہ والا ریفرنس دیں جہاں یہ لکھا ہو کہ مسیح نے شراب پی آپ کے پاس بھی ٹائم ہوگا جب آپ ریبٹل میں آئیں گے تو مسیح نے شراب پی صرف آپ حوالہ دے کے جائیں گے اور اس پر کوئی بیس ریبٹل نہیں دیں گے صرف ریفرنس دیں گے اچھا دیکھیں انہوں نے مجھے والا طلب کیا ہے اور پہلا موجزہ جو یسو مسیح سے منصوب کیا جاتا ہے وہ شادی کی مجلس میں یوہنہ کی انجیل میں اور انہوں نے کہا تھا وہ میں ہے یہ دوخہ دیتے ہیں یہ ان کی کموسل کتاب ہے یہ آپ صرف اوئنوس ہے حوالہ ہی دے رہا ہوں حوالہ ہی دے رہا ہوں یہ وہ بائی بائی بل سے حوالہ دے رہا ہون سن لیں ذرا حوالہ آپ نے کہا ہے میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ اوئنوس کا لفظ ہے اوئنوس کا لفظ ہے جواب میں نے دینا ہے جواب میں نے دینا ہے کانا گلیل میں شادی کی مجلس میں سن لیں ایک منٹ سن لیں سر جی سن لیں میں تشریح نہیں کر رہا سن لیں سن لیں پہلی بات میں نے یہ دعویٰ کیا تھا مجھے بولنے تو دے دیں آپ میری بات میں تشریح نہیں کر رہا میں نے ایک حوالہ نہیں دیا میں نے چار حوالے دیا سنیں میرا حوالہ تو سنیں میں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ یسو مسیح کاہن ہیں بائبل کے مطابق کاہن کو انگور کھانا بھی رواد نہیں ہے اب سن لیں میں اس انگور کا شیرہ پھر نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ خدا کی بادشاہت میں نہ پیوں ایک بات انگور کا شیرہ پیا کاہن کو منع ہے دوسرا ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی یہ مسیح کہہ رہے ہیں وہ اتراز کرتے تھے مسیح کی ذات پر کہ یوہنہ تو کھاتا پیتا نہیں تھا تو کھاتا پیتا ہے انہوں نے کہا وہ کھاتا پیتا تھا تم کہتے ہو اس میں بدرو ہے میں کھاتا پیتا نہیں تھا کہتے ہو بدرو ہے میں کھاتا پیتا ہوں تو مجھے تم کہتے ہو کھاؤ اور شرابی آدمی اور جو پہلا موجزہ یوہنہ کی انجیل میں کانا گلیل میں وہ اوینوس ہے اوینوس شراب کو کہتے ہیں انگور کے شیرے کو نہیں کہتے ہیں شکریہ جی شکریہ اچھا بیٹھ جائے آہ جی تو حکیم عمران ساکیت صاحب نے اپنا دوسرا ریبرٹل پیش کیا اب میں دعوت دوں گا اے پی جوشوہ صاحب کو کہ وہ آئے اپنا دوسرا ریبرٹل پیش کریں ان کے پاس پندرہ منٹ کا ٹائم ہے اچھا ریبرٹل سیکنڈ ریبرٹل سیکنڈ ریبرٹل اچھا آپ نے کہہ رہے تھے جی خدا ہی انسان بن گیا تو میں نے اس کی یہ تردید کی تھی کہ خدا انسان بننے کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تبدیل ہو کر تحلیل ہو کر انسان نہیں بنا کہ وہ خدا ہی نہیں رہا یہ بات بھی آپ کے غلط ثابت ہوئی ہمارا یہ دعوی نہیں ہے خدا کی ماند کوئی نہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اقانی میں سلاسہ ایک ذات میں اس ذات کے علاوہ کو دوسری ذات جو اب وہ ہی نہیں ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی ماند کوئی دوسرا بھی خدا ہے اچھا پھر آپ نے صورت المائدہ کی جو ایک سسولوی آیت ہے کہ کیا ہے عیسیٰ کیا تُو نے اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو معبود بنایا تھا تو آپ نے کہا کہ نہیں نفی کی ہے باپر تو میرے بھائی یہ تو پھر ایک کٹیرے میں ایک یہ تو اللہ تعالیٰ نے سوال جو کی ہے اکثر آپ لوگ کہتے ہیں یہ سوال جو کیا جا رہا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کہ بنایا تھا کی نہیں بنایا تھا اور پھر جس طرح سے آپ لوگوں نے جو کہا ہے نا جو قرآن مجید میں جو جو بات کی گئی نا ٹرینٹی کی جو بات کی گئی ہے وہ یہی کہ ماں بیٹا اور اللہ ہم اس طرح کی کوئی تصریح نہیں مانتے ہیں میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں یہ جملہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی دو دفعہ لیکن باہرحال یہ ہے کہ جب یسو مسیح نے پرسنل ایڈرس کیا ہے جو نا پان سترہ کے مطابق تو وہاں پر لوگوں کا یہ اعتراف اور اعتراض تھا اعتراض بھی تھا اور اعتراض بھی تھا کہ تو خاص خدا کو باپ کہہ کے اپنے آپ کو خدا کے بنابر بناتا ہے مسیح یسو مونو گینیز مونو گینیز ہے وہ اکلوتا بیٹا یہ یونیک سن ہے ان معنی میں سن نہیں ہے جن معنی میں آپ مسیح کو ہم پلہ بنا رہے ہیں ہم ایڈاپٹڈ ہیں کرائیس یونیک سن آف گاڈ ہے کیونکہ مسیح کہہ رہے ہیں میں خدا میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں خدا کے حوالے سے آج ہمارا جو ہماری جو بحث تھی وہ ڈول نیچر کے اوپر بحث تھی آپ نے یہ کہا جی خدا یسو بن گیا یہ آپ کا آپ نے مجھ پہ یہ جھوٹا الزام میں بھی اب یہ کہوں گا مجھ پہ جھوٹا ہی الزام لگایا آپ نے میرا در یہ دعوی نہیں کی کہ خدا یسو بن گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلام مجسم ہوا جو خدا ہے خدا مجسم ہوا اس متجسد کلمے کا نام یسو مسیح ہے جو خدا اور انسان ہے پہلے بات آپ میری سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پھر آپ اس پہ پھر تمہارا باپ ایک ہی ہے تو ہم کب کہتے دو ہیں ایک ہی باپ ہے بیٹا بھی ایک ہے پاکرو بھی ایک ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ باپ جو ہے وہ بہت سارے ہیں دو ہے ہم باپ کو بیٹا بیٹے کو باپ اور بیٹے کو میکس نہیں کرتے ہیں اچھا کامل خدا اور کامل انسان ثابت کرو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کے وہ بے گناہ بائیبل مقدس میں متعدد حوالہ جاتا ہے جہاں پر مسیح یسو کو مسیح یسو کی جو بے گناہ ہی ہے وہ ثابت ہوتی ہے یہ آپ نے وہ غلام احمد قاضیانی کی تردید کرتے کرتے کچھ چیزیں وہاں سے لے نہیں عام لوگ عام مسلمان یہ باتیں نہیں کرتے کہ مسیح شراب پیتے تھے خاص یہ جملے جو میں یہ غلام احمد قاضیانی کہیں کہ ان کے جو اباؤ اجتاد تھے وہ میں یہ لفظی اسمال کرنا چاہتا ہے یہ آپ کا حقید ہے کہ نبی معصوب ہوتے ہیں نہ آپ ہمارے حساب سے بات کر رہے ہیں نہ اپنے حساب سے آپ بیچ کی کو بات کر رہے ہیں غلام احمد قاضیانی کی شاگردی چھوڑ دیجئے سجدہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا فرشتے کو جب سجدہ کیا جا رہا ہے مقاشفہ کی کتاب میں بائیس میں باب میں سجدہ کیا جا رہا ہے تو فرشتہ اس کو منع کر رہا ہے کہ تو مجھے سجدہ نہ کر خدا ہی کو سجدہ کر اور جس طرح سے تمہ رسول نے مسیح کو سجدہ کیا ہے اے میرے خدا مند اے میرے خدا آپ مجھے بتائیں کہ کہیں کسی کو سجدہ کیا ہو ہم یہ بات یہ اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ایک کلچرل جو ایک آداب اور تصریبات کا جو طریقہ کار تھا وہ نہیں تھا تھا لیکن آگے کس اس شخصیت کو جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے کیا کہہ کر مخاطب کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے یہ بات دیکھنے والی ہے پھر مقاشفہ کتاب کے پانچ باب میں جس طرح سے مسیح کے حوالے سے عزت تمجید قدرت حکمت سب کچھ تو مسیح کے لیے کہا جا رہا ہے وہ سجدہ نہیں ہے صرف آگے وہاں پر اس کی عبادت اور پرستش اور حمد کا ذکر ہے اچھا پھر اگن آپ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں اچھا یہ یسائیہ ساتھ چودہ جو ہے یہ اس کے اقتباسات جو ہیں وہ انجیل مقدسہ میں ہے اور پیچھے جو ربائز جو ہے وہ یہ کہتے کہ مسیانک پریڈکشنز ہیں ٹھیک ہے نا کاموسل کتاب کا بھی آپ نے غلط حوالہ دیا ہے وہ یعنی لوگوس کا ایک وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رسولوں کے نقشے قدم پر اور یہ جو آپ ہمیں دکھاتے ہیں کاموسل کتاب پھیک ہے یہ کرسچن ڈکشنری بک کا یہ ہمارے لئے حجت نہیں ہے یہ نیا خیال نہیں تھا یہ پہلے سے یہ خیال موجود ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونانیوں کہ تو ابھی دودھ کے دات بھی نہیں ٹوٹے تھے اس وقت لوگوس کی میمرہ کی اس وقت بات ہو رہی تھی دعوار کی یہ جو حکمت کا بیان ہے امسال کی کتاب کے آٹھ میں باہر میں یہ تو پہلے سے موجود آئی ہے جسے بحثیت شخصیت کے بیان کیا جا رہا ہے انہیں تو مسیح کی شخصیت کی وہ بات نہیں کر رہے ہیں اس کو خدا نہیں مان رہے ہیں اسے کوئی میڈیئیٹر وہ مانتے ہیں یہ باتیں یہ ہمارے لئے حجتی بار بار آپ کاموسل کتاب کا وہ حوالہ آپ نکالیں میں کئی حوالے آپ کو میں کھول کر دکھا دوں آپ ماننے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ آپ کے مسلک کر دیں مجھے پتہ ہے ابن عربی صاحب جو آپ کے مسلک کے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں ان کے ماننے والوں کو یہ حوالہ دے رہا ہوں پہلے آپ یہ تو دیکھیں تھے کہ بائبل میں سے آپ حوالہ دیں مطلب کہیں جہاں پہ کوئی سمجھ بھی ہے یہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا میں نے کبھی کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یسو ہی باپ بن گیا یہ آپ کی اپنی اختلاع یہ جھوٹائی جھوٹائی جھوٹی آپ نے بات مجھ سے منصوب کی ہے ابراہم سے پہلے میں نے دیکھنے کے حوالے سے تو میرا دعوی نہیں تھا وہاں پر میں نے تو یہ بتایا تھا کہ مسیح پری اگزسٹنس پری اگزسٹڈ ہے وہ پہلے سے موجود ہے جس کے لیے مسیح یسو نے یہ حوالہ دیا کہ پیش طرح سے اس سے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں میں نے یہ حوالہ دیا تھا میں نے یہ دیکھنے اور دکھانے والی بات نہیں کی تھی پھر آپ کہہ رہے جی وہ اس کے منصوبے میں تھا منصوبے میں نہیں تھا کلوسیو کے خط کے پہلے سن لیں میری پہلے باپ کی پندرمی آیت میں دکھا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلود ہے ایک پندرہ سب کچھ اس میں اس کے وسیلے سے اور اس کے لیے پیدا ہوا تو آپ مجھے بتائیں کہ کلمیں کے وسیلے سے کلمہ کیسے پیدا ہو گیا اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسیح کو کن کہنے کے سبب سے کلمہ کہا گیا ہے تو میری بات یاد رکھیں کائنات کو آپ کلمت اللہ نہیں کہتے حالانکہ کائنات کو بھی کن کہہ کر پیدا کیا آدم کو بھی کن کہہ کر پیدا کیا لیکن حضرت آدم کا آپ کبھی بھی یہ نقب بھی بتاتے ہیں کہ جی وہ کلمت اللہ ایک اور بھی ہیں دو ہیں نہیں یہ صرف کلمت اللہ و روح اللہ کلمت اللہ صرف ایک کیا اور وہ مسیح ہے مقاشمہ کی کتاب میں بھی حوالہ موجود ہے کہ وہ جو جس کی ران پر لکھا ہے خداوندوں کا خداوند بادشاہوں کا بادشاہ وہ کلام خدا کہلاتا ہے منصوبے میں نہیں وہ اپنے حقیقی وجود میں عزل سے موجود موجود ہے یہ حوالہ میں مسیح اسرائیل کی کھوئی بھی بیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا سورہ مریم کی کسی ویانت میں دکھا ہے کہ ہم نے بنا دیا مسیح کو نشان اور اپنی طرف سے رحمت سب انسانوں کے لیے مسیح اسرائیل کی جو بحثت ہے وہ سب انسانوں کے لیے ہے پھر آپ کہہ رہے جی یہ کلام جو باپ کا ہے میرا نہیں ہے تو میں نے آپ کو یہ پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ان باتوں سے ہمیں انکار کیسے جبکہ ہماری انجیل میں لکھا ہے بحثیت نبی انسان کے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بات آواز یا کلام ہے یہ بحثیت انسان اور نبی کے یہ بات کر رہے ہیں وہ خدا تو جایسی بات ہے کہ خدا کلام دیتا ہے اچھا اب جب مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سن چکے ہو اگنوں سے کہا گیا تھا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا یہ آپ بھول گئے کہ مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں مجھے بتائیے کسی نبی رسول نے یہ انداز اختیار کیا ہو اس میں یہ کہا کسی نبی نے کہا ہو کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں پہلے تم سن چکے لیکن میں تم سے شریعت دہندہ ہونے کا کوئی ایک حوالہ بتائیں کہ کوئی انسان ہوتے ہوئے کوئی شریعت جاری کرے کوئی قانون جاری کرے تو یہ مسیح اسو کا جو بحثیت خدا وہ الہام دہندہ بھی ہے یہ ہے ڈوال نیچر مطالعاتی اشارت جو ہے یہ بھائی یہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ کتابوں میں سے آپ بیان کرتے ہیں تو میرے پیارے بھائی آپ بھی تو یہی مجھے مطالعاتی شاہد اور پھر رسولوں کے نقشہ قدم پر جو آپ نے حوالہ دیا ہے وہ بھی آپ سمجھیں کہ وہ حوالہ جو ہے پاسر شفیق کی حوالہ دینا آپ کو نہیں آتا یہ حوالہ آیا کہ یہ مصنف کی اس سے کیا مقصد ہے آپ فوراں وہ حوالہ دیکھتے ہیں اور اگدم پیش کر دیتے ہیں یہ جو آپ نے بات کی نا یونانیوں یونانیوں سے جو محفوص ہے کلمہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مسیح عزلی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عزلی نہیں ہے خدا غیر مخلوق ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کلام نفسی کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن غیر مخلوق ہے اور جو غیر مخلوق ہے وہ عزلی ہے دو عزلی آپ مان رہے ہیں پھر ہم مسیح کو انسان ہونے کی ایسیت سے عزلی نہیں کہتے ہیں اس کی علوہیت کی وجہ سے ہم اس کو عزلی مانتے ہیں پھر نیک استاد آپ کے کہہ رہے ہیں مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں نیک نہیں ہوں کہیں نہیں دیکھا مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیک نہیں ہوں مسیح نے کہا کوئی نیک نہیں ہے کوئی نیک نہیں سوائے ایک یعنی خدا کے مخاطبین جو ہیں کہنے والے جو ہیں آیا وہ مسیح کو خدا مانتے ہیں وہ خدا نہیں مانتے ہیں تو مسیح یہ سمجھا رہے ہیں کہ نیک ایک ہی ہے خدا اور میں وہ میں ہوں وہ خدا میں ہوں حقیقی معنی میں نیک اور پھر اس کوئی میں مسیح مستثنہ ہے مسیح اپنے آپ کو کہہ رہا ہے جی میں نیک نہیں ہوں کوئی نیک نہیں ہے یہ بات ہے اور مسیح یسو ہر طرح سے ہر اعتبار سے ہر پہلو سے سرپا نیکی کا منبع و مصدر ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صلیب پر کون مرا خدا یا انسان تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے میں یہ سوال کروں گے جی وہ جس کا جسم مرا یا اس کی روح مری ہے یہ ایکچیل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ متجست کلمے کا نام یسو مسیح ہے جو بحثیت خدا اور بحثیت انسان یعنی وہ شخصیت بحثیت خدا اور بحثیت انسان کام کر رہی ہے وہ شخص دونوں ذاتوں سے کام لے رہا ہے اور اب جب صلیب پر مرنے کی بات ہے تو بائبل مقدس یہ بتا رہی ہے کہ یسو مسیح جسم کے اعتبار سے مارا گیا الوحیت کے اعتبار سے نہیں پھر وہی کہ مسیح ازلی نہیں ہے اور پھر غیر فانی ہے تو اس ایسی بات ہے کہ جو اول اور آخر ہے جو مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اول اور آخر ہوں تو پھر یہ اس کے غیر فانی ہونے ہی کی بات ہے ذاتی تفسیریں جو ہیں وہ ہماری کوئی ذاتی تفسیر نہیں ہے جو دکھا ہوا ہے جو ہمارے ایمان بنیاد ہے بائبل مقدس اور پھر آگے اس کے جو انڈرسٹینڈنگیں ہم اس کی بات کرتے ہیں آپ پھر بار بار آپ نے شما اسرائیل مدب آپ نے یہاں پر مسئلہ وحدت بھی چھیڑ دیا مسئلہ وحدت بھی چھیڑ دیا پھر آپ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کہ کون کون سر ٹاپکس جو ہے وہ سارے چھیڑ دیئے لیکن ڈول نیچر پر آپ بات کریں بائبل مقدس میں سے حوالہ دکھا دیں جی ڈول نیچر کہیں بھی مسیح جو ہے وہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مسیح خدا ہے اور مسیح انسان ہے نہ مسیح خدا ہے نہ مسیح انسان یا یہ دکھا دیں کہ وہ صرف انسان ہے اسے خدا نہ کہا گیا ہو جو دعوے مسیح نے کی ہیں ان سے کیا ہم اخص کریں ہم مسیح کی اچھا تخلیق کی حوالے سے آپ نے بات کی کہ خدا خالق ہے سورہ حج کی تہترمی آیت میں لکھے اللہزین تدعون من دناللہ لن یخلقو زبابا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں اور سورہ عمران کی آل عمران کی انچاسیویں آیت میں مسیح یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ بسورت پرندہ پھوکتا ہوں اس میں وہ ہو جاتا ہے اڑنے والا بیز بائی پرمیشن آف گاڈ یہ ہے سورت المائدہ ایک سو دس یاد کرو عیسیٰ جب تم خلق کر دیا کرتے تھے مٹی سے ایک پرندہ میرے حکم سے میری مرزی سے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دعویٰ ہے تخلیق کا ازن ایسا ازن خدا کسی مخلوق کو دے ہی نہیں سکتا جو اس کی صفت خالقیت میں اس کو شریک کر دے میرے پاس یہاں کتاب موجود ہے الملل واننحل یہ فرقہ خابتیہ فرقہ حادثیہ یہ کہتے ہیں کہ دو خالق ہیں ایک اللہ خالق ہے ایک مسیح خالق ہے مسیح کے خالق ہونے کا استدرال سورت علی عمران انچاسوی آیت لیتے ہیں کیونکہ مسیح خلق کرتے تھے آپ بھی کے مسلم سکولرز ہی کہہ رہے ہیں کہ ان میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں جن کی موجودگی میں انہیں صرف صرف اگر خدا نہیں مانتے تو انہیں صرف انسان بھی مانا نہیں جاتا ہاں کلمت اللہ و روح اللہ کی نسبت سے اگر ہم انہیں سمجھیں تو کلمہ جو ہے دراصل وہ اینِ ذات ہے کلمات میں سے نہیں ہے وہ لوگوس ہے جس کا ذکر ایدنامہ اتیق میں بھی حکمت کے طور پر لوگوس کا ذکر کیا گیا ہے پھر تخلیق کائنات میں کلمہ کا جو دکھے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی جو کچھ پیدا ہوا اس کے وسیلے سے پیدا ہوا اور اسی کلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کلام مجسم ہو گیا ہمارے درمیان میں رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال پھر میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا وہ جو خدا کی صورت پر تھا وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا پھر مسیح کہہ رہے ہیں میں بروٹی ہوں جو آسمان سے اتری یہ وہ تمام باتیں ہیں جو مسیح کی ڈویلٹی کی جو ہے وہ بات کرتی ہے ہم صرف خدا کی باپ نہیں کر رہے ہیں کہ مسیح صرف خدا ہے یا صرف انسان ڈویل نیچر ہے وہ خدا اور انسان ہے بحیثیت خدا بھی اس میں ہمیں اس کی جو صفات ہیں ان کمینیکیبل ایکٹریبیوٹس جو ہیں وہ نظر آتی ہیں مثال کے طور پر مسیح کہہ رہے ہیں کہ غریب گربہ ہمیشہ تمہارے پاس ہے اور میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا پھر مسیح جی اٹھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو جہاں دو یا تین میرے نام سے جب آؤں گے میں وہاں موجود ہوں تو یہ جو باتیں ہیں ہر جگہ موجود ہونے کا خاصہ الہی خاصہ ہے تخلیق کا خاصہ الہی خاصہ ہے اول اور آخر ہونا الہی خاصہ ہے وہ کھاتا تھا پیتا تھا پیدا ہوا مرا بحیثیت انسان یہ اس کے انسانی خواس ہے اس کی انسانیت ثابت ہو جانے سے اس کی علوہیت پر فرق نہیں آتا اور اس کی علوہیت ثابت ہو جانے سے اس کی انسانیت کی تردید نہیں ہوتی بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا منی اس مسیح اپنی ذات میں کیا تھا تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں یا وہ کون ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں کامل خدا اور کامل انسان ہے شکریہ جی دوسرا ریبرٹل سیشن اختیام ہوا اب ہم چلتے ہیں تیسرے ریبرٹل سیشن کی طرف اور سب سے پہلے میں دعوت دوں گا حکیم عمران ساکیب صاحب کو کہ وہ آئیں اپنا ریبرٹل پیش کریں تیسرا ان کے پاس پندرہ منٹ کا ٹائم ہے جی الحمدللہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نکامی ہوئی مجھے ان کے دیکھا میں نے کہ کیا یہ ان کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ ایک حوالہ پیش کر دے خدا نے کہا ہو کہ میری دیول نیچر ہے میری دو ذاتیں ہیں کامل انسان بھی ہوں کامل خدا ہوں ایک حوالہ پیش نہیں کیا کوئی ایک کول پیش کر دے کسی نبی نے کہا ہو خدا کی دو ذاتیں ہیں کامل خدا بھی کامل انسان بھی نہیں پیش کر سکے انہیں نکامی ہوئی میں نے کہا تھا ایک کول حضرت مسیح کا پیش کر دے کہ میں کامل خدا اور کامل انسان ہوں میرے فاضل دوست پیش نہیں کر سکے میں نے کہا تھا کہ مسیح کے ہواریوں سے کوئی ایک کول پیش کر دے مسیح کے ہواریوں نے فرمایا ہو کہ مسیح یسو کامل خدا اور کامل انسان ہے ابھی تک پیش نہیں کر سکے یہ سایہ کے جو انہوں نے دو تین حوالے دیئے اور عید نامہ قدیم سے دیئے وہ ان کی سینہ ضروری تھی اول تو ان کا یسو مسیح سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے اور پھر ان میں یہ لکھا بھی نہیں ہے کہ یسو کی دوری شخصیت ہے ان کی ذاتی تفسیریں ہیں اور یہ اپنی موتبر کتب کا انکار کر رہے ہیں اور ہمیں منوارے ہیں اپنی خود ساختہ ذاتی تشریح اور میں نے انہیں اصول بتایا ہے کہ اصول یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ نصے سری سے بنتا ہے عقیدہ اس طرح کے جناب باتوں سے نہیں بنا کرتا اچھا انہوں نے کہا کہ خدا انسانوں کے مشابہ ہو گیا بڑی عجیب بات ہے خدا قدوس ہے قدوس اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی عیب کوئی نقص نہ ہو خدا کو کیا مسئیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ جناب اپنا ایک وہ عرش جو چھوڑ کے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکیا اس کو چھوڑ کے وہ ناکس بن جائے اور دعود کے تخت پہ آکے بیٹھے عجیب بات آپ کرتے ہیں خدا کو کیا ہے کہ وہ قدوس اپنے ہونے کی صفت کو وہ چھوڑ دے اور آکے انسان بن جائے یہ آپ کے خامخواہ کی باتیں ہیں اچھا یسو جو ہے وہ جی الکلمہ ہے لوگوس لوگوس یرانی میں کلمہ کوئی کہتے ہیں اور کلمہ کلام کو کہتے ہیں بول کو کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہے کہ یسو کلمہ نہیں ہے کلمے کے نتیجے میں پیادے ہونے والی مخلوق ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بائبل سے ثابت کر دیں کہ یسو کلام ہے نہیں آپ ثابت کر سکے میں نے آپ کی کموسل کتاب کا آپ کو حوالہ دیا ہے کہ جناب کموسل کتاب میں لکھا ہے کہ یہ یوہنہ کا ذاتی تخیل ہے اگر ذاتی تخیل نہیں تو آپ خدا کا کلام پیش کر دیں آپ تو آپ اپنی کتاب نہ مانیں ہم آپ کی ذاتی رائے مان لیں اچھا اب اگلی بات آپ سنیں جناب انہوں نے ایک مثال دی کہ خدا جو ہے وہ اپنی حیعت بدل کر انسان ہو گیا یہ ان کے لفاظ ہیں ویڈیو کے اندر یہ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ مکر رہے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا اب یہ ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا یہ تب انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے لوہے کی مثال دی تھی کہ جب گرم کریں تو ایک ہی ملوم ہوتا ہے تب جناب کے یہ الفاظ تھے سن لیجئے مجھے آپ کی طویلیں نہیں چاہیے حضورے والا مجھے نصے سری چاہیے کوئی ایک نصہ پیش کر دیجئے تو اچھا انہوں نے کہا جی انسان فانی ہے جو موت آئی تھی یسو کو وہ جی انسان فانی ہے تو کہ روح فانی نہیں ہے اور بھئی روح تو کسی کی بھی فانی بھی نہیں ہے میری بھی روح فانی نہیں ہے آپ کی روح بھی فانی نہیں ہے انسان پہ موت آتی ہے یہ بھی آپ کی ہمیں جی جی اچھا کموسل کتاب صفحہ نمبر دو ست چو سٹھ نکال لیں یہ سن لیں جناب یہ کموسل کتاب ہمیں کہتے ہیں مجھے یہ کتابیں نہ دکھائیں جی مجھے بائبل سے دکھائیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ بائبل سے مجھے یہ الفاظ دکھا دیں کہ یسو کامل خدا اور کامل انسان ہے میں مناظرہ آپ کے حق میں لکھ کے دیتا ہوں آپ آتے ہیں یا بائبل میں سے آپ دکھا دیں کہ میں خدا تھا میں انسان بن گیا آج سے میں کامل خدا اور کامل انسان یہ آپ کی ذاتی تفسیریں ہیں میں ذاتی تفسیر بیان نہیں کر رہا میرے بھائی یہ آپ کی کتاب یہ جنابے والا کموسل کتاب صفحہ نمبر دو ست چون سٹھ اگر اس عقیدے کو عہد عطیق کہ تحید پرستی کے پس منظر میں دیکھا جائے تو کفر نظر آتا ہے اور قطر یہودی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ قیدہ کفر ہے یہ اچھا موسیٰ کو اس کی سمجھ نہ آئی انبیاء بنی اسرائیل کو اس کی سمجھ نہ آئی اور سارے نبیوں کو سمجھ نہ آئی حضرت یونہ کو سمجھ نہ آئی اور وہ سارے کے سارے تحید پرستے جن کے بارے مسیح کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں اس پہ تم ایمان لاؤ جو یہ کرتے ہیں وہ تم نہ کرو یہ مسیح تو وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے ہیں خدا واحد ہے خدا اللہ شریک ہے وہ اس طرح کی باتوں کو کفر کہتے تھے کموسل کتاب کہہ رہی ہے اچھا جی انہوں نے کہا جی یسو کی بیگنائی جو ہے وہ بائبل سے ثابت ہے بھئی کہیں سے ثابت نہیں اگر کوئی کہے کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے تو یودیوں نے وہیں ثابت کر دیا جنہوں نے کہا جی مرزے قادیانی کا یہ جی عقید ہے نہیں بھئی مرزے قادیانی نے وہ آپ کی کتابوں کے حوالے سے اس نے کہا ہے ہم جو بات کر رہے ہیں نا کہ کیا بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ یسو ثابت کے حکم کی خلاف ورزی کرنا اب بائیوں سے جھوٹ بولنا اور میں بنا کے دینا اور انگور کا شیرہ پینا اور بائبل کہتے ہیں کہا ہن کو انگور کا شیرہ پینا بھی روا نہیں ہے اور یہ اوئینوس تھا اور اوئینوس چھراب کوئی کہتے ہیں یہ مرزے قادیانی پہ آپ نہ الزام لگائیں نہ مجھ پہ الزام لگائیں وہ آپ کی بائبل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ کی بائبل کہتی ہے مسیح جو امرلی علانتی بنا آپ کی بائبل کہتی ہے ہم ککیر مردود مردے گمناک تو یہ آپ ہم سے منصوب نہ کریں ہم آپ کی بائبل کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ سیدنا مسیح کی توہین کرتے ہو اس سے توبہ کرو آپ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم توہین کر رہے ہیں نعوذب اللہ ہمارے نزدیک سیدنا مسیح کی توہین کرنے والا کافر ہے واجب القتل ہے تو یہ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں یہ آپ کی بائبل ہم اس کا حوالہ دی رہے ہیں ٹھیک ہے جب وہی میں نو کے بارے میں وہ آپ چسکے لے کے بیان کرتی ہو نو نے شراب پی ڈیرے پر ننگا ہو گیا لوت کے بارے میں وہ آپ چسکے لے کے بیان کرتی ہو لوت نے پی اور اپنی بیٹیوں سے یہ یہ وہ وہ کیا جب یسو پہ وہی میں آئے تو وہ میں مقدس بن جاتی یہ کمال والی بات ہے بھئی میار ایک رکھے پیمانہ ایک رکھے اچھا عزت تمجید عبادت سب کچھ کہا جا رہا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ بزرگوں کی رویتیں ہیں بھئی ہم میری یہی بیعث تھی کہ خدا نے کہا ہو یسو نے کہا ہو یسو کے ہواریوں نے کہا ہو آپ باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی فلاں نے کہا یہ کہا وہ کہا یہ کوئی ایک ایک آیت آپ بائبل سے پیش کر دیں کہ یسو کی ڈیول نیچر ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے ابھی تکہ پیش نہیں کر پائے اور میں نے جو پیش کی ہے نا خدا کی صفات ان صفات سے ثابت ہو سکتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اتنا عالی عرفہ ہے اس کے نزدیک وہ اپنے قدوسیوں کا بھی اعتبار نہیں کرتا ہے جو اپنے قدوسیوں کا بھی اعتبار نہیں کرتا ہے وہ انسان بنے گا کچھ خدا کا خوف کریں میرے بھائی اچھا انہوں نے کہا جی اے نیک استاد یسو نے جی اس سے اپنے نیک ہونے کی نفی نہیں کی نفی پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے یہ نفی ہے بھائی کیوں کہتا ہے تو مجھے نیک کیوں نیک تو کوئی نہیں سوائے ایک خدا کے تو یہ بات ہوگی اچھا انہوں نے کہا جی کلمہ لکب کیوں ہے اچھا کلمہ لکب ہونے سے کلمہ کا کہاں معنی لکھا ہوا ہے کہ کلمہ کا معنی یہ ہے کہ دو ذاتیں کلمہ کا معنی یہ آپ کی ذاتی اختراح ہے اگر کلمہ تلہ ہونے سے کوئی خدا ہوتا ہے یار پادری صاحب پلیز سار شفیق کمال صاحب کلمہ تلہ ہونے سے کوئی خدا ہوتا ہے روح اللہ ہونے سے کوئی خدا ہوتا ہے تو بائبل کے اندر کہیں کلمہ تلہ یسو کو نہیں لکھا گیا کلمہ وہ خدا کا کلمہ یسو سے آپ منصوب نہیں کر سکتے وہ یہ انہ کا ذاتی تخیل ہے مسیح کا کوئی ایسا بیان نہیں ہے نہ ان کے حواریوں کا یہ یوانہ کا ذاتی تخیل ہے اچھا روح اللہ اگر کوئی روح اللہ ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی روح جو ہے روح کی ہدایت سے وہ کام کرتا ہے بزلی ایل بن اوری کے بائبل بائبل ان کے بارے میں یسو کو بائبل روح اللہ نہیں کہتی بائبل بزلی ایل بن اوری کے بارے روح اللہ کہتی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے کہتی ہے روح اللہ کے لفظ ہیں بائبل کے اندر نوٹ کریں آپ مسیح یسو کو روح اللہ نہیں کہا گیا بائبل میں آئی سمجھ میں بزلی ایل بن اوری کو روح اللہ کہا گیا ہے مجھ سے والا مانگ لیجیے گا اچھا انہوں نے والا دیا خداوندوں کا خداوند بھئی خداوند کا مطلب ہے آقا آقا مرشد پیر اس ان معنوں میں ہے یہ آپ مسیح کو نشان بنا دیا انسانوں کے لیے اور جنابے والا اس سے آپ نے استدرال کیا لیا مسیح ساری انسانیت کے لیے آیا تھا نہیں جہاں مسیح کی بات آئی مسیح کس کے لیے آیا تھا قرآن کہتا ہے رسولاً الہ بنی اسرائیلہ اور بائبل کہتی ہے میں بنی اسرائیل کی کھوئی وی بیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا اچھا فسوسل حکم وغیرہ یہ بھئی صوفیوں کی باتیں ہیں یہ تصوف جو ہے یہ ایک بدت ہے تو یہ اس کا کس سے تعلق ہے کوئی دین سے اس کا تعلق ہے یہ تصوف ہے صوفیوں کی باتیں ہیں ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں صوفی تو بہت کچھ کہتے ہیں وہ صرف یہی نہیں کہتے اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں کہ آپ صوفیہ کی باتوں کو مانتے ہیں مسیح کی ملکی صفات ہیں خدا نے کہیں تو بشر بھی نہیں کہہ سکتے فرشتوں کیوں نہیں بشر کہہ سکتے مسیح خود کہتے ہیں وہ بشر ہونے کا اقرار خود کر رہے ہیں اور مسیح خود کو نبی کہتے ہیں کہ اپنے وطن میں کوئی بھی عزت نہیں ہوتا سوائے نبی کے اس طرح کی ہے آپ وہ دیکھ لیں اور بشر ابن آدم میں نے حوالہ دیا ہے بار 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 کیا جا رہا ہے اور قرآن بھی ان کو بشر ہی کہہ رہا ہے یہ آپ کی بات اچھا انہوں نے کہا جی آپ کے ہاں بھی بعض مسیحی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسو جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں بشر ہیں بھئی وہ کہتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول کے خلاف کر رہے ہیں کوئی مستقل عقیدہ نہیں ہے کوئی کچھ گمرا لوگ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لاتو ترونی کما اترات النصارہ عیسہ بن مریم کہ میرے بارے میں تم غلو نہ کرنا جس طرح غلو کیا مسیح ابن مریم کے ماننے والوں نے مجھے تم کیا کہنا عبداللہ ورسولہ عبدوہ ورسولہ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا تم آپ نے منع کر دیا تو اگر کوئی اس طرح کہا کرتا ہے تو وہ گمراہی ہے جس طرح کی گمراہی میں آپ شریک ہیں اس میں ایسی کون سی بات ہے بھئی کوئی دلیل نہیں ہے میں نے کہا عقیدہ نصے سری سے بنتا ہے کہ آپ حضرت مسیح کی توہین کر رہے ہیں یہ بات کہہ کے کہ حضرت مسیح نے یہ کہا حضرت مسیح جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں میرے بھائی یسو سے پہلے علیہ آسمان پہ چڑھا ہے آپ کہہ رہے ہیں مسیح نے کہا کہ کوئی آسمان پہ نہیں چڑھا ہاں جی کمال والی بات ہے اور یسو آسمان سے اترے تھے نہیں وہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور علیہ ان سے پہلے آسمان پہ گیا ہے اور حنوک ان سے پہلے آسمان پہ گیا ہے آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی آسمان پہ نہیں چڑھا تو یہ آپ تو ہین نہیں کر لے جناب مسیح کی مسیح میں دونوں ذاتیں مکمل ہیں بھائی میں نے تو چیلنج کیا ہے یسو کو خدا ثابت کرنا تو دور آپ کامل انسان بائبل کے والے سے ثابت نہیں کر سکتے بائبل ان کے گناہ بیان کرتی ہے بائبل ان کا شریعت کے خلاف احکام بیان کرتی ہے خدا تو دور کی بات ہے بائبل سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ذاتی طور پر جو مرضی کہیں اچھا قرآن میں ماں بیٹا اور عورت کی تسلیس ہے یہ جناب علی یہ بھی آپ نے غلط بیانی کی ہے کہ قرآن میں ماں بیٹا اور عورت کی تسلیس ہے قرآن میں کہیں یہ لکھا نہیں ہوا ہے کہ قرآن میں ماں بیٹا اور قرآن کریم نے تسلیس کی بات الگ کی ہے مسیحوں کا فرقہ جو مریم کی علوہ میریو لیٹوی کا قائل ہے ان کی بات الگ کی ہے یہ ان کی بات ہے تسلیس میں مریم کا تذکرہ کوئی نہیں ہے اور تسلیس میں بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے اس طرح کے موجود ہیں مگر قرآن پہ آپ جوٹ نہ بولیں یہ آپ کا دوسرا جوٹ ہے پہلا آپ نے گلت والا دیا اب یہ بھی آپ کا گلت حوالہ ہے میری جان اول اور آخر ہونا انسانی خاصہ نہیں ہے یسو اول اور آخر نہیں ہے مریم سے پیدا ہونے سے پہلے کہیں یسو نہیں تھے جو آپ نے یہ حوالہ دیا وہ گلت ہے میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ یسو کے بارے نہیں ہے نہ یسو نے وہ فرمایا ہے نہ وہ آپ ثابت کر سکے اچھا جی انہوں نے کہا جی تین سو پچیس اکالر کہہ رہے تھے کہ یسو جاہ کامل خدا ہے کامل انسان ہے تو میں بھئی یہی تو کہہ رہا ہوں یہ بزرگوں کی روائیتے ہیں آپ کی بائبل نہیں کہہ رہی کہ یسو کامل خدا اور کامل انسان ہے قرآن نے کافر کہا انہیں جو مسیح کو اللہ کہتے ہیں بالکل قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ہی اللہ ہے وہ کافر ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا جب آپ ہم کہتے ہیں یسو پیدا ہوا پلا بڑا ہوا ضروریہ کامل تاج تھا اسے پشاپ پکھانا آتا تھا خدا کیسے تو یہ کہتے ہیں اس کی انسانی یہ بہت بڑا لطیفہ ہے میں یہاں کہہ دوں کہ میں کہوں جی میں خداویاں میں انسانویاں وہ کہہ دوں بھئی تو کیسے انسان ہے تجھے تو فلان مار سکتا ہے قتل کر سکتا ہے فانسی دے سکتا ہے میں کہوں جی وہ میری انسانی صیحت ہے میری لوحی صیحت پر تو وہ اختیار نہیں رکھتا یہ لطیفے ہیں بھائی یہ ہندووں کی باتیں ہیں یہ بتپرستوں کی باتیں ہیں یہ آپ نے بلکل کوئی بے تکی بات ہے آپ نے اول آخر کے والے پر بہت زور دیا ہے جبکہ مطالعاتی اشایت کے صفحہ نمبر 23 بیس نکالیں جی ذرا لکھا ہے اس کا مسنف غیر ملوم ہے اور اسی مسنف کے صفحہ نمبر 23 میں لکھا ہے کہ بائبل کے جو تھے یہ مبلغین یہ جناب چندے کی لالچ میں رامدر میں جمع کرنے کے لیے کتاب مقدس میں یہ دکھا دیں ذرا انجیل میں اضافے کرتے رہتے تھے تو میرے بھائی اول تو یہ مسیح کا قول ہی نہیں ہے نہ کسی عواری کا کتاب ناملوم کس کی اضافے چندے کے اضافے کے لیے اور آپ کے یہ تسلیس کے مخالف مسیح وہ کہتے ہیں ایک سو سولہ آیات انہوں نے گڑ کے اس میں شامل کی ہیں تو یہ کوئی دلیل بنتی ہے ہمیں دکھائیں مسیح کا قول مسیح کا فرمان وقت ختم ہو جی وقت ختم ہو گیا ایک ریبٹل باقی ہے نا نہیں ختم ہو گیا جی آپ کو آگئی آچھا جی ایک منم میرا وقت بھائی ختم ہو گیا ہے میں پھر گزارش کروں گا کہ صرف ایک حوالہ پیش کر دیں بائبل میں سے کہ مسیح نے فرمایا ہو میں کامل خدا اور کامل انسان ہوں نہیں کر سکتے شکریہ جی ناظرین جی تھے حکیم عمران ساکیب صاحب اپنا تیسرا اور آخری ریبٹل انہوں نے پیش کیا اب میں دعوت دوں گا پاسٹر ایپی جوشفہ صاحب کو کہ وہاں ہیں اور اپنا تیسرا ریبٹل پیش کریں آخری ریبٹل انگ کا یہ اور ان کے پاس سے پندرہ منٹ لاست ریبٹل حکیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں حوالہ مجھ سے یہ مانگ رہے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں خدا نے کہا ہو ایک حوالہ پیش کر دو کہ جی میں خدا اور انسان ہوں پھر کبھی کہہ رہے ہیں کہ مسیح اس کے موہ سے یہ دکھلا دو کہ میں خدا اور انسان ہوں بھائی یہ جو طریقہ استدلال ہے اس میں تو پھر بہت ساری مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں مسیح نے یہ کہاں کہا ہے کہ میں وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہوں یا یہ مسیح نے یہ کہاں کہا ہے کہ میں قلیمہ ہوں قرآن مجید میں کہیں کہا ہے مسیح نے کہ میں قلیمہ ہوں میں روح اللہ ہوں بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے اب آپ کو یہ اگر من شاہ حوالہ آپ مانگ رہے ہیں تو یہ آپ کے غلط استدلال کا یہ تقاضی ہے بائبل میں لکھا ہے سب کچھ لکھا ہے خدا اور انسان کی ہم دول نیچر کی بات کر رہے ہیں خدا اور انسان کی تو میں نے آپ کو بیسیوں حوالے جو ہیں وہ آپ کی نظر کیے ہیں جس میں مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہنے بزرگوں کی روایت ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ احادیث جو ہیں یہ کس کی روایت ہے اگر پھر آپ یہ بزرگوں کی روایت انکار کر رہے ہیں پھر تو آپ کے اہلِ حدیث پر رکھے یہ حدیث والا سیکشن تو گیا پھر تو پھر تو آپ صرف اہلِ قرآن تک محدود ہو جائیں گے بھئی وہ بھی بزرگوں کی روایتیں ہیں بزرگوں کی روایتیں وہیں سے آپ حوالے دیتے ہیں ہم بزرگوں کی روایت نہیں ان کے وسیلے سے جو روح الپس کی تحریک سے لکھا گیا ہے ہم اسے خدا کا کلام مانتے ہیں بائبل ہمارے لیے خدا کا کلام ہے جس میں سے ہم حوالہ دے رہے ہیں بائبل مسیح کو خدا کہہ رہی ہے خود مسیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ کوئی انسان یا الاول والآخر عزلی ربضی ہونے کا ادعویٰ کر سکتا ہے کبھی نہیں کر سکتا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کوئی انسان تخلیق کر سکتا ہے صرف انسان ہو پھر تو قرآنی آیت ہی خطرے میں آ جاتی کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی مخلوق کوئی بھی خدا کہلانے والا جسے تم خدا کہتے ہو وہ ایک مکھی بلکہ لکھا ہے کہ وہ جو اپنے پیروں میں ذرات لے جاتی ہے کھانے کے تم اسے بھی واپس نہیں لاسکتا ہے سب ملکر تو اب مسیح یہ کہہ رہے ہیں میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے بٹی سے ایک پرندہ پھوکتا ہوں اس میں اور پھر یہی وہ بات ہے کہ جب آدم کی تخلیق کی ہے تو اس میں سیم یہی ایک میتھرڈ ہے خدا کی تخلیق کا جو بشریت میں بھی ہمیں اس میں ڈول نیچر میں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہیں بشر اپنی حقیقت میں الہی شخص ہیں خدا ہیں جس طرح سے فرشتہ جو ہے وہ بظاہر بشر نظر آ رہا ہے لیکن اپنی حقیقت میں وہ فرشتہ ہے بظاہر بشر لیکن اپنی حقیقت میں وہ فرشتہ ہے میں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ خدا حیت بدل کر انسان بن گیا میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کیا سنتے ہیں کیا بولتے ہیں کیا حوالہ دیتے ہیں ہمارے نزدیک یہ امیچور یہ رویہ ہے خدا حیت بدل دے تو پھر تبدیل ہو گیا وہ تو خدا ہی نہیں رہتا ہے میں تو اسی چیز کو تو بیلنس کر رہا ہوں کہ خدا امیٹیبل ہے انچینجبل ہے خدا لا محدود ہے خدا لا تبدیل ہے یہ ہمارا اقرار ہے تجسم میں بھی وہ لا تبدیل ہی رہتا ہے اتحاد ہے اس کا انسان فانی ہے مسیح نے کہا میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ انسان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان فانی ہے انسان غیر فانی ہے چونکہ وہ جسمیت روحیہ دو ایلیمنٹس کا اس کے اندر دو تمپوننٹس ہیں اس کے جس کے اعتبار سے یہ بات کی جاتی ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح انسان ہے یعنی کھاتے پیتے ہیں انسان کی انسانی حیثیت سے خدا الاول والاخر ہونا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی الہی حیثیت ہے پھر کاموسل کتاب کی جو تشریحات ہیں بھائی آپ بائبل میں سے بھی دکھاؤ کاموسل کتاب کی تشریح ہمارے لیے بائبل کی طرح الہامی نہیں ہے اس کا ریفرنس آپ دیں لیکن اس کا ریفرنس بھی آپ غلط دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے ریفرنس بھی آپ کو نہیں دینا آتا پھر آپ کہہ رہے جی مسیح نے یہ کہاں کہا ہے بائبل یہ کہہ رہی ہے قرآن وجیحن فی الدنیا والآخرہ کہہ رہا ہے آپ انکار کر دیں کیونکہ مسیح نے نہیں کہا روح اللہ و قلمت اللہ ہونے کا مسیح نے کہاں اقرار کی ہے آیات اللہ بتائیے مجھے کہاں یہ کہاں یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے حضور اس کی ترسیل کر رہے ہیں آپ پتہ نہیں کون سا ایک اپنا من چاہا حوالہ جو ہے تو پھر دے دیں مجھے دکھائیں میں ٹائم روک دے تو آپ مجھے دکھائیں قرآن میں کام اسیح نے کہا میں و جیحن فی الدنیا والآخرہ ہوں میں روح اللہ ہوں میں قلمت اللہ انکار کر رہے ہیں اس بات کا آپ نے تو غلط وہ الہام ہے کلام ہے بزرگوں کی روایت کی بات آپ کر رہے اٹھ کے چلے گئے تھے تو حدیثیں ساری بزرگوں کی روایت ہے اور یہ ہے بھی سینکڑوں سالوں بعد کی اور آپس میں ان کے بہت سارے معاملات بھی اشکال بھی ہیں بھائی آپ تو پھر گئے حدیثیں گئیں آپ کی آپ نے خود ہی اپنی خود ہی تردید سیاد فنس گیا خود اپنے ہی جال میں بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کر دی اس بنیاد پر ہم ان کو ساری معموری سے مرادیے آدھی یا دوری نہیں پوری علوہیت جو ہے ان کے اندر ہے اور اس بدن کے اندر مقید نہیں ہے وہاں ہوتے ہوئے وہ ساری کائنات میں بھی موجود ہے ہم اس طرح کہہ رہے ہیں اس کو کامل انسان سے مرادی ہے کہ کامل انسان سے مرادی ہے ایک تو لکھا ہے کہ اس نے کامل بن کر کامل بن کر سبرا دیئے کہ اس نے ثابت کی ہے کہ وہ کامل انسان بھی ہے بے گناہی کے اعتبار سے بھی بے گناہی کے اعتبار سے بھی وہ کامل ہے آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ سیکھ لیا ہے بولنا کہ مسیح گنے گار بائبل بیان کرتی ہے بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کے گناہ ہے اچھا یہودی جو ہے پتہ نہیں میں نے آپ کے پوری بات یہودیوں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں یہودی کہتے ہیں یہ کفر ہے تو یہودی تو بہت کچھ کہتے ہیں یہودی تو مسیح کو مسیح بھی نہیں مانتے یسو کو مسیح بھی نہیں مانتے اچھا مرزا سے پہلے دکھائیں کہ اس نے یہ کہایا کہ مسیح شرابی تھے مسیح کی دادیا نانیا نعوذ باللہ وہ ان کے بارے میں جو اس نے جو خلق بیانات جاری کی ہے اس مردود نے آپ بتائیے کہ اس نے کہایا مسیح شرابی تھے اور مسیح جو گنے گارو کی نانیا دادیا گنے گارو آپ کوششن بڑھتے جا رہا ہے آپ یہ کہے گا کہ نہیں دکھائے آپ سوال لگ رہے ہیں چلے میں اپنی بات کروں سوال اٹھا دیں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح شیرہ نے پیا وہ تو قاہن تھے بھائی وہ حارونی کا حانت کا ان کا سلسلہ نہیں تھا وہ ملکہ صدق کے طور پر قاہن تھے اور ملکہ صدق وہ ہے جو بابا برہام کے لیے میں اور روٹی لے کر آئے مقاشفہ کی کتاب میں الہمی بیان ہے مقاشفہ کی کتاب میں یہ الہم ہے ہم اس کو الہم مانتے ہیں اور وہاں مسیح دعویٰ کر رہے ہیں انا ہوا ال اول و الاخر ال اول و الاخر اول و الاخر نہیں ال اول و الاخر پھر آپ کہہ رہے ہیں نیک استاد کیوں کہتا ہے بھائی آپ عبارت تو سیدھی پڑھیں آپ تو عبارت بھی ٹھیک نہیں پڑھتے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اے نیک استاد مسیح کہہ رہے ہیں تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے وجہ کیا نیک کہنے کی میں اگر صرف انسان ہوں استادوں میں سے ایک مجھے استاد کہہ رہا ہے نیک کہہ رہا ہے تو اگر نیک کہہ رہا ہے تو نیک ایک ہی ہے یعنی خدا اگر میں نیک ہوں تو میں خدا ہوں یہ ہے وہ وہاں پر بات ہے آپ اس کی پدری الٹی سیدھی تشریح کر کے مجھے کہتے ہیں آپ تشریح کر رہے ہیں میں تو تشریح جو کر رہا ہوں وہ کانٹیکس کے مطابق کر رہا ہوں اچھا بائبل جو ہے میں نے آپ کو حوالہ دیا مقاشفہ کی کتاب میں سے انیس میں باب میں یہ سکو قلمت اللہ کہا گیا ہے عربی بائبل میں جا کر دیکھ لیجئے لاغ آس و چیوس کہا گیا ہے اس کو روح اللہ سے بزلی ایل نے بزلی ایل کو بائبل کہیں بھی روح اللہ نہیں کہتی ہے بلکہ لکھا ہے کہ بزلی ایل کو روح اللہ سے معمور کیا بزلی ایل کو روح اللہ نہیں کہا گیا جیسے روح اللہ کہا گیا ہے قلمت اللہ کہا گیا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں لاست مناظرے میں آپ نے کہا جی میں تو یوسف بھٹی صاحب سے جب وہ ناظرہ عورت آجی میں تو کلمت اللہ مانتا ہوں مسیح کو کہ وہ کلمت اللہ ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کلمہ نہیں ہے سن لیجی ریکارڈنگ اپنی پھر آپ ایک آیت کو مان رہے ہیں ایک کو نہیں مان رہے اب بنی اسرائیل کے لیے آیت ہے قرآن مجید میں ہمیں اس سے انکار نہیں لیکن سورہ مریم کی اکیسویں آیت میں جانے کیا لیل بنی اسرائیل نہیں لیل ناس سارے انسانوں کے لیے آپ اس کو محدود نہ کریں اسرائیلیوں تک ہاں اسرائیلیوں میں آئے ہیں آغاز وہاں سے ہوا ہے لیکن ساری انسانیت کے لیے دونوں ذاتوں کی ضرورت ہی یہی تھی کہ ایک ایسا انسان چاہیے تھا بنی نوہ انسان کے کفارے کے لیے جو بے گناہ ہو تاکہ وہ سب کے عوض اپنے آپ کو خدا کی بے حد سزا کے تقاضے کے طور پر پیش کر کے اس کی بے حد سزا کا تقاضہ پورا کریں اور یہ ایک ہی شخص کر سکتا تھا جو اپنے ذات میں خدا اور انسان ہو جان سٹارٹ اپنی کتاب کراوس آف کرائس میں کہتے ہیں کہ انسان نے گناہ کی ہے اس لیے انسان ہی کو کفارہ دینا ہے لیکن وہ دے نہیں سکتا اس لیے خدا مجسم ہوا ہے تاکہ اس کے ساتھ ایک انسانیتیں ایسی سامنے آئے جو یہ کفارہ دے خدا کے حضور میں پیش کرے وہ انسان ہونا چاہیے لیکن صرف انسان کفارہ اس لیے دے سکتا کہ وہ محدود ہے اسی ایک لا محدود شخصیت چاہیے انسان کے ساتھ جو وہ کفارہ ادا کر سکے صرف انسان یہ نہیں کر سکتا اسی ایک ایسی ذات چاہیے جو خدا اور انسان ہو دول نیچر ہو صرف خدا صرف انسان نہیں یہ دونوں ذاتوں کا مرقب نہیں ملکہ وہ دول نیچر ایت سیم ٹائم دول نیچر کا حامل ہوتے ہو کامل خدا اور کامل انسان میں نے جو باتیں حوالہ آجات بتایا تھے وہ میں نے آپ کو جی بتایا تھے کہ یہ مشکلات جو ہیں کسی بھی پرسنیلٹی کی انڈرسٹیننگ کی حوالے سے جو مشکلات ہیں اس میں میں نے ذلکر نین کا حوالہ دیا اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں بہت ساری باملات ہیں پرسنیلٹیز کے حوالے سے بہت سارے باملات ہیں جن میں مشکلات پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر مقدسہ مریم کو اختہ حارون کہا گیا ہسٹوریکلی یہ بات ڈیفکلٹی ہے یہ کیونکہ پندرہ سو سال کا فرق حارون میں اور مقدسہ میں پھر یہ میں نے آپ کی بات کی ہے آجہ چلے یہ میں واپس لے لیتا ہوں یہ نئی بات آپ سمجھیں میں صرف اور صرف یہ بات کر رہا ہوں میں پرسنیلٹیز کی انڈرسٹیننگ کی بات کر رہا ہوں کہ پرسنیلٹیز کے حوالے سے بحث ہے ٹھیک ہے مسیح کی شخصیت پر بحث ہے اسلام میں بھی بحث ہے اور یہاں تک میں نے آپ سے بتایا کہ جو صوفی حضرات ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے مسلک کے نہیں ہیں لیکن کیا وہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان ہے صوفی مسلمان نہیں ہے مسلمان ہے چلیں وہ آپ نہ مانیں نو پرابلم لیکن وہ مسلمان ہے وہ بھی ان کا اپنے کے نظریہ ہے ابن عربی بہت بڑے سکولر ہیں لیکن صوفی ہیں سکولر بھی ہیں وہ کہہ رہے مسیح دو جہت ہے وہ ٹھیک ہے مطلب اسطلاعہ وہ استعمال کر رہے ہیں ان کی صفات کو دیکھ کر ان کے کاموں کو دیکھ کر وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس کی وہ پوری شناخت ان تک نہیں پہنچی اور آپ اگر حضور کے بارے میں بھی نور و بشر کی اگر بحث ہے تو اس میں ان کے ڈیبیٹ آئیے یہ بحث ہے ایک یہ ایک مشکل ہے یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ مسیح یسو کی جو حضور کی شان کو بھی دیکھتے ہوئے جو باتیں ان کے ساتھ وہ حوالہ جاتا ہے وہ دیکھ کے ایک حوالہ جو فرق ہے وہ ایک حوالے پر زور دیتا ہے ان کے ایک پہلو پر زور دیتا ہے تو یہ ایک ڈیبیٹ بنتی ہے پرسنیلٹی کی حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کرائسٹ کے حوالے سے ٹھیک انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک انفرمیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ مسیح کون ہے مسیح کیا ہے مسیح کامل خدا جو بحثیت خدا اور بحثیت انسان کام کرتا ہے اور یہ ڈیوالٹی جو ہے کرائسٹ کی یہ ڈیوالٹی قرآن مجید میں بھی ہمیں نظر آتی ہے انسان بھی نظر آتے ہیں اور ایسے کام کرتے میں نظر آتے ہیں جو انسان محض نہیں کر سکتا ہم تو آپ کی پرابلم آپ کو سلوشن بتا رہے ہیں یہ تو آپ کا پرابلم ہے صفت خالقیت کسی انسان میں ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ انکومنیکیبل ایٹریبیوٹ ایئے غیر صفت غیر مشترکہ ہے یہ کسی محض انسان میں نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ خلق کرتا پھر چیزوں کو پیدا ہونے کے سب سے بھائی یہی وہی بات ہے کہ مسیح جو ہے بحثیت انسان پیدا اچھا آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں وہ خات ٹھیک ہے وہ رفعہ حجات کی یہ اتنی گہرائی میں ہم لوگ نہیں جاتے ہیں لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے تو آسمان پر رفعہ حجات کا کیا ہے تماما یہ باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں نہیں یہ بات کیے کہ مسیح وہ رفعہ حجات کرتے تھے تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ مسیح اب زندہ ہے تو آسمان پر رفعہ حجات کا کیا ہے اچھا پھر نہیں نہیں آپ بھی نہیں بتائیں میں جواب دے سکتے ہیں مسئلہ یہ انہوں نے یہ کہا آپ نے اتنی سوال دیا ہے آپ سوال نہ ہو ٹھیک ہے میں تو چلے چلے ٹھیک ہے میں نہیں پوچھا چلے اب بات تو کر اچھا آسمان پر زندہ ہے تو کیا ان طریقے کیا یہ آپ باتیں کرتے ہیں ہمارا ٹاپک تعریف بائبل نہیں ہے ہمارا ٹوپک ٹرنیٹی نہیں ہے ہمارا ٹاپک صرف علویت مسیح نہیں ہے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ڈول نیچر ہے آپ نے کہا جی مسیح کا کال دکھاؤ مسیح کا کال میں نے آپ کو پہلا حوالہ وہ دیا تھا جہاں مسیح نے اپنی ایک ایسی صفت کا ذکر کیا تھا پری اگزسٹنس ہونے کا ذکر کیا ہے کہ میں پہلے سے ہوں عزلی ہوں یہ میری تشریح ہے زیادہ سی بات اگر یہ پہلے سے ہیں مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے پیش تر کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں ابراہم سے پہلے ہیں اور انہی کے وسیلے سے ساری کائنات تخلیق ہوئی ہے کیونکہ کروسیوں کے پہلے باپ کی پذل بھی آت میں لکھا کہ سب کچھ اس کے وسیلے سے پیدا ہوا یہاں رسول کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی ہے قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ کہنے ہی سے سب کچھ خلق ہوا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو خدا کا کلمہ ہے اس نے ایک دوسرے کلمہ کو پیدا کیا آخر مسیح کے کلمت اللہ ہونے کی جہاں وجہ کیا ہے کلمہ نے کلمہ کو پیدا کیا پھر اس کلمہ نے اس کلمہ کو پیدا کیا پھر اس کلمہ نے اس کلمہ کو پیدا کیا یہ تو تسلسل آ جائے گا اور جہاں تسلسل آ جائے وہاں سلسلہ بے انتہا ہو کر بیکار ہو جاتا ہے آخری میں بات کروں مسیح نے یہ کہا ہے کہ مسیح نے یہ کہا ہے کہ میں عزری اور عبدی ہوں مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا وہاں میں ہوں پھر لکھا ہے کہ ساری معمولی اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اور تموتی اس کے خط میں لکھا ہے خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے یعنی اس مسیح جو انسان ہے وہ قامل خدا اور قامل انسان ہے ہمارے پاس آپ کی پرابلمز کی سلوشن ہے مسلمانوں کے پاس کئی نظریات ہیں لیکن میں آپ کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر مسیح کی صحیح شناخت پانی ہے تو وہ مسیحی آپ کو بتا سکتے ہیں آپ نہیں بتا سکتے تمام ساتھی پہلے خاموش رہے ہیں کچھ بات کرنی ہے جوشہ صاحب توجہ چاہوں گا سرمت بلال صاحب تمام سامین حکیم صاحب جوشہ صاحب کے کسی سوال کا جواب تو حکیم صاحب دینے کے پابند نہیں ہے اور اصول اضافتیں مطابق جو ابی انہوں نے کیے یہ ان کا ریبٹل تھا ایک سوال کا جواب میں ضرور دوں گا پاسٹر جوشہ صاحب کو نے دو بر دور آیا کہ حکیم اران ساکیب کہاں گئے تھے کیونکہ سامین ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریکارڈنگ میں یہ بات آئی خموشی رکھئے سنیے گا تو سامین کو بھی بتا دوں کہ حکیم صاحب مناظرے سے کہیں نہیں گئے کوئی ایسی بات نہیں ہو کہ آپ ایسا نہ سمجھئے گا بیچ میں سے کیا چلے گئے تھے یہ حاجت کے لئے گئے تھے اور تین یا چار مند میں واپس بھی آ گئے اور بیٹھ گئے ٹھیک ہے تو جوشہ صاحب نے دو بار یہ بات کہی ہے صرف حاجت کے لئے گئے تھے مناظرے سے کئی نہیں گئے مناظرے میں موجود تھے ابھیس میں کئی مناظرہ چھوڑ گئے گئے صرف حاجت کے لئے گئے اور تین مند میں واپس آ گئے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ جو ہے ریبٹس سیشن اختتام پذیر ہوا اور اب جو سیشن آئے گا وہ سوال ہے جو آپ کا سیشن ہوگا تو سب سے پہلے جو جو ساتھی جوشوہ ساتھ سے سوال کرنا چاہے وہ آجے اور سوال کر لیں اچھا گزارش ہے سوال سے پہلے اپنا نام بتائیں اور تقریر نور ڈیریکٹ کوششن کریں اور مناظر صاحبان سے بھی گزارش ہے مختصر جواب دیں تقریر نور سوال کا ہی جواب دیں مزید کوئی بیاس نہ چھڑیے گا برائے کرو جوشوہ صاحب آپ نے اپنے تمام مقدمے اور ریبٹلز میں اول و آخر کے اوپر بہت زور دیا ہے جبکہ پاکستان بائبل سوسائٹی کی طرح سے جو کتاب چھپی ہوئی ہے مطالعاتی اشارت اس کے صفحہ نمبر 23 بیس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب جو مکاشوہ کا جو حوالہ آپ نے دیا ہے اس کے مصنف غیر معلوم ہے اور اس کے بارے میں حسوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے لکھی ہے پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 21 تئیس میں لکھا ہے کہ بائبل کے مبلغین جو تھے وہ چندے کے لالج میں اور آمدن کے اضافے میں کتاب مقدس یعنی انجیل کے اندر اضافہ جات کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو سن کر خوش ہوں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جن الفاظ پر آپ نے اپنی امارت کھڑی کی ہے بنیاد رکھی ہے ان کے بارے میں کیسے بتا چلے گا کہ یہ الہامی ہے اور الہام سے لکھے گئے ہیں جبکہ آپ یہ کہ علماء کرام متدبہ کلام مقدس کے 118 نمبر صفحے پر لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یسو کے صحیح الفاظ کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے تو جب آپ کے پاس یسو کے الفاظ کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے آپ کے مبلغین چندے اور آمدن مضافے کی لالچ سے انجیل کے اندر تحریف کے باعث بنتے تھے تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اول و آخر والی جو بات ہے یہ یسو نے ہی کہی تھی اور یہ کلام خدا ہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رضوان آسکر صاحب جو ہیں وہ خود بھی ڈیبیٹر ہیں اور یہ سوال جو ہے یہ خالصتا انٹروڈکشن ٹو دا بائبل سے واسطہ رکھتا ہے اور یہ جو متعلیاتی اشاعت والے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم بھی چلائی پاسٹر شفیق کامل صاحب نے جن کتاب جس کتاب میں سے آپ ہمیں حوالہ دے رہے ہیں ہم نے اس کو مردود ہی کر دیا تو پھر سوال کیسا جہاں تک بات یہ ان کے کہنے کی ہے یہ ان کی بات ہے لیکن یہ جو انجیل ہے یا بائبل مقدس ہے اس کے مصنفین کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ وہ نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں یہ خدا کا کلام ہے الہام ہے یہ بات ثابت شدہ ہے اول اور آخر ہونا پیدائش سے مقاشفہ تک جو لکھا ہوا ہے وہ الہام سے لکھا ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیح کی اس دعوے پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ الہول والآخر ہے یہ انجیل میں لکھا ہے باہر نہیں لکھا جی بہت شکریہ کوئی اور ساتھی جو جوشوہ ساتھ کے سوال کرے دوسرا سوال جی آپ آئیں گے جی میرا نام زفر اقبال میرا جوشوہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ عقیدہ منصوص ہے یا محوظ اگر منصوص ہے تو ورس پیش کریں یا پھر وضاحت کر دیں کہ یہ محوظ ہے شکریہ محوظ 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 میں سمجھ رو اچھا میری آپ یہ بات منصوص اب پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں میں سمجھ کیا ہوں حوالہ بائبل میں سے تو میں نے آپ کو حوالے دیئے ڈوال نیچر کے حوالے دیئے محوظ نہیں ہے یہ منصوص ہی آئی ہے یہ نصے سری سے آیاتیں کتاب مقدس سے مسیح کے اقوال سے بائبل کی بیانات کی بنیاد اور آیات سے ہی جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے بزرگوں نے جو ذکر کیا ہے وہ ان آیات کے حوالے سے ہی کامل خدا اور کامل انسان ہونے کا ذکر کیا ہے چار سو پینتیس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے اوریگن پھر اگنیشیس اور پھر کلیمنٹ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کامل خدا اور کامل انسان ہونے کی بات کی ان کا جو یہ عقیدہ اور ایمان ہے اس کا ماخص بائبل مقدس منصوص ہے یہ جی بہت شکریہ دو سوال ہوگے اور آپ آجی سرمید صاحب اسلام علیکم یہ جی کاجی سعید احمد صاحب کا سوال ہے جو انہوں نے بجوایا ہے اور وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کاجی سعید صاحب پوچھتے ہیں کہ جی فلپیوں باب دو آیت ساتھ کے مطابق یسو جو ہیں وہ ہیومن نیچر لے کے پیدا ہوئے انگلیش میں جو ورڈ آیا ہے وہ بینگ آیا ہے اور جو گریگ ورڈ دس چھانوے ہے گینومی اس کا مطلب ہے ٹو بی ٹو بی جو ہے وہ ہر زمانے کو جو ہے وہ کور کرتا ہے پاس پریزنٹ فیوچر تو یعنی کہ مسیح انسان تھے مسیح انسان ہیں مسیح انسان رہیں گے ٹھیک ہے جی تو ان کی نیچر تبدیل نہ ہوئی سوال یہ ہے کہ الویت ان میں کب آئی ہمالا خیر وہ انگلیش کی جو بات بٹی کے فلیپیو میں لکھایا میں صرف اس بات کا جواب دوں گا کہ الویت مسیح میں کب آئی تو یہ جو آنے والی جو بات ہے دراصل یہ دیکھئے کہ الویت آئی کے لیے ہمارے پاس جو ویکیبلری ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے الہی ذات نے انسانی ذات کو قبول کیا ٹھیک ہے نا اچھا اب الہی ذات نے انسانی ذات کو اس وقت قبول کیا جب مقدسہ مریم کے ساتھ مقالمہ ہوا ہے فرشتے کا تو اسی وقت جو ہے جب اس نے یہ کلام جو پیغام پہنچایا گیا جب اس نے قبول کیا کہ میں خدا کی بندی ہوں تیرے قول کے معافق ہو تو اسی وقت جو ہے یہ ہائپوسٹیٹک یونین جو ہے یہ عمل میں آیا شکریہ جی کوئی اور ساتھ سوال کریں آئے آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروفیسر صفر اللہ خالد میرا نام ہے اور میں سامعین میں سے ہوں حضرت آپ نے کہا حکیم صاحب نے جو حوالے دیئے وہ علوہیت مسیح کی نفی کے ہیں دوری شخصیت کے نہیں حالانکہ آپ نے دوری ذات کے بارے میں بائبل سے کوئی سریعیت پیش نہیں کی کہ خدا کی دو ذاتیں ہیں انسانی اور الہی برائے مہربانی انہیں الفاظ کے ساتھ بائبل سے پڑھ کر ایک ہی عیت پیش کر دیں خدا کی دوری ذات ہے ایک انسانی اور دوسری خدای جزا کر مناظر ہے کہ یہ ساری جو یہاں پر پیش کش تھی وہ یہی تھی پیزنٹیشن کی دیکھئے مسیح خدا اور انسان ہے تو میں نے آپ سے یہ ارز کیا کہ اس کے لیے جو اس ایمان کے لیے جو ہمارے پاس بنیاد ہے وہ کتاب مقدس کی آیات ہیں جن میں مسیح کو خدا کہا گیا ہے ٹھیک ہے نجی الوحیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے کلام مجسم ہوا ٹھیک ہے جی یونہ کے پہلے باپ میں ہے کلوسیوں کے خط میں لکھا ہے الوحیت کی ساری معمولی ساری معمولی کمپلیٹ گاڈ ٹھیک ہے جی یہ آگیا کامل خدا پھر تموتھیس کے خط میں لکھا ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں دریمینی بھی ایک ہے یعنی یہ مسیح جو انسان ہے وہ کمپلیٹ انسان ہے مطلب اس میں یہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک جھلک تھی یا انسانیت میں سے صرف اس کے پاس بدن تھا وہ مکمل انسان تو یہ وہ حوالے ہیں جہاں سے خدا اور انسان اور بیشتر جو حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے وہ انہی آیات کی بنیاد پر ہیں بائبل مقدس سے یہ منسوس ہے یہ بات یہ اخترائی نہیں ہے یہ کتاب مقدس کی بنیاد پر کی گئی ہے سب کچھ جی بہت شکریہ جی پانچ بہت سوال کے لئے آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ میرا نام عمر فاروق برٹ ہے میرا پادری صاحب سے سوال ہے کہ ایک لفظ ہے بائبل میں پروش ٹون تھیون بائبل میں یہ لفظ خدای بزرگ و برتر کے لئے یوہنہ ایک ایک میں ورٹ کے لئے دوسرے کرنٹیوں باب چار فکرہ چار میں شیطان کے لئے سوال یہ ہے کہ کیا ان تینوں کی نیچر ایک ہی ہے دیکھئے مسئلہ میں آرز کروں الہ جو ہے یہ لفظ جہاں تک لفظوں کی جو بات ہے لفظوں کے لئے ان کی انڈرسٹیننگ کے لئے کانٹیکس چاہیے جیسے پیٹ کو خدا کہا گیا ہے لکھا ہے کہ ان کا پیٹ خدا ہے اب اگر میں اس ٹکڑے کو لے کر یہ کہوں کہ یہ بائبل مقدس میں تو پیٹ کو بھی خدا بنا دیا تو ہر پیٹ جو ہے وہ خدا ہوگا ایسا نہیں ہے مجاز آئی ہے ابلیس کو مسیح یسوعی کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہمارا خدا باپ ہمارا خدا ہے ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے یہودیوں کا یہ کول تھا یوہنہ کی انجیل کے آٹھوے باپ میں کہ ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو باپ دونوں کے لئے خدا کے لئے بھی لفظ باپ اسطبال کر رہے ہیں شیطان کے لئے بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن کانٹیکس یہ ہے کہ چونکہ تم اس کی پیروی کرتے ہو تو وہ صرف لفظی طور پر تم اسے باپ کہتے ہو لیکن حقیقی طور پر تو ثابت ہی ہوتا ہے کہ تمہارا باپ وہ ہے پھر شیطان کو مجاز میں خدا کہا حالانکہ وہ خدا نہیں ہے لیکن مجاز میں اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس جہان کا خدا ہے یہ یہی پر لفظ کرتی چار بیاں ہیں تو چونکہ دنیا اس کے پیچھے لگی بھی ہے کہ گویا کہ وہ خدا ہی دنیا نے اس کو بنا دیا رہا ہے اپنے اس طرز عمل سے تو بائبل مقدس اس کو یہ انسانوں سے مخاطب یہ کہہ رہی اس جہان کے خدا دیں ان کی آنکھوں کو یعنی صرف اس یہ کہ انسانوں کے ذہنوں پر اس کا غلبہ ہے گویا کہ ایسا کہ جیسے وہ خدا کی جس طرح سے یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وہ باپ ہے لیکن مسیح کہہ رہے ہیں نہیں تم اپنے باپ عبلیس سے ہو مجاز میں اس کو یہ کہا جا رہا ہے حقیقی نہیں ہو سکتا حقیقی خدا ایک ہی ہے شکریہ جی بہت شکریہ جوشفہ اسلام صاحب جوشفہ اسلام صاحب سے جو سوال اور جواب کا سوصلہ تب ختم ہوا آپ کوئی ساتھی اگر حکیم عمران ساکی صاحب سے سوال کرنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے اپنا نام بتائے سوال کریں سب کوشش کریں سوال جی آپ آئیں گے ٹھیک ہے ویڈیو چلے سوال مسیح اسو میں آپ سب کو اسلام حکیم صاحب آپ نے سورہ مائدہ کی ایک سو سولہ نمبر آیت کی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم ہوں گے مجرم کے طور پر پیش ہوں گے تو کیا عام مسلم جو عقیدہ ہے اس کے مطابق یہ سائد کی تشریح ایسے ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم کے طور پر کھڑے ہوں گے سورہ نمبر پانچ ہے اس کی ایک سو سولہ نمبر آئیت آپ نے کوٹ کرتے ہوئے یہ کہا تھا جی جناب عیسیٰ علیہ السلام میں نے مجرم کا لفظ استعمال نہیں کیا یہ آپ کی اپنی ذاتی اختراح ہے فرق ہوتا ہے فرق ہوتا ہے ملزم اور مجرم میں ٹھیک ہے تو حضرت مسیح سے آپ جیسے لوگ منصوب کریں گے کہ وہ خدا ہیں یہ بائیول بھی کہہ رہی ہے کہ وہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں نہیں جانتا نکل جو بدکار ہو اور حضرت مسیح سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کیونکہ مسیحی حضرات کہیں گے کیا میں تو اس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں تو خدا ان سے پوچھے گا کیا مسیح کیا تُو نے ان سے کہا تھا کیا ان لوگوں سے تُو نے یہ بات کہی تھی تو حضرت مسیح اس بات کا انکار کر دیں گے کہ اللہ اگر میں نے کہی ہوتی تو تُو جانتا ہوتا میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میرا بھی خدا اور تمہارا بھی بائیول سے میں نے آپ کو وہ والا پڑھ کے دیئے تھا مجرم کے لفاظ آپ کے اضافی ہیں یہ میں نے جناب نہیں کہا شکریہ بہت شکریہ جی دوسرا سوال جی شفیق کول صاحب نام بتا ہے جی میرا نام پادری شفیق کول کراچی صاحب ڈائشس آف کراچی سے میرا تعلق ہے حکیم صاحب آپ نے اپنی پریزنٹیشن کے دوران آپ اتنے جذباتی ہو گئے کہ آپ بہت جذباتی ہو گئے اور آپ نے کہا جی ابھی کوئی ایسا مائی کا لال پہدا نہیں ہوا جو مسیح کو بے گناہ ثابت کر چکے یہ آپ نے کوئی الگ سے ویڈیو بھی اکیلے نے اپنے بیٹھک میں بیٹھ کے بنا لی تھی آج ہمارے سامنے بھی کہہ دیا یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اب میں اگر مسیح کی بے گناہی کی بات کرنی ہے تو پھر ان کے مقابلے سوال ہی کر رہا ہوں سوال ہی کر رہا ہوں پھر ہم کہیں گے کہ اچھا جی ہم رسول اسلام کو پھر ثابت کرتے ہیں میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم میں اگر یہ دعویٰ کر دوں پاکستان کا قانون مجھے یہ اجازت دیتا ہے تو یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ سوال ہو گیا میں جواب دیتا ہوں ان کے سوال کا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ میری ذات کے اوپر فتوہ نہ لگائیں یہ میں نہیں کہتا یہ ان کا دعویٰ ہے مگر یہ دعویٰ میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی بائبل میں سے آپ خیانت کر رہے ہیں آپ نے میری بات پوری کوڑ نہیں کی میں نے یہ بات کہی تھی کہ بائبل میں سے کوئی حضرت مسیح کو بے گناہ بے عیب ثابت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بائبل ان کے گناہ بیان کرتی ہے ثبت کا حکم میں عید پہ نہیں جاؤں گا مگر وہ عید پہ چلے گئے وہ اینوس وہ پیتے تھے انگور کا شیرہ پیتے تھے اور ایک غیر مارم عورت جو تھی وہ ایک جٹہ ماسی کا قیمتی اتر جو ہے وہ لے کے ان کے پاؤں پر اپنے بالوں سے رگڑتی ہے یہ کیا ہے یہ سارے تو یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے غیر مارم چھونہ اور یہ ساری باتیں یہ بائبل بیان کرتی ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ گلتیوں تین تیرہ کے اندر انہیں لانتی لکھا گیا ہے اور آپ کی کتاب کہتی ہے کہ وہ مردے گمناک تھا مردود تھا حکیر تھا جناب یہ آپ کی بائبل کی باتیں ہیں آپ نے کہا کہ رسول اسلام کے بارے میں آپ دعویٰ کریں آپ دعویٰ کیجئے قرآن کریم کے حوالے سے مجھے آپ کا چیلنج قبول ہے میرا چیلنج قبول کریں کہ بائبل کی حوالے سے یسو کو بیگنا بھی ثابت کریں جی میں پاسٹر موبین میرا سوال حکیم صاحب سے ہے کہ حکیم صاحب آپ نے اپنے مقدمہ کے شروع میں یہ بات کہی کہ کسی ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے ایک سو سولہ آیات جو ہیں وہ کلام میں داخل کی گئی جبکہ پورے مناظرے میں آپ جوشوا صاحب سے ایک ہی آیت مانگتے رہے کہ ایک ہی آیت دے دیں ایک سو سولہ آیات میں سے وہ ایک بھی نہیں پیش کر سکے تو میرے بانی سے وہ ایک سو سولہ آپ یہاں پر بتائیں وہ کون کون سی ہیں تاکہ وہ اگلے میں چلو ایک سو سولہ نہ کرے تو دو چار تو کری دیں شکریہ جنابے والی آپ نے میری بات مکمل آپ نے نہیں سنی میں نے یہ کہا تھا کہ جب تسلیسی اور تسلیس کے مخالفین کی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو جو تسلیس کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں بطور ثبوت ایک ڈیبیٹ ہوئی پادری یوسف بٹی صاحب سے اور شفیق کمل صاحب سے تھے شاید انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور انہوں نے پیش بھی کیا آپ وہ ڈیبیٹ سن لیں دوسرا مناظرہ ایک کراچی میں ہوا وہ بھی جناب شفیق کمل صاحب سے تھا پادری شمشاد شہباز شمشاد انائت کے ساتھ انہوں نے وہ یاد پیش کی ہوئی ہیں وہ آپ سن لیں اور انہوں نے پوری ڈیبیٹ میں ایک آیت بھی سری پیش نہیں کی کہ خدا کی دو ذاتیں ہیں کامل خدا اور کامل انسان اور پیش نہیں کر سکتے ایک بھی انہوں نے پیش نہیں کی اب ذاتی تفسیریں اور بزرگوں کی روایتیں ان سے کیا کوئی ایک آیت پیش کر سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں وہ آپ جو تسلیس کے منکر ہیں ان سے آپ ایک سو سولہ آیات لے لیں انہوں نے شایع کی ہوئی ہے بقیدہ کتاب شایع کی ہوئی ہے اور وہ بریکٹ کے اندر بھی آیات وہ موجود ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں جی اب میں دعوت دوں گا ہمارے انتظامیہ کے انتیاہی اہم رکن اور بڑی اچھی معاونت کی ہمارے ساتھ دور سے آئے شامل ہوئے دونوں پروگرام میں جب تک ہوئے انہوں نے بڑی اچھی معاونت کی اور بڑا ساتھ دیا انہوں نے تو یہ آئیں گے اور اپنا جو اختدامیہ پیش کریں گے میں دعوت دوں گا سرمت بلال صاحب کو کہیں وہ آئیں اور اظہار خیال کریں اسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم مسلم ڈیویٹ اکیڈمی کی طرف سے مناظروں کے سلسلے کا دوسرا مناظرہ خوش اسلوبی سے سر انجام پایا اس کے لیے جو تعریف کے مستحق ہیں وہ مسلم ڈیویٹ اکیڈمی کے روح روان جناب زفر اقبال صاحب جو اس قسم کی تمام تقاریب کو برپا کرنے منقط کرانے کے پیچھے حقیقی روح ہیں خصوصی شکریہ جناب کاری حسنات صاحب محتمیم جامعہ عثمانیہ جنہوں نے نہ صرف یہ جگہ فراہم کی بلکہ انتظامات کھانا چائے اور بھی تمام ایسی چیزیں مسلم ڈیویٹ اکیڈمی کے انتظامیہ کے کندوں سے ہٹا کر اپنے کندوں پر لے لیں اور اس وجہ سے ہو اگلا جو شکریہ ادا کرنا بنتا ہے وہ صدر مجلس جناب پادری اجاز مبین صاحب کا کہ انہوں نے آج کی مجلس کی صدارت کی اور اس کے بعد جناب پادری جوشوا صاحب جو آج کے ایک مناظر تھے اور حکیم صاحب جو دوسرے مناظر تھے جنہوں نے بہت ہی خوش اطلبی سے اس موضوع کا حق ادا کیا اور اپنے اپنے دلائل بہت خوبصورتی سے پیش کیے ان کے معاونین خصوصاً رضوان ازگر بھائی جنہوں نے بہت ہی مختصر نوٹس پر جو ہے وہ حکیم صاحب کی معاونت کی اور معاونت کا حقیقی حق ادا کر دیا اور اس کے علاوہ جوشوا صاحب کے معاون جناب پادری شفیق کمل صاحب اور جناب سیمسن جوہن صاحب تو میں آپ سب حضرات کا جو جنہوں نے اس مناظرے میں شرکت کی جنہوں نے اس مناظرے کے انتظامات میں حصہ لیا اس مناظرے کو خوش اسلوبی سے کامیابی سے منقد کرانے کے لیے اپنی کوششیں کی اور آخر میں میں جناب کاری حسنات صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مناظرین کو اپنے ہاتھوں سے سنت پیش کریں بہت شکریہ السلام علیہ جی کاری حسنات صاحب آپ تشریف لائیں سب سے پہلے پادری جوشہ صاحب یہ تشریف لائیں اور کاری حسنات صاحب ہم کو اپنے ہاتھوں سے سٹریفکیٹ دیں گے یہ اعزازی سنت اس چیز کی ہے کہ پور امن مناظرہ ان مناظری نے ہاں پہ کیا اور بڑے اچھے انداز میں کیا اس چیز کے لیے ہم مسلم ڈیبیٹ اکیڈمی کی طرف سے پادری جوشوہ اسلام صاحب کو مسلم ڈیبیٹ اکیڈمی کی طرف سے سنت دی جا رہی ہے بیٹیو چلتی رہے بیٹیو رو کی بہترین مناظرہ کیا بہترین مناظرہ کیا آج کا مناظرہ کوش سلوبی سے تیپ آیا لیکن آج محترم حکیم افضل جمال صاحب کی بڑی یاد آئی جو ایسے معاملات میں یہ موقعوں پر کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت سلمائے آمین حکیم صاحب جو تھے ان کے خاص بھائیوں جیسے عفضل جمال صاحب ہمارے صاحب بھی بڑی محبتی ان کے معاونین تھے آج جب یہ آئے تو مجھے بڑی کمی محسوس ہوئی اگر وہ خدا ان کو صحیح دیتا تو زندگی ہوتی وفا کرتی تو وہ یقیناً ساتھ ان کے بیٹھے ہوتے ہیں معاونت میں اور انہوں نے مناظرہ کیا ان کے لئے بھی یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے خیال میں ان کی غیر موجودگی میں یہ خود اپنے تاثر بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم عفضل جمال رحمت اللہ علیہ میرا دائیں بازو تھے اور یہ مناظرہ انہوں نے تیع کیا تھا اور ان کی مشاورت سے یہ مناظرہ تیع ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ گجرانوالہ سے پنڈی کا سفر کرنا بڑا کٹھن تھا اور ان کے بغیر جو تھا یہ ان کی معاونت کے بغیر یہ مناظرہ کرنا بڑا مشکل تھا تو خیر ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم میرے انتہائی مہترم حکیم عمران ساکیب صاحب میرے ساتھ اور انتہائی مہترم سیڈی اے کے وائس چیرمنٹ جوشفہ صاحب ان دونوں کے ساتھ میری رفاقت اور محبت اور پیار ان کا بڑا اعترام ہے تو یہ آج مناظرے میں آئے انہوں نے ہم پر بروسہ کیا وہ مجھ پر خاص کر بروسہ کیا تو میرے دل میں ایک سوال آیا میں ان سے کروں کہ یہ ایک منٹ میں جو بھی حقیقت ہے جو بھی کمی خامی ہیں وہ بتائیں کہ مناظرے میں ان کو انتظامی ہے خاص کر میری طرف سے کیسا محول ملیا کیا میرا جانبدار تھا یا غیر جانبدار تھا غلطی کتائی اگر ہوتی ہے تو میں ایڈوانس میں ان سے معافی طلب کرتا ہوں ایک ایک منٹ کا تاثر دی دیں دونوں میرا خیال ہے کہ ایک اچھا انتظام تھا اور ساری آپ کی ٹیم جو ہے مبارک باد کی مستحق ہے جناب زفر اقبال صاحب جناب سرمد بلال صاحب اور جناب اسمان صاحب سب کی کافشیں جو ہیں وہ ایک اچھی کافش تھی تو ہم شکریہ دا کرتے ہیں جناب شیخ کاری صاحب کا جنہوں نے اس کا احتمام کیا جگہ کا احتمام کیا اور پورا ایک اچھا کھانا دیا مہمانوں کو چائے پلائی اور سارا تو جہاں تک بات ہے جانبداری کی اور جانبداری کی میرے خیال سے رول ادا کیا ہے تو میرے خیال ہے ایسا ہی محول ہونا چاہیے تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو موڈریٹر کو وہ یوں ترازو پکڑ کے ہونا چاہیے کہیں ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے آپ نے ایسا ہی کیا شکریہ آجی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو زفر اقبال صاحب کیلئے جن کی ساری ٹیم سی ڈی اے کی ساری ٹیم جس میں عثمان بھائی جو ہیں وہ موڈریٹر کی حیثیت سے یہاں براجمان تھے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی غیر جانبداری کے ساتھ انہوں نے آج کے اس سارے مناظرے کو بھی ہینڈل کیا اور گزشتہ اور آنے والا جو مناظرہ ہے اس میں بھی خدا کے فضل و کرم سے یہ موڈریٹر ہوں گے اور گزشتہ جو مناظرے وہ ان میں بھی ان کی قیادت میں ایک مناظرہ ہوا جو بہت اچھا لگا اور میں عثمان بھائی کو ببارک بات بھی دوں گا اور ان سے ہمارا دل بہت خوش ہے کہ یہ اس سارے کام میں پیش پیش ہے زفر اقبال صاحب سرمت بلال صاحب قاضی صاحب اور سب سے بڑھ کر میں شکر گزاروں قاضی حسنات صاحب کا اور بول بی صیف اللہ خان صاحب کا جن کی محبت اور پیار نے ہمیں بہت متاثر کیا وقت پر کھانے کا احتمام اور بہت لذیز کھانا انہوں نے دستیاب کیا اور کھا کر محضوظ بھی ہوئے اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں اور ان کے لئے ہماری دعا کے خدا ان کو ہمیشہ سلامت رکھیں شکریہ ایک منٹ ذرا میرا بھی کرنا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں جزاکم اللہ خیر حکیم صاحب کا اور پادری صاحب کا اللہ ان کو خوش رکھیں جزاکم اللہ